بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد مجھے امید ہے کہ آپ میری آواز صحیح سے سن پا رہے ہوں گے اور اگر آواز بالکل صحیح آ رہی ہے تو پلیس کنفرم کر دیں کوئی لیکنگ نہیں ہے اور اسی طریقے سے اگر بریک اپ ہو رہی ہے تو بتا دیں وہ بالکل ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج کہ جو پروگرام ہے اس کا ٹاپک ہے یس ٹو دہ کرییٹر نو ٹو دہ راشتر اور اس عنوان کا اس ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ راشتر کو نیشن کو یا قوم کو وطن کو علاقے کو اور دنیا کی کسی بھی چیز کو اگر ہم خدا کے برابر رکھیں اور جس طرح خدا کی عبادت کی جاتی ہے اسی طریقے سے ہم اس نیشن کی یا اس راشتر کی عبادت کرنے لگیں تو کیا یہ لوجیکل فیلسی ہے یا نہیں ہے اس تعلق سے اور خود یہ اپنے جو ریلیجس سکرپچرز ہیں ان کے خلاف ہے یا نہیں اس تعلق سے آج ہماری گفتگو ہوگی ٹاپک بڑا اہم ہے اور میرے ساتھ ہندویزم کے ہمارے سرجن سپیشلسٹ جناب سیم سٹولن صاحب جو ہے موجود ہیں اس وقت آپ ان کو اپنی سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے اور ہندویزم کی تو ہم خلاف نہیں ہیں ہندویزم جس طرح بہت سارے مذہب ہیں ان میں سے ایک مذہب ہندویزم بھی ہے اور جس طرح بہت سے لوگوں کے الگ الگ عقیدے ہیں ان کا بھی ایک عقیدہ ہے ہمارے ان کے خلاف نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے عقیدے کو پروف کرتے ہیں نہیں ہم ان کے عقیدے کو غلط سمجھتے ہیں لیکن جس چیز کو ہم یہ کہیں کہ انسانیت کی خلاف حرکتیں وہ دراصل ہندویزم ہوا ہے نہ کہ ہندویزم ہمارے سیم سٹیلن صاحب ہندویزم کے بھی سپیشلسٹ ہیں اور ہندویزم کے سرجن ہیں تو آج کل ان کا نام جب لیا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کے یہاں بچے نیتے بیدار ہو جاتے ہیں اور سوتے نہیں ہیں تو یہ ایک ماشاءاللہ بڑا زبدست نام اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے اور آج کا چونکہ موضوع ان کی سپیشلٹی اور ان کے ان کا جو سمجھ لیں کہ جس چیز سے ان کو ذلچسپی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے اس لئے میں نے آج ان کو زحمت دی ہے میں سب سے پہلے ان کا استقبال کروں گا جی جناب سیم سٹیلن صاحب کیا حال چالیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب الحمدللہ میں خیلیہ سیومت کی کیسیت کی ہے الحمدللہ آج کل ہو یہ راہ ہے کہ دوسروں کی جب اسٹریم ہوتی ہے ہندویزم کے اوپر کوئی آدمی ہندویزم کی تبلیغ کرتا ہے تو لوگ کومنٹ میں یا کالر جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم سیم سٹیلن سے کیوں نہیں ڈیبیٹ کرتے ہیں تو آپ کے نام کی اس وقت دہشت تاری ہے ماشاءاللہ تو چلیں ماشاءاللہ بہت 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 اللہ کہلے ہیں لا خل والا قوت آج آپ نے اس اسٹریم میں شرکت کی ہے میرے خیال سے میری طرف سے تو بہت سا لیگنگ ہے میری آواز غالباً آپ کو ایک دو سیکنڈ دیر سے پہنچا ہوتی ہے تو چلیں خیر کوئی بات نہیں ہے میں سب سے پہلے اپنی بات رکھ دوں اور اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ آپ کو زحمت دوں گا دیکھیں بنیادی طور پر چند اصولی باتیں میں کہنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی راشتر کے جس کو ہم انگلیش میں نیشن کہتے ہیں اس کے خلاف نہیں ہے نیشن ایک فطری چیز ہے نیشن انسان نہیں بناتا ہے نیشن بھی خدا ہی بناتا ہے تو شعوب و قبائل قرآن کریم نے دو لفظ استعمال کیے ہیں کہ ہم نے تم کو شعوب اور قبائل میں بنایا ہے جو شعوب کا لفظ قرآن میں آیا ہے اسی کو کہتے ہیں نیشن اور قبائل کے معنی آتے ہیں ٹرائبز لیکن قرآن نے اس کی جو حکمت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو الگ الگ قوموں میں اور الگ نیشن کے اندر کیوں ڈیوائٹ کیا تو قرآن نے اس کی یہ حکمت بیان کی کہ لی تعارفو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو یہ تمہاری آئیڈنٹیٹی بن جائے اس کے بعد ہوا یہ کہ لوگوں نے اس کو آئیڈنٹیٹی بنانے کے بجائے سورس آف پرائیڈ بنا لیا کہ ایک آدمی اگر کسی خاص نیشن سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگا کہ میں اس سپیریئر ریس سے آتا ہوں مثلا ہٹلر نے جرمنی میں یہی کیا کہ ہمیں ایک سپیریئر ریس سے آتے ہیں ہماری نیشن جو ہے وہ سپیریئر ہے دوسروں کے مقابلے میں اس کے بعد کلونیلزم کا ایرا شروع ہوا اور وائٹ مین گورے نے ایک اسطلاح قائم کی اسطلاح یعنی ٹرمینالوجی شروع کی اور وہ ٹرمینالوجی یہ تھی بلکہ وہ پورا فریس تھا وائٹ مینز برڈن اس کا مطلب یہ تھا کہ پوری دنیا غیر محذب ہے انسیویلائزد ہے ہم لوگ سیویلائزد ہیں لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوری دنیا کو سیویلائزد کریں تو یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے وائٹ مینز برڈن تو وہ بھی ایک طرح کے ریسزم کا شکار ہو گئے بلکہ ریسست ہے اور ہیں اور اسی نیشن ہوت کے چکر میں اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ انڈیا میں کچھ لوگوں کی ذہنیت یہ ہے کہ ہم ایک خاص سپیریئر ریس یا ایک نیشن سے آتے ہیں اور ہماری جو نیشن ہے وہ اتنی عظیم ہے اتنی زبردست ہے اتنی قدیم ہے اتنی پرانی ہے اور پنگرہ بیس کریکٹریسٹکس آپ اس میں ایڈ کر دیں وہ تمام ملا کہ ہم ایسے ہیں ویسے ہیں چنی ہیں چنا ہیں پلا ہیں ڈھکا ہیں اور ہم اس کے بنیاد پر بڑے سپیریئر ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ سب ہم سے لوور ہیں اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے چونکہ ان لوگوں کو جو چیز نیشن نیشن بناتی ہے وہ ایک زمین کا علاقہ ہے جس کو ہم بھارت بولتے ہیں انگریزی میں ہم انڈیا بولتے ہیں تو انہوں نے یہ کیا کہ اس زمین کے علاقے کو اس نیشن کو یا اس راشتر کو پوجنیے مان لیا یعنی اس کی عبادت کرنے لگے ورثی آف ورشپ مان لیا اور اس کو خدا کے خالق کے جس نے سب کو پیدا کیا ہے اس کے تقریباً برابر پھیرا دیا اور پھر ہوا یہ کہ انہوں نے کچھ سٹینڈرڈز قائم کیے کہ اگر آپ ان سٹینڈرڈز کے اوپر چلیں گے تو آپ اس زمین کے لیے وفادار ہیں اور اگر آپ کچھ ان سٹینڈرڈز پر نہیں چلیں گے تو آپ اس زمین کے لیے وفادار نہیں ہیں بلکہ غدار ہیں اور مختلف لوگوں پر آپ دیکھتے ہوں گے آئی دن غداری کا جو قانون نافذ ہوتا ہے وہ دراصل اسی مائنڈ سیٹ کو سامنے رکھ کر ہوتا ہے یہ ایک بڑی الوجیکل صورتحال ہے الریشنل صورتحال ہے میں سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ بتا دوں کہ ہم کسی ملک کی محبت کے خلاف نہیں ہیں بلکہ میں یہ کہتا ہوں اکثر کہ ایک انسان جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں سے اس کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے نیچرل ہوتی ہے یا اس کا ایک طرح کا انٹویشن ہے اس سے آپ دستبردار نہیں ہو سکتے میں دنیا کے کسی بھی علاقے میں رہوں لیکن میں جہاں پیدا ہوا جہاں میں پلا بڑھا جہاں کی فضاؤں میں میں نے ساس لی ہے وہاں سے جو محبت ہے وہ ایک فطری ہے اس کے لیے ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مثلا کینیڈا میں رہتا ہے وہ وہیں پیدا ہوا وہیں پروان چڑھا تو اس کو کینیڈا کی فضاؤں سے وہاں کی ہواوں سے اتنی محبت ہوگی جتنا کہ کسی بھارتیے کو بھارت کی ہواوں اور فضاؤں سے تو یہ ایک نیچرل ایشو ہے اور ہمیں یہ بات خود حدیث سے ملتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما رہے تھے اور مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو مکہ کی بورڈر پر آ کر جہاں اس کی بورڈر ختم ہوتی ہے آپ نے مکہ کی طرف دیکھ کر یہ کہا کہ اے مکہ میں خود سے نہیں جا رہا ہوں اگر تیرے لوگ مجھ کو نہ نکالتے تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا حالانکہ یہ جو ہجرت کا سفر تھا یہ بڑا مقدس سفر تھا لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یہ بتاتا ہے کہ وطن کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھی اور یہ ایک فطری چیز ہے لیکن اس فطری چیز فطری محبت کو اگر آپ یہ درجہ دے دیں کہ اس کی عبادت کرنے لگیں اور اس کو حق اور باطل کا پیمانہ بنالیں اس کو اچھائی اور برائی کے لیے یارڈ سٹک بنالیں یہ چیز غلط ہے قرآن کریم نے ہمیں ایک اصول دیا ہے اور وہ اصول میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مجھے آپ سکرین شیئر کرنے کے لیے ایک چند سیکنڈ دیجے بلکہ انشاءاللہ یہ ہے وہ آیت جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سورہ یونس کی آیت نمبر ایک سو چار ہے قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسِ اِن كُنْتُمْ فِي شَكِّمْ مِن دِينِ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَاكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اب پروفیٹ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہیومینیٹی کو یہ خطاب کریں یہ اس طریقے سے ایڈرس کریں اس طریقے سے ایڈرس کریں او ہیومینیٹی اگر آپ مجھے 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 اِن كُنْتُمْ فِي شَكِّمْ مِن دِينِ اگر تمہیں یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو یہ بتا دوں اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے کس سے کہا جا رہا ہے مشرقین سے کہا جا رہا ہے آئیڈل ورشیپر سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں میرے دین میں میرے دھرم میں اگر تمہیں شک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئیڈل ورشیپر تھے ان کا بھی کوئی نہ کوئی دھرم تھا جو مشرقین تھے ان کا بھی کوئی نہ کوئی دھرم تھا اور یہ چیز ایسی ہے کہ دنیا میں اکثریت کا کوئی نہ کوئی دھرم ہوتا ہے کچھ لوگ ہندویزم کچھ لوگ بدیزم کچھ لوگ کرشیانیٹی کچھ لوگ جوڈیزم کچھ لوگ اسلام اور کچھ لوگ کسی اور ریلیجن کے اندر اور دھرم کے اندر بلیف کرتے ہوں گے لیکن جو الگ الگ مذہب ہیں وہ یقیناً دوسرے کے مذہب کو غلط سمجھتے ہیں مشرقین یہ سمجھتے تھے کہ وہ صحیح طریقے پر ہیں اور جو ایک خدا کی دعوت دے رہا ہے وہ غلط راستے پر ہے تو تم اگر ایسا سمجھتے ہو تو میں تم کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ میں خدا کے سیوہ اللہ کے سیوہ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر میں ہرگز اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں آگے ایک اصول بیان کیا ہے وَلَاكِنْ اَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کر دیا کہ جس ذات کے پاس موت اور حیات کی طاقت ہے جو بغیر کسی سبب اور سہارے کے بغیر کسی مدد کے بغیر کسی اسباب کے مینز ورڈی مینز کے اگر وہ آپ کو موت دے سکتی ہے وہ ذات آپ کو زندگی دے سکتی ہے تو اس ذات کا پھر حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اب ہم یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں یہ ہے آیت امبر اکسو چار اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں دنیا میں جتنی بھی چیزوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں کیا وہ زندگی دیتی ہیں کیا وہ موت دیتی ہیں ہاں وہ زندگی اور موت کے اسباب تو ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی گاڑی میں جا رہا ہے اور اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ظاہر ہے کہ گاڑی کی وجہ سے موت آئی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے موت آئی لیکن کیا گاڑی اور اس ایکسیڈنٹ نے اس انسان کو موت دی ہے نہیں اس کا وقت اتنہ ہی تھا اس کی زندگی اتنہ ہی تھی ایک دنیا میں ایک حادثہ ہوا وہ حادثہ اس کی موت کا سبب بن گیا اگر وہ ایسا نہیں ہے کہ یعنی اس کی جو اصل یعنی جو کار کا حادثہ ہے وہ اس کی موت لکھنے والا ہے یہ ایک محض سبب ہے اسباب کے درجے میں ہے اسی طریقے سے ایک آدمی ہے ہزبین این وائف ہے مثلا وہ کتنی ہی کوشش کر لیں لیکن بعض مرتبہ ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے اور بعض مرتبہ ہر سال پورے کیلندر چھپ جاتا ہے ماشاء اللہ بارا بارا تیرہ تیرہ بچے ہوتے ہیں اور یہ الگ الگ علاقوں کے اندر الگ الگ رواج ہیں کہیں زیادہ بچے ہوتے ہیں کئی کم بچے ہوتے ہیں یہ کیا ہے یہ جو زندگی ہے زندگی دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے بعض مرتبہ ایسے بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ دنیا جہاں کہ سارے علاق کرا لیئے لیکن پندرہ سال کے بعد بیس سال کے بعد اولاد ہوئی ہے اور بغیر کسی علاق کے ہوئی ہے اس لیے کہ زندگی دینے والی جو ذات ہے وہ وہی ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے باقی سب دنیاوی اسباب ہیں اسی طریقے سے جو ہمارا وطن ہے جس کو ہم راشتر کہتے ہیں آپ چاہے جس راشتر میں رہتے ہوں آپ انڈیا میں رہیں آپ بنگلہ دیش میں رہیں وہ جو زمین ہے وہ آپ کو اس کو اللہ تعالیٰ اس کو خدا مالک اس زمین کو استعمال کرتا ہے کہ وہ آپ کے لیے رس کا ذریعہ بنے وہ زمین اگاتی ہے وہ زمین غلہ دیتی ہے اور اس زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں اس زمین کے اوپر ہم تجارت کرتے ہیں اس زمین کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ زمین ہمیں استعمال نہیں کرتی وہ ہمارے استعمال کے لیے بنی ہے اس لیے بنی ہے تاکہ ہم اس زمین کو استعمال کریں تو غلہ اگائیں اور ہمارے رس کا سامان ہو لیکن غلہ دینے والا رس دینے والا وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہمیں موت دیتی ہے اس لیے عبادت کا جو میار ہے وہ خدا نے یہ تیہ کر دیا کہ جو زندگی دے گا اور جو موت دے گا عبادت اس کی ہے زمین نہ تو زندگی دیتی نہ موت دیتی نیشن نہ زندگی دیتی نہ موت دیتی راشتر جس کو کہتے ہیں اور گول والکر نے راشتر کی جو دیفینیشن کی ہے اس میں کئی چیزوں کو رکھا ہے اس کے اندر مثلاً زبان ہے اس میں دیلیجن ہے اس میں کلچر ہے اس میں ریس اور کاسٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں مل کر چار پانچ چیزیں ہیں وہ سب مل کر راشتر بناتی ہیں تو چاہے ہم گول والکر کی دیفینیشن لے لیں نیشن کی یا ہم موڈرن دیفینیشن لے لیں نیشن سٹیٹ کی کوئی بھی نیشن دیفینیشن لیں کوئی بھی نیشن نہ ہمیں مارتی ہے اور نہیں ہمیں پیدا کرتی ہے لہٰذا کوئی بھی راشتر اور کوئی بھی نیشن عبادت کے لائق نہیں ہے عبادت کے لائق وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اور جو زندگی دیتا ہے اور جو زندگی لیتا ہے تو میں تمام غیر مسلموں سے ہندو بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے اسکرپچرز کو دیکھ لیں نہیں قرآن کے اوپر یقین آ رہا ہے نہیں قرآن کریم کی بات کو ماننا ہے قرآن کریم کے بیان کردہ اصولوں کو نہیں ماننا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی ہے اگرچہ ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ جانے آپ کی زندگی جانے لیکن کم سے کم آپ اپنے اصولوں کو تو دیکھیں آپ اپنی کتابوں کو تو دیکھیں کہ آپ کی کتابیں آپ کے ویداز آپ کے اپنشد آپ کے جو قرآن ہیں وہ کیا کہتے ہیں اگر وہ ہماری بات کی تصدیق کرتے ہیں تو آپ کو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ راشتر کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ ہم وہاں پیدا ہوئے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ راشتر کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ اس کی عبادت کر سکتے ہیں ہم اس کو نمسکار نہیں کریں گے اور نہ اس کو نمسکار کیا جانا چاہیے ہم اس کے سامنے نہیں جھکیں گے اور نہ اس کے سامنے جھکنا چاہیے اس لیے کہ جھکنے کے لائق جو ذات ہے وہ خدا کی ذات ہے جو موت دیتی ہے اور جو زندگی دیتی ہے میں چاہوں گا کہ سیم سٹیلن صاحب یہاں سے ہمارے ساتھ شرکت کریں اور جو ہندو ریلیجیس سکرپچرز ہیں ان میں سے کچھ کو ہمارے سامنے رکھیں سکرین کے اوپر اور بتائیں کہ خود ان کے جو ریلیجیس سکرپچرز ہیں ان میں کیا ہے پوری دنیا اس وقت چاہے ویسٹ میں ہو یا ایس میں ہو اس راشتر پرستی کے راشتر پرستی کا مطلب ہے راشتر کی عبادت کرنا زمین کو پجنیے ماننا اس کی لانت سے نکل آئی ہے اس لیے کہ پوری دنیا اس وقت ریشنیلٹی کے اوپر چل لئی ہے لیکن اگر یہ بات کہیں ہے تو وہ اس ملک میں ہے کہ جہاں پر راشتر کو سب سے زیادہ فوقیت دی جاتی ہے اور اس کو پرائیڈ بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر ریشزم کو پرموٹ کیا جاتا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے تھوڑا سا یہ ان کے جو اصول و زوابیت ہیں ان کی کتابوں کی جو ورسز ہیں ان کو سامنے رکھ کر آپ بات کریں میں ابھی اس کے انشاءاللہ مکس انشاءاللہ مکس جی یہ آپ کے سامنے آگئی ہے سکرین اس کو یہ پوری دیکھ رہی ہے آپ کو جی ہم جی جی مفتی صاحب میں شروع کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح فرمایا مفتی صاحب کہ ایک وطن سے محبت ایک فطری چیز ہے بائی ڈی فالٹ بائی نیچر جہاں پر آدمی پیدا ہوتا ہے پڑا بہا ہوتا ہے وہ اپنے گھر مانتا ہے وہ چیز کو تو یہ فطری تو اور سے ایک محبت ہے لگا ہوئے پر اس کی عبادت نہیں کر سکتے یہ سارے سکرپچرز میں بتایا ہے چاہے آپ جوڑائزم میں لے لیجے کرسٹینٹی میں لے لیجے ہندویزم میں لے لیجے اسلام میں لیجے کہیں پر بھی لے لیجے آپ ایک وطن کی پرستی نہیں کر سکتے آپ وطن کو ایک خدا بنا کر اس کی عبادت یا پھر خدا کے برابر بٹھا کر اس کی پوجہ نہیں کر سکتے یا پھر آپ اس کو ریسپیکٹ بھی اتنی لیول تک نہیں دے سکتے جتنی آپ اپنے خدا کو دیتے یا پھر بھگوان کو دیتے یہ سارے کتاب میں لکھا ہے یہ دیکھیں آپ ستیات پرکاش جو زیانان سارسواتی جو اکبانی ہے انہوں نے ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ چپٹر ون پیج نمبر سیونٹی سکس میں لکھا ہے اور ہنس من شود انوک ہنس من شود انوک سپلیکیشن ان ورشپ نن بٹ گوڈ پر اینشن لرنر سجز whose name were برہمہ وشنو مہا دیو which is called as شیو even the the titans and the other caste and the common people believed in god only and praised and glorified and asked blessings to him alone یہاں پر clear cut لکھا ہے کہ جو برہمہ وشنو مہنش کی جو عبادت کرتے وہ بھی ایک ان کے god کی عبادت کی ہے نہ کہ ایک لینڈ کی اور وہ اپنے آپ کو بھی کبھی god نہیں بتایا ہے وہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے جس کا نام تھا برہم جو ویدہاس میں آتا ہے برہم یا پھر ان کا اوم کہتے کچھ لوگ رائیٹ تو یعنی یہ کہ وہ زمین کی زمین کے ٹکڑے کی کسی ملک کی عبادت نہیں کرتے تھے وہ اپنے بنانے والے کی اپنے creator کی عبادت کرتے تھے اور اسی چیز کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے جی exactly یہ دوسرا ستیات پرکاش chapter number 1 page number 72 یہاں پر چھندوگیا اپنیشت کا حوالہ دے کر بتا رہا ہے he alone who is called as اوم and who is immortal should be adorned but none else تو ایک ہی خالق کی جو اوم ہے جو برہم ہے اس کی ہی عبادت کرنا چاہیے نہ کہ کسی اور کی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق یہ چھندوگیا اپنیشت میں بتا گیا ہے ریفرینس دے گا ستیات پرکاش میں جی یہ نیکس آتے ہیں یجورویدہ سمیتہ chapter number 4 verse number 25 یہاں پر لکھا ہے کہ i worship that god who is the creator of the heaven and the earth یہ پورا کانٹیکٹ جو بات ہم کر رہے تھے کہ کسی کے لائق عبادت worship ہونے کا میار یہ ہے کہ وہ زندگی اور موت دے وہی بات یہاں پر لکھی ہوئی ہے آپ کے یجورویدہ میں کہ i worship that god who is the creator اور آج کی جو stream اس کا عنوان بھی یہی ہے کہ yes to the creator no to who is the creator یہ پیمانہ ہے اب آپ دیکھ لیں کہ زمین کو یا ملک کو یا نیشن کو the creator ہم مانتے ہیں یا نہیں اگر مانتے ہیں تو ثابت کریں اور اگر نہیں مانتے نہ ہو سکتی تو پھر یہ نہیں جی یہ specific جو لگ رہا ہے اور دیکھئے of the heavens and earth ساری دنیا کا بنانے والی کی عبادت کرنا چاہیے نہ کہ nation کا ایک تکڑا ساری earth اور heavens کی اور آگیا تھے اگنی پوران chapter number three seven eight verse number seventeen to twenty two یہاں پر بڑا ہی description میں بڑا ہی detail میں لکھا گیا ہے برہمن کے بارے میں کہ اس کی سپیاریٹی بتائی ہے کہ وہ کسی سے کسی کے جیسا نہیں ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اس کے ماتا پتا نہیں ہے اس کے کوئی اولاد نہیں ہے اس کو کوئی بنایا نہیں ہے وہ صرف ایک خالق ہے اور ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور اس کی ہی عبادت کرنا چاہیے verse number twenty two میں بتاتے سپیاری ان کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کی نہیں کیونکہ یہ صرف ایک برامن ہے جس کو اوم بھی بولا جاتا ہے اس کے ہی عبادت کرنا چاہیے نہ کہ کوئی زمین کی تکڑے کی نہ کہ کوئی بنی ہوئی چیز کی creation کی یہ جو آخری ہے 21 اسی کو آپ یہ پڑھ رہے ہیں یہ جو ہے سامنے 21 یہ جو آخری ورس ہے اس کا یہ تو mind blowing ہے اور اس میں creator ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں برامن ہوں جس کی نہ کوئی body ہے نہ اس کے organs ہیں اور نہیں اس کے mind اور intellect ہے چونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جس زمین کی بات ہو رہی ہے زمین کے ٹکرے کی یعنی راشتر جس کو کہہ رہے ہیں یا جہاں پہ رہنے والی ایک nation ہے اس کی body ہے جو وہ body کہاں سے کہاں تک ہے مثلا وہ ہم اگر west میں چلے جائیں تو پاکستان کی border سے لے کر اس میں بنگلدیش کی border تک ہے وہ وہ ایک body ہے اور اس کے الگ الیٹس بھی ہیں جس کو آپ organs مان لیں تو اگر ہم یہ ورس لے لیں تو اس کی بنیاد پر دنیا کا کوئی بھی ملک اور کوئی بھی خطہ کوئی بھی زمین عبادت کے لائق نہیں ہے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ ہیں مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی worship کے معنی کیا ہے ہم تو respect کرتے ہیں worship کے معنی جو ہیں وہ وہ نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں worship کے معنی respect کے نہیں ہے respect کہتے ہیں respect کرنے کو respect کے لیے عزت دینا احترام کرنا عزت دینا احترام کرنا ہوں ہم اپنے والدین کی بھی کرتے ہیں اپنے بڑوں کی کرتے ہیں اپنی community leaders کی کرتے ہیں ان تمام لوگوں کی عزت لیکن ہم ان کی پوجا نہیں کرتے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے عبادت کرنا worship کرنا الگ ہے اور عزت اور احترام کرنا الگ ہے جی جی اس کے ساتھ یہ worship جو praise بتایا ہے adore کرنا یا پھر reverence کرنا یہ ستیات پرکاش میں اوپر کی اس میں ہی چھنڈوگیا اپنیشد میں دیانان سرسپتی نا جی اس میں پیج نمبر 72 میں اس میں بتایا ہے کہ شریف وہی تعریف خابل ہے شریف وہی عبادت کے خابل ہے اور کوئی نہیں تعریف بھی اس کی ہونا چاہیے عبادت بھی اس کی ہونا چاہیے بالکل صحیح ہے تو ہمارے پاس اپنیشت کے بھی حوالے آگئے ہیں اور ویداس کے بھی حوالے آگئے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور ہے آگے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ یہ کیا چیز ہے یہ تھوڑا ایک آگیا ہے نہیں تھوڑا سکرول کر دی شاید وہ مسپلیس ہو گیا ہو گیا جی ہاں کہاں تک جانا ہے بھگوڑ گیتا یہ ہے بھگوڑ گیتا جی چپٹر سیوڑ چپٹر سکس ورس نمبر 47 چپٹر سکس اوکے یہ یہاں پر لکھا ہے کہ of all yogins those whose mind are always observed in me کہ Krishna بتا رہے ہیں and who engaged in devotion to me with great faith then I consider to be the highest of all تو یہ Krishna یہاں پر اپنے آپ کو بول رہے ہیں کہ جو devotee ہے جو میری ہی بادت اگر کرتا ہے تو اس کو highest place دیتا ہوں میں highest award دیتا ہوں یہاں پر کوئی land کی بات نہیں ہو رہی ہے نہ کوئی nation کی بات ہو رہی ہے صحیح وہ صرف اپنے آپ کو بتا رہے ہیں God کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کی عبادت کرنا چاہیے good اگر ہم اگر کرشنا کو یہ مان لیں کہ وہ خدا کے اوتار ہیں تب یہ کہہ رہے ہیں جی یہ ویشنو کے ویشنو بول رہے ہیں right ویشنو بول رہے ہیں تو یعنی اگر وہ خدا کے اوتار نہ ہوتے ہندو میتھولوجی کے اعتبار سے تو کرشنا کو بھی یہ حق نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو یہ کہتے کہ تم میری پوجہ کرو میری عبادت کرو خدا کے ریپریزنٹیو یا اوتار ریپریزنٹیو نہیں کہوں گا اوتار ہونے کی ایسی ایسے وہ بھی یہی مان کر چل رہے ہیں کہ وہ جو ذات ہے وہی چونکہ بنانے اور بگاڑنے والی ہے لہٰذا اس کی عبادت ہونی ہے exactly مفتی صاحب یہی ستھیات پرکاش میں first ہم جو slide دیکھے تھے اس میں یہی لکھا ہے کہ وہ بول رہے ہیں کہ چاہے وہ ویشنو ہو برہما ہو یا پھر شیوہ ہو وہ سارے سارے برہم کی عبادت کرتے تھے برہمن کی عبادت کرتے تھے وہ اپنی عبادت نہیں کرتے تھے کبھی صحیح یہاں آگے آتے بھگوڑ گیتہ chapter number 18 verse number 65 یہاں پر لکھائے کہ always think of me be devoted to me worship me and offer obeisances to me doing so you will you will certainly come to me this is my pledge to you for you are very dear to me صحیح یہاں پر ایک لینڈ کی بات اچھی تو بالکل ہی بات نہیں ہو رہی ہے ہم نے got کی بات ہو رہی ہے صحیح آگے آتے بھگوڑ گیتہ chapter number 7 verse number 15 اس میں آتا ہے کہ four kinds of people do not surrender unto me those ignorant of knowledge جس کی knowledge بہت کم ہے those who are lazy follow their follow their lower nature through capable of knowing me those who are deluded deluded intellect and those with the demonic nature تو یہاں پر دیکھئے مفتی صاحب جو اپنا فلسفہ خود سے طے کر لیتے ہیں بولتے ہیں کہ ہم mother land کو ہم عبادت کرتے ہیں اس کی پوجا کرتے ہیں ایسے لوگوں کی لئے specific verse ہے کہ میں ان کو accept نہیں کروں گا those ignorant of knowledge جس کو وید کی knowledge نہیں ہے جس کو god کی knowledge نہیں ہے جس کو توہید کی knowledge نہیں ہے ایک معنی میں اس کو میں accept نہیں کروں گا بلکہ all those with demonic nature یعنی demonic nature demonic nature مطلب یہ ہوا کہ جن کا مزاج شیطانی ہے ایسے لوگ کے جو خدا کی عبادت نہیں کرتے وہ شیطانی behavior شیطانی مزاج والے ہیں یہ گیتہ میں لکھا ہوا ہے جی جی بھگوید گیتہ chapter number 7 verse number 20 یہاں پر لکھائیے those whose knowledge has been carried away by the material desires surrendered to the celestial gods following their own nature they worship the devtas practicing rituals means to the propriety these celestial personalities تو ان کی بدھی برسٹ ہو گئی ہے جو نقلی گوڑوں کی عبادت کرتے یا بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے یہ Krishna بول رہے ایسے لوگوں کو کبھی میں accept نہیں کروں گا سہی سہی ٹھیک ہے بھگوڑ گیتہ کے کئی سارے حوالے ہو گئے اب آگے دیکھتے ہیں یہ رگوید ہے رگوید کا حوالہ ہے 8 11 جی رگوید book number 8 chapter number 1 verse number 1 اس میں لکھا ہے کہ glorify not beside oh friend you shall no sorrow trouble you praise only mighty indra when indra کی عبادت کرو indra ایک نام ہے god کا وہ بھی ایک name ہے جیسے کہ اوم ہے برامن ہے indra ہے تو یہ ایک ہی god کا نام ہے ستیار پرکاش جی لیکن اگر آپ سناتن دھرم میں دیکھیں تو ان کے یہ الگ الگ gods ہیں الگ names نہیں ہیں ایک god جہاں تک میں جی وید میں خود بتاتے ہے کہ یہ god کا ایک نام ہے اور اس کے اور ڈیویزن سے اس میں اور بھی نام ہے جو خوبصورت نام ہے یہ نام لے کر بھی آپ پکار سکتے وید میں ایسا بھی سکتے 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 یجر وید جی یجر وید چپتے 40 وید نمبر 90 یہاں لکھا ہے کہ deep into the shades of blinding gloomy falls asamboutis worshipers they sink into darker deeper yet who on samboutis are intent تو جو sambouti ki جو created things ki عبادت کریں وہ deep اور darkness میں گھر اندکار میں ڈھک لے جائیں گے اور وہیں جاتے رہیں گے اگر ایک خالق کی عبادت نہیں کریں گے تو صحیح oran says the same جی یہ shvatar taaj یہ upanishad ہے chapter 6 verse number 9 اس میں لکھا کہ he has no master in the world no ruler nor is there even a sign of him by which he can be inferred he is the cause the lord of the lord lord of the organs and he is without the progenitor or the controller he has no master in the world اللہ سمد یہ سمد کا ترجمہ ہو گیا سور اخلاص یہ exact ترجمہ لگ رہا ہے مجھ عجیب بات ہے میں آگے چلتا ہوں ہماری جو میرے خیال سے ہم نے حوالے اتنے دے دیئے ہیں الگ گیتہ سے اور جناب رگ ویت سے اور قرآن کریم سے بھی روشنی میں بھی گفتگو ہو گئی ہے تو میں اس کو موردن سمجھتا ہوں اور چونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ صرف تین گھنٹے کا رہتا ہے اور کالرز لینے بھی ضروری ہیں تو باقی اگر جو آپ کی پریزنٹیشن ہے اس کو سکرین پر رکھیں ان کیس اگر ضرورت پڑے تو کوئی کالر آئے اور کالر مانگے تو ہم فوری طور پر اس کو انشاءاللہ شیئر کر سکتے ہیں تو میں سب سے پہلے لنک شیئر کرنے سے پہلے ایک منٹ آپ حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا میڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ ایک اہم پروگرام ہے اور یہ میں پہلے ہی بتا دوں کہ کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے یعنی ابھی تک ہم نے آج کے پروگرام میں ہندویزم کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کی ہم ہم یہ بتائیں کہ آپ اپنے مذہب کے اوپر کب چلیں گے آپ کا مذہب خود ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہے آپ اپنے مذہب کے اوپر کب چلیں گے آپ نے جو اپنی اپنے نظریات اور اپنی آئیڈیولوجیز بنائی ہوئی ہیں اور جو چیزیں گھڑی ہوئی ہیں آپ ان سے دستبردار کب ہوں گے تو جو انسانیت کے اور اسی طریقے سے جو اقلی اصول ہیں ریشنل پرنسپلز ہیں ان اصولوں کے اوپر آپ کب چلیں گے ہم صرف اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں آپ کی کتاب یہ کہ جو غیر مسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں میں پریفرنس انہی کو دوں گا جو غیر مسلم ہیں باقی اگر کچھ مسلمان احباب بھی کچھ سوال کرنے کے لیے جو موضوع سے ریلیٹڈ ہے آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم ان کا بھی استقبال ہے لیکن میرے پاس جو لسٹ ہوگی بیک سٹیج پر اگر میں کسی غیر مسلم کو دیکھوں گا تو میں انشاءاللہ ان کو آگے لوں گا تو میں لنک شیئر کرنا ہوں آپ سبھی لوگوں کے ساتھ اور اس گزارش کے ساتھ کے آپ ہماری ویڈیو کا لنک جو ہے وہ ضرور شیئر کریں انشاءاللہ اپنے گروپس کے اندر جی ہاں تو یہ لنک آپ تک کومنٹ موڈریٹر اگر ہوں تو وہ پلیز اس لنک پر پن کر دیں تاکہ لوگوں کو آنے میں آسانی ہو اچھا جناب سب سے پہلے جو ہمارے پاس آئے ہیں وہ ہیں ہمارے پڑوسی فور لائٹ جی جناب فور لائٹ صاحب کیا حال چال جی نمس کار آد جی اچھا ایک منٹ سولجر اب توحید اور اسی طریقے سے میرے ساتھ بیک سٹیج پر ہیں اقدامات تو آپ لوگ جو ہے وہ آپ کا ڈیوائس کنیک نہیں ہے تو ڈیوائس کنیک کریں اور یہ پھر دوبارہ تشکیق لائیں یہ جناب فور لائٹ صاحب کیا کہیں گے آج جی کیا کوششن کی ہے کیا وہ سمجھ میں آئی اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں نہیں میں جیشتہ بھی جوڑا ہوں بلکل ارے آپ نے تو سب مس کر دیا تو دیکھئے آج کا ایم سوری مجھے ریپیٹ کرنا پڑے گا ایک منٹ کے اندر اندر بلکہ میں سوال پوچھتا ہوں آپ سے آپ کے نزدیک اوپر والا جس کو مالک خالق کرییٹر کہتے ہیں وہ لائق کے عبادت ہے یا یہ کے راشتر نہیں ہاں بلکل عبادت کے لائق ہیں مطلب پوچھا کے لائق ہیں اوپر والا بھی جی اوپر والا بھی یعنی اصل راشتر ہے پھر ٹھیک ہے تھوڑی بہت ٹائم ملا تو اوپر والے کو بھی دے دیں گے یہ مطلب ہے اگر دونوں اقوالی عبادت کے لائق ہیں تو دونوں میں اقوال qualities بھی ہونی چاہیئے تو وہ کیا اقوال qualities آپ پاتے ہیں اور اقوال لیول اور اقوال رینکنگ کیوں ہونی چاہیئے جی بتائیے جی میری اواز صحیح آ رہی کیا تھوڑی اچھا میرا نیٹ وک تھوڑا گیلا ہو گئی اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا ہمارے آمیر بھائی جو ہے وہ کومنٹس میں دیکھ رہے ہیں میرے خاص ان کے لیے ہمیں ریڈ کارپیٹ ضرور بچھانا چاہیئے ایک منٹ میں آمیر بھائی آپ کشریف لانا چاہیے تو ایک مطبع یس کر دیں تاکہ میں پھر آپ کے لیے جگہ بنا اچھا فور لائٹ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ خدا کو کریٹر کو اور راشتر کو ایک والی عبادت کے لائق مانتے ہیں تو دونوں میں equal qualities ہونی چاہیے نا بانج کردے تو زمین بانج ہو جائے کیریٹر کا یہ کام نہیں نا کیریٹر کا کام اصل میں کریٹر اس کو میں مانتا ہوں ہمارے ہندو دھرم کی پولیس کے حساب سے کریٹر کا کام انٹرفیر کرنا نہیں کریٹر کیا کرتے کہ آپ نے اصل میں خدا میں ہی تخصیم ہوئی چلی سستینر مان لیں ہندو فلوس بھی یہ کہتی کہ جو کریٹر ہے اس کا کام کر دیا پھر آپ کرم کرتے ہیں کہ آپ کون سے پکس میں جائیں گے نہیں یہاں بات مرنے کے بات یہ ہو رہی ہے کہ عبادت کے لائے کون ہے کریٹر جس نے آپ کو یعنی نون اگزیسٹنس سے اگزیسٹنس بخشا ہے یعنی آپ پہلے موجود نہیں تھے اور دنیا میں کچھ نہیں تھا وہاں سے وجود بخشا ہے وہ اتنا پاورپل ہے اگر اس کے پاس پاور نہیں ہوگی تو وجود تو نہیں آسکتا مجھے بتائیے ایک کریٹر ہے مثلا ایک عام آدمی کو لیتا ہوں میں ایک انیویٹر ہے سائنس کا کوئی سائنٹس ہے وہ کوئی ڈیوائیس انیویٹ کرنا چاہتا ہے کیا بغیر قدرت knowledge اور ارادے کے وہ انیویٹ کر سکتا ہے نہیں وہ تو ایک انسانی ہو گیا نا انسان اور انسانی پہلے سی یہ وہ صرف ایک بغیر knowledge کے بنایا میوٹ پہ چلے گئے جی تھوڑا network کا اب میں network میں آیا ہوں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ خدا نے اگر کائنات کو بنایا ہے تو بغیر knowledge کے بنایا ہے نہیں knowledge اس کو پوری ہے لیکن اس کا کام صرف جیسے سنیئے سنیئے وہ تو آپ نے decide کر لیا اس کا کام اس کے پاس پوری knowledge ہے خدرت ہے اس کے پاس پور بھی ہے اس کے پاس intention بھی ہے ساری چیزیں ہیں آپ جس زمین کی عبادت کر رہے ہیں اس کے پاس پور ہے پور تو ہوتی ہے پوری 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 ہم اگر پوری پوری میں کچھ ہونے لگا تو کوئی انسان اس میں interfere فیر کری نہیں سکتا وہ اس لیے کہ جو اس کے اس باب ہیں جو means ہیں مثال کے طور پر بارش نہ ہو تو بغیر بارش کے کیا زمین گلہ دے سکتی ہے وہ بھی تو میں یہ بارش بارش میں انٹرفیئر کر سکتے نا بغیر بتائیں کہ جس کو آپ کی ریئیٹر کہہ رہے ہیں کیا وہ بھی کسی سکتی سکتی کتابے ہے وہ بھی کسی سکتی 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 اگر یہ نہیں ہوگا تو میں یہ نہیں طاقت کم ہے اس کی عبادت اور جس کے پاس طاقت زیادہ ہے اس کی عبادت ایکویل لیول پر کیسے ہو سکتی آپ نے دونوں کو کہ دونوں کی عبادت ہوگی آپ نے دونوں کو equate کی سکھ دیا میرا کہنے کا صرف اتنا ہی مطلب ہے کیونکہ creator کو واسطہ میں کسی نے دیکھا نہیں ہے نہ کوئی جانتا یہ ایک عجوم ہی ہے سکتی یہ کوئی بات نہیں ہے آپ creator کو جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ نے ابھی مانا کہ creator ہے اس کے پاس طاقت ہے اس کے پاس knowledge ہے اس کے پاس ارادہ ہے آپ نے creator کے تعلق سے چار چیزوں کا تو اعتراف کر لیا ٹھیک ہے جب creator موجود ہے اور اس کی چار qualities بھی موجود ہیں تو پھر آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ اس ہندو mythology ہے وہ کیا سمجھتا ہتی ہے کہ آپ کے پتہ آپ کے بھگوان سے بھی زیادہ اوپر مانے جاتے ماتا پتہ parents کیونکہ اس philosophy کے اندر fundamental problem ہے وہ ہے غلط کہ آپ کی ہندو philosophy کیا ہے آپ اس کو rationality کی بنیاد پر جت کریں نا آپ کے پتاجی آپ کے بنانے والے کے مقابلے میں اپنے پتاجی سے پتاجی کو بڑھا دیں گے بنانے والے کے مقابلے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پتاجی میں پھر آپ کے creator سے زیادہ گن اور qualities ہونی چاہیے وہ نہیں نہیں ہماری جو ہندو philosophy کیا کہتی ہے ہمارا creator یہ کہہ رہا ہے ہمارے آپ گروہ یا پتا کو چنو تو ہم ان کی اگر مان دیں ایک منٹ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے سکریپچرز ہیں وہ مکمل طور پر مانی پیلیٹی اور distorted ہیں اس لیے ان کا ہم زیادہ تو ان پر ریلائے نہیں کر سکتے آپ خود بھی اس چیز کو مانتے ہیں دوسری بات گیتہ میں لکھا ہے کارم ہی پوجا ہے پوجا کرم نہیں مطلب انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھے بھی چھوڑ دو گے سنو مکتی ساب کیا بات نہیں نہیں گیتہ میں لکھا ہے با قید بھگوان کرس گیتہ سب سے ریلائیویل گرند ہے اپنا سب سے ریلائیویل گرند جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بول رہا نا ابھی سن لیجی جی آپ ابھی جوائن ہوئے اس سے پہلے ہم گیتہ کے ورس کوٹ کر کر بتائے وید کے ورس کوٹ کر کر بتائے اپنیشت کے ورس کوٹ کر کر بتائے کہ اس میں صرف ایک بھگوان کی عبادت کرنا چاہیے جو بھرمہ بھرمان اوم اندر اس کی عبادت کرنا چاہیے وید میں آتا ہے ستیات پرکاش میں آتا ہے چندو کی اپنیشت میں آتا ہے وید میں آتا ہے یجور وید اندر الگ ہے بھرمہ الگ ہے اوم الگ تینوں الگ الگ چلو تینوں الگ الگ لگ آپ کے پیتا جی نہیں تینوں کی تو پھر ثابت ہوگیا کہ آپ کے پیتا جی سے بہتر ہیں ان کی عبادت ہوگی آپ کی پیتا جی کی عبادت نہیں ہوگی تو آپ اپنے پیتا جی کو زیادہ بہتر کیسے مانتے ہمارے وید یہ کہہ رہے ہیں نا اس چیز کے لیے کہ بھائی وہ کہا لکھا ہے کہا لکھا ہے نہیں کہہ رہے ہیں چلے ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں فور لائٹ آپ کے پاس میں سوچ رہا تھا کہ ریشنلی آپ ہم سے گھوٹوگو کریں ریشنلی آپ نہیں کر پا رہے ہیں ہم نے آپ کو بلکل ایسے لوجیکل آپ کو سٹینڈرز دے دیئے ہیں کہ ان سٹینڈرز کی بنیاد پر آپ بہت آسانی کے ساتھ دیکھ کر سکتے ہیں دیکھئے آپ کو اپنے ہندو میٹھولوجی کی جو کتابیں ہیں نا ان کو بھی اگر سمجھنا ہے تو تھوڑا سا بطی جلا کے عقل کی بطی جلائیں اور دیکھیں کہ یہ جو ہماری سکرپچرز ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خدا جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ کی ماں کی پتا کی پردادا کی زمین کی کھیت کی اور مولی کی عبادت کرو وہ غلط کہہ رہے ہیں لہٰذا آپ ریشنیلیٹی کی بنیاد کے اوپر جس کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی سکریپچرز ہیں وہ محفوظ نہیں ہے وہ پریزررڈ نہیں ہے اس کے اندر ایڈیشن ڈیلیشن بہت ہوا ہے تو آپ ریشنیلیٹی کی بنیاد پر ہی آپ دوسرا ریشنیلیٹی کی بنیاد پر ہی آپ جس کریں گے تو چلیں آپ آئے بہت بہت شکریہ میں ایک چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کہ تو رہے مجھے کوٹ کر رہے وید اور گیتہ اور ریشنیل جواب مانگ رہے ہو یہ الگ ہے نا دونوں اگر آپ ریشنیلیٹی اور اور ریلیجیس سکرپچرز الگ ہیں ریلیجیس سکرپچرز کو ریشنیلیٹی کی بنیاد پر نہیں سمجھا جا سکتا شکریہ بہت بہت اچھا جناب یہ برن اوپی سیم بھائی یہ بڑا مسئلہ ہے جب ہم بات کرتے ہیں خصوصاً ہندو بھائیوں سے تو جیسے ہی وہ کہیں یہ عجیب بات ہے دیکھئے مفتی ساب میں تو اتنی سٹریم کر چکا ہوں یہ پہلے تو پران ریجیک کرتے آئے تھے ابھی بول رہے ہیں کہ وید کے اوپر بھی یہ لوگ ٹھوڑی بہت ٹپ نہیں کرنا سٹارٹ کر دی ہے آج کے سٹریم میں اور گیتہ کے اوپر بول بول چیز بول رہے ہمارے بھائی بڑی بڑی زمین کی عمر تو پھر بھی زیادہ ہوتی ہے ایک انسان کی عمر پہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو زمین پہلے سے موجود ہوتی ہے اور مرتا ہے تو اس کے بعد تک موجود ہوتی ہے لیکن باپ کی عمر تو بہرحال زیادہ نہیں ہوتی زمین کے مقابلے میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو عام طور سے باپ موجود ہوتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں باپ مر جاتا ہے اور اپنا نہیں تو دوسرے کو مرتے وہ دیکھ ہی ہیں تو جس کی زندگی اور موت کا بھروسہ نہیں اس کی عبادت کا کیا مطلب ہے جی بلککہ برن اوپی صاحب چھوڑا سا تعریف کر جی مجھے یہ اس بات پہ جانا یہ انڈیپنڈنس دے منانا جیسے انڈیا میں ہے تو یہ کہا تک جائز ہے مطلب کس حد تک یہ جائز ہے کہ جیسے یہ ایک طرح کی عید ہوئی ہو گئی ایسے آتا ہے کہ آپ تو زیادہ جانتے ہیں کہ مطلب کہ اسلام میں صرف دو عید ہیں اسلام میں دو مذہبی لیکن اگر کوئی معاشرتی کوئی کلچرل فیسٹیول ہے تو اس کو اسلام اس کے خلاف نہیں ہے مان لیجئے اگر ظاہرے کے جو آزادی ہے آپ اس کو صرف کسی ایک ملک کے تناظر میں دیکھیں دنیا کے تقریبا ہر ملک میں آزادی مکہ دن منایا جاتا ہے اور آزادی کوئی آزادی ملی ہے تو آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے خدا کی طرف سے کہ آزاد فضا میں جو چاہے کہیں آپ اگر غلام ہندوستان کو دیکھیں یعنی 1947 سے پہلے تو آپ کناٹ پلیس میں جانی سکتے تھے کناٹ پلیس کا جو ایریا تھا وہ صرف انگریزوں کے لیے تھا جہاں آج راشت بھون ہے وہاں آپ قدم نہیں رکھ سکتے تھے چونکہ آپ ہندوستان ہی ہیں یو بلڑی انڈیان یہ کہتے تھے گورے تو یعنی اس طریقے سے زلیل ان کو کیا جاتا تھا تو ہمارے بڑوں نے آزادی کی جو جنگ لڑی ہے وہ اسی لیے لڑی ہے کہ وہ اس زلط کو برداشت نہیں کر پاتے تھے کہ جو زلط انگریز نے ان کے اوپر مسلط کی تھی اب اگر وہ نعمت آئی ہے اور اس نعمت کی یاد میں وہ کوئی دن منا رہے ہیں تو یہ کلچرل چیز ہے اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ریلیجن اس کو انڈورس کرتا ہے نعمت منا کرتا ہے تو مطلب یہ اگر ہم اپنے جیسے ابھی موضی جی کہا گیا تھا کہ آپ اپنے گھروں پر جنڈا لگائی تو یہ بھی ایک حد تک جائز ہے بھئی اگر کسی ملک کا جنڈا اس ملک کی پہچان ہے اور اس دن آپ کو آزادی ملی ہے تو آپ جنڈا لگانا چاہیں لگائیں ہمیں اختلاف وہاں ہوتا ہے کہ جو جنڈا نہیں لگاتا اس کو غدار وطن کہہ دیا جائے یہ گرب ہے اگر کوئی آدمی جنڈا نہیں لگا رہا ہے اس کے پاس کھانے کو ہے نہیں لیکن اس کو کہا تم جنڈے لگاؤ آج کی روٹی تمہارے جنڈے کے نام ہے ہم اس چیز کو انسانی بنیادوں کے اوپر غلط سمجھتے ہاں لیکن اگر کوئی آدمی اپنے شوق سے جذبے سے محبت وطن کی محبت میں جنڈا لگا رہے تو لگائے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں جی محبت صاحب محبت صاحب آمیر بھائی نہیں ہے کیا آبی آئے نہیں آئیں گے نہیں اوپر آمیر بھائی تو ہے نہیں اور میں نے ان کو کہا آئے نہیں لگتا ہے آمیر بھائی جب آئیں گے تو سوڑ آج جی گا ٹھیک ہے نہیں نہیں مجھے آپ ہی سے بات کرنا ہے لیکن آمیر بھائی کے بارے میں ہی بات کرنا ہے محبت صاحب جی میں بات نہیں موجودگی میں بات کریں گے تو بہتر رہے گا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں محبت صاحب آپ سنن گے آپ کوئی ایسی بات نہیں ہے موضوع نہیں ہے بھائی موضوع سری نہیں ہے محبت صاحب ایک بار سن لیجی بات بہت دن کے بات آیا ہوں میں ایک بار سن لیجی کوئی ایسی بات نہیں ہے محبت صاحب محبت صاحب مرتد لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علی وآلی وآلی کی سان میں گست تاکی کرتے ہیں اور ہمارے دین کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں تو اس کا کچھ نہیں ہے دیتا رہو ہمارے مر افت 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 مل گیا بہت بہت شکریہ اچھا جی محمود صاحب سلام علیکم سلام آپ نے کہا تھا کہ آل 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 کو وطن سے محبت ہوتی ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ مراد ہے مشرقوں سے ایک کے وطن سے کیا محبت ہو سکتی مشرقوں کے وطن سے کیا محبت ہو سکتی یہ سوال ہے یہ سوال ہے سلخر رہن بھائی آپ کی آواز نہیں آپ نے کیا بولا مشرقوں کے وطن سے اندب کے انڈیا ایک مشرقوں کا وطن ہے آپ کا نہیں آپ کہاں رہتے ہیں کہاں پیدا ہوئے آتتان تو بس ٹھیک ہے آپ پاکستان سے محبت کریں ہم جہاں پیدا ہوئے ہیں وہاں سے محبت کریں گے اس میں کیا مسئلہ ہے ویسے تو ویسے تو ایک کریٹر نہیں بنایا نا شاید پاکستان ہو انڈیا ہو اللہ کی زمین ہے ہم کسی بھی ملک سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ وہ کس کا ہے اور وہاں کون رہتا ہے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہم وہاں پیدا ہوئے ہیں اگزاٹلی تو اس کی یہ ایک نیچرل چیز ہے یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ ہم انڈیا کو مثلا کسی دوسرے ملک کے اوپر محض اس لیے فوقیت دیتے ہوں کہ وہ انڈیا ہے ہم اس کے خلاف ہیں ہم اس کے خلاف ہیں محض انڈیا کے انڈیا ہونے سے کوئی فرق نہیں پرتا اصل چیز یہ ہے کہ وہ چونکہ کسی لوگوں کا وطن ہے اس لیے فطری طور پر یہ محبت ہے اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے ویسے یہ جو کومنٹ ہے یہ انڈیا پاکستان والا مجھے حیرت ہے کہ لوگ سب اس چیز سے باہر نکل کر آئیں گے باہر نکل کر ہمیں یہی شکایت مسلموں سے ہے کہ ان کا کوئی بھی جو ہے اسٹیٹمنٹ پاکستان کے بغیر تذکرے کے بغیر نہیں ہوتا اور کچھ پاکستان کے اندر بھی پھر اس طریقے کے فیناٹک اناثر ہیں کہ جن کا کوئی اسٹیٹمنٹ انڈیا کے بغیر نہیں ہوتا بھائی آپ لوگ پڑوسی ہو پڑوسی ہو کیوں کی طرح رہو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر کے رہو آپ یورپین یونین کو دیکھیں کہ جہاں کتنی لمبی لمبی جنگیں چلی ہیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے لیکن سیکنڈ گرل وار کے اندر سبق آگیا سب کو سمجھ میں کہ بھائی ایک دوسرے سے لڑکا نہیں جی سکتے یونین بنانی پڑے گی آج وہ جنگیں اتنی مضبوط ہے کہ آپ ایک ملک کے سیڈیزن ہیں تو دوسرے کونے سے لے کر یورپ کے دوسرے کونے تک کے بغیر ویزا کے بغیر کسی چیک پوست کے آرام سے چلتے چلے جائیں ایک کرنسی ہے ایک ان کی جو فورن پالسی ہے اسی طریقے سے ایک فائنانشل پالسی ہے ہر چیز ایک ہے زمانے آج بھی الگ الگ ہیں کیا اس طریقے سے لوگ نہیں رہ سکتے تو یہ عجیب بات ہے کہ لوگ جو ہے اسی انہی چکروں کے اندر پڑے رہتے ہیں افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر جی بالکل اچھا یاسر نظیر اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم اسلام آباز کٹ رہی ہے آب تھکتا کے مفتی صاحب جی آنحمدلہ جی جی اچھا ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں بھی قرآن آپ مسلم ہیں جی جی ٹھیک ہے جی گو ایڈ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی قرآن کا ایک سٹوڈنٹ ہوں تو یہ جو ہسٹری پہ جو لے کے جو اتنا کچھ ہوتا ہے آئے روز یا سننے میں آتا ہے یا فرقہ واضی میں جو ہوتا ہے تو ان چیزوں کو ریجکٹ کیوں نہیں کر دیا جاتا ہے بلکل ریجکٹ ہے جو کچھ پھیلاتے ہیں وہ فرقہ واضی کرتے ہیں وہ تو ریجکٹ ہے تو اس میں تو پھر حدیث بھی آ جاتی ہے نہیں بلکل نہیں آتی کیسے نہیں آتی آپ ثابت کر رہیے قرآن میں ہی آیت ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھیں گے اور اس کو منصوب کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اپنے ہاتھ سے تو قرآن بھی لکھا ہے مسلمان نے اسے تو اگر آپ کی یہ لوجک لے لیں تو پھر قرآن بھی اپنے ہاتھ سے لکھا ہے کس نے لکھا قرآن اپنے ہاتھ سے یا آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ کسی نے لکھا ہے لکھنے سے آپ کی مراد کیا ہے یعنی قلم کاغذ کے اوپر لکھنا جو بلکل لکھنے کے یہی مراد ہوتی ہے اور کیا لکھنے کی مراد ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے تو کیا ہمارے پاس کوئی مکمل مصحف صحابہ کرام سے پہلے کہے اگر لکھنے سے مراد یہ اگر قرآن سے آپ وہی سمجھتے ہیں تو کیا ہمارے پاس مکمل مصحف صحابہ سے پہلے کہے آپ کے پاس کتاب قرآن نہیں ہے اس سے زیادہ کمپلیٹ کیا ہے مجھے یہ بتائیے مصحف سے مراد نہیں ہے آپ کو میرے خالد سے آپ کو میرے خالد سے بنیادی بھی علم نہیں ہے دین کا بنیادی بھی علم نہیں ہے آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ مصحف کیا صحابہ مصحف سمجھتے ہیں آپ کسی کہتے ہیں نہیں میں نے مجھے بتایا آپ تو رہاں کیا کہتے ہیں پھر کافی ہے نظر ویا اگر آپ مصحف نہیں جانتے ہیں تو آپ پھر آپ یہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن پر عمل کریں چونکہ قرآن کا نامی تو مصحف ہے لا حول ولا قوت چلیئے ٹھیک ہے ایسے لوگ آ جاتے ہیں مصحف صاحب اگر کوئی نون مسلم ہے تو انہیں کوب رہت رہے ہیں آنٹر نون مسلم جو ہیں وہ تھوڑا سا ڈریس ہمیں بیٹھے ہوں ہیں آپ کی وجہ سے جب آپ ہوتے ہیں تو نون مسلم کی مهمتی نہیں ہوتی آنے کی اقدامات صاحب میں آپ کو ریموو کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ کہ آپ کا جو ڈیوائیس ہے وہ کنیکٹڈ نہیں ہے آئم سوری تو اسی طریقے سے فازل فازل صاحب آپ کا ڈیوائیس بھی کنیکٹ نہیں ہے یا تو کنیکٹ کر لیں یا پھر یہ کہ آپ کو میں ریموو کروں گا آپ دوبارہ آئیں مہین انساری السلام علیکم السلام ایک تو یہ بندہ جو پہلا آیا تھا یہ آف در ٹوفیق بات کر رہا تھا ایسے لوگوں سے جہنا پہلے تو معذرت کر لے رہے ہیں یہ بس آپ کے لئے سجیشن تھا چھوٹا سا میں چھوٹا سا آدمی دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو نیشن سٹیٹ کا ایک تصور آیا یہ کتنے دن پہلے آیا پہلی بات تو میرا سوال یہ ہے ان سب سے لے جتنے سناتنی ہیں جو بھی ہیں دوسری بات یہ جو ہمارے یہاں یہ نیشنلزم آیا یہ جو نیشنلزم کی جو وہ آئی نا ہمارے یہاں بسی سے میں کیا کہوں بس یہ آئی یورپ سے اور اس نیشنلزم کی تباہی کا منظر یورپ دیکھ چکا ہے یہ جو آیا نا وہ اسے بھگتنے کے بعد جو انہوں نے جنگ عظیم دے اگلی دو دو اس کے بعد میں انہیں سمجھ آیا اور آج وہ لوگ جو ہے نا وہ ترقی کر رہے ہیں وہ سب چھوڑ دیا دوسری بات یہ ہے کہ جب تک نیشنلزم نہیں تھے تب تک کیا نیشنلزم لوگ اندر نہیں تھا کہ ہم اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے تھے صحیح اور ایک بات اور مفتی صاحب جس بات کے لیے میں آیا تھا کیا کوئی ایک زمین کا ٹکڑا نیشن ہے انہیں نبی پرسنٹ اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ کوئی زمین نیشن ہے یا انسان نیشن بناتے ہیں میرا اصل معاملہ یہ ہے کہ نبی پرسنٹ آج بھی ہوگا نہیں پتا مفتی صاحب سچ بتا رہا جو آپ کیا کہنا چاہیں گے مفتی صاحب آپ کی بات آپ کی بات میں تھوڑا سا مجھے ایک کو آ رہی ہے اچھا آپ میوٹ کر لیں اچھا میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ سوال گولوالکر کے سامنے رکھا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ نیشن کا جو تصور ہے وہ تو آپ نے ویسک سے امپورٹ کیا ہے وہ آپ کا اپنا تصور ریلیجس تصور تو ہے نہیں تو گولوالکر نے رگویت کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ نہیں وہاں پر نیشن کا ذکر موجود ہے راشتر کا ذکر موجود ہے لیکن اگر آپ دیانہ سرسوٹی کی جو انٹرپرٹیشن ہے ویدو کی اس میں آپ دیکھیں گے تو راشتر کے معنی وہ نہیں لکھے کہ جس کو آج ہم نیشن اسٹیٹ سمجھتے ہیں تو نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ تو ایک ٹوٹل فیلیر سسٹم ہے اور بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دنیا کے اوپر ایک لانت ہے جو لوگوں نے اپنے اوپر مسلط کر لی ہے اس نیشن اسٹیٹ کی وجہ سے ہی دنیا کے اندر جنگے ہو رہی ہیں ایک دوسرے کی مارکارٹ ہو رہی ہے اگر یہ نیشن اسٹیٹ کا کی نسبت مذہب کی طرف کر دیتے ہیں کہ جی مذہب اگر ختم ہو جائے تو مارکارٹ ختم ہو جائے حالانکہ آپ بزشتہ دو سو سال اور تین سو سال کی تاریخ اٹھا لیں تو یہ جو مارکارٹ ہوئی ہے وہ نیشن اسٹیٹ کی وجہ سے ہوئی ہے نہ کہ مذہب کی وجہ سے ہوئی ہے تو اور تاریخ کبھی اگر آپ مطالعہ کریں تو زیادہ انسانوں کی جو جانوں کا زیہ ہوا ہے وہ نیشن اسٹیٹ کے نظریہ کی وجہ سے ہوا ہے نہ کہ مذہب کے نظریہ کی وجہ سے جی بس مفتی صاحب ایک بات ایک بات اور کہنے چاہ رہا تھا کہ مفتی صاحب یہ جو نیشن کا جو ہمارے ہاں جو نیشنلزم کا جو یہ بیج بویا گیا نا اس لعنت کو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے میری ایک رائے ہے یہ وہ سختلاف کر لے کوئی کہ کیونکہ ان کا مذہب تو ہو چکا تھا برشت بلکل یہ کرپٹ ہو چکا تھا برشت نے نے دیکھا کہ ہمارا دھرم تو ہو گیا برشت اب مسلمانوں کو اوپر کیا تم زبردستی امپوز کر سکتے ہو امپلیمنٹ کر سکتے ہو تو وہ لے گا اس نیشنلزم کی لعنت کو اور اسے کہا کہ زبردستی تم اور نیشنلزم بھی وہ نہیں اپنی مرضی کا مطلب یہ نہیں کہ جو دنیا مان رہی جو دنیا میں اس کے سٹینڈرڈ ہے وہ اس کے مطابق نہیں بلکہ اپنی مرضی کا امپوز کریں گے ہمارے اوپر یہ معاملہ ہے اگر نا کوئی دنیا میں ایسا پیمان آدمی ہے جو اپنے وطن سے محبت نہ کرتا ہو یہ میری ایک راہ ہے کہ بھئی یہ لوگ انہیں چاہنا کہ بھائی یہ کیونکہ عبادت نہیں ہے تو انہوں نے دیکھا گیا یہ تو صرف ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور تمہارا مذہب اتنا برشت ہو چکا ساری سکرپچر تمہاری برشت ہو گئی تو اب انہیں جو ہے نا مسلمان کو بھی اسی کام پہ لگا اور تم تو ننگے ہو گئی انہیں بھی ننگے کر دو یہ ہے معاملہ چلیں ٹھیک ہے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا جناب راکی جی راکی صاحب جی راکی صاحب سلام علیکم علیہ السلام مسلمانے سلام مسلمانے نہیں سرناتن میں انڈیا سے ہوں لکھنا اسے نہیں فرمائیے جی بولیے جناب ہاں جی سوال یہ تھا آہاں جی آہاں جی آہاں جی آہاں جی آہاں جی آپ کے پرابلم ہے وائز ڈسٹورڈ ہو رہی ہے راکی بھائی آکی آہ جی کیسے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ اپنا سوال لکھیں آہاں جی سوال یہ تھا کہ جسے اسلامی یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ان کے میں راکی کوئی ہو نہیں ہے کوئی بندہ نہیں ہے کہ ساری مطلب جو ہے وہ creator نے بنائی بھگوانیا اسور نے بنائی ہوئی جو بھی اس کو نام دیتے ہیں تو جیسے مالیہ ابھی میں تھوڑہ الگ پرس میں ہٹ کے بات کر رہا ہوں جیسے اتنے سارے نیسے ابھی مالیہ اگر پاکستان کر لیتے ہیں انڈیا کو ٹھیک ہے ابھی ہم الگ ہیں ہم انڈیا کے ہیں آپ پاکستان کے ہیں مالیہ جیسے بٹوارے کے پہلے ہم لوگ دونوں ایک ابھی مالیہ ہو گیا تب تب ٹائم بھی آپ کی آدھی بھائی نے اس کے پہلے کچھ روکی بھائی آکی آکی آواز سمجھ میں نہیں آرہی آ آپ کی بریک ہو کر آرہی ہے کچھ سمجھ میں آرہی کچھ سمجھ نہیں نہیں آرہی ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ مائک کنیکشن کے ساتھ چونکہ آدھی بات سمجھ میں آرہی ہے تو گفتگو میں مزا نہیں آئے گا تو اس لیے آپ جو ہے پلیز دوبارہ جوئن کریں یا کسی اچھی جگہ پر چلے جائیں جہاں کنیکشن بہتر ہو تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات کریں گے میں فیلال آپ کو یہاں سے بیک اسٹیج سے ریموو نہیں کر رہا ہوں صرف میں نے آپ کو اسٹیج سے ریموو کیا ہے جی ایس کے اور راکی اگر آپ کو دوبارہ آنا ہو تو آپ پرائیویٹ چیٹ میں نہیں بلکہ جو پبلک چیٹ ہے اس میں لگنے کہ آپ کو لے روں گا اس کے ساب اس سلام جی سلام آلی سلام سلام شکریہ 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 آپ تمام احباب شکریہ گزار کہ آپ لوگ ہماری رہ پر فرمار بس دعا کی دعا درخواست کیلئے فون کی تے دو سار ویڈیو بھی دیکھتے ہم اور دو تین سو آلی اچھ پھر ہی بتا دی اس کے اندر کہ ایشور کو جو آتار ہوتا اسی کی رومخ سے بنائی گئی تھی وہ لپار وٹی دی تھوڑا سہم بھئی اس کے اوپر ریفری کرے تو بہتر ہوں گا افتار کس سے بنایا گیا تھا وہ ہم نے سر تنسو جو جو بولتے مسلمانوں میں نہیں بلکہ آپ لوگوں میں ہے پاروٹی نے بچے بنائی تھی تو شنکر نے گلہ کٹا تھا تو انہوں نے اس کے اوپر جواب دیا کہ اشور کا کوئی آتار نہیں ہے ہمارا یہ سمجھو شنکر جو ہے شنکر جو ہے اور پاروٹی جو وہ ایک آپ مجھے میل کریے میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں اور ویسا بھی دیکھئے کچھ نہیں ہے جو میں نے آپ بتایا تھا جو میرے ویڈیوز میں ہے وہ ہی بات ہے وہ کوئی دوسری بات بولتے ہے تو پھر وہ ایکسیپٹیبل نہیں کیونکہ میں جو بتایا وہ چیزیز شکری جواب کی رخواست ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں تو کچھ تو کہنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا اور اس کا ثبوت کچھ ہوتا نہیں ہے میں نہیں کہتا کہ کسی ہندویزم میں انٹرپیٹیشن ہوتی ہے کہیں دوسری جگہ نہیں ہوسکتی انٹرپیٹیشن ہر سہارا لیں لیکن جو بھی آپ انٹرپیٹیشن کر رہے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی بیکنگ ہونی چاہیے چاہے وہ لینگویج سے بیکنگ ہو اسٹوریکل اکاؤنٹ سے بیکنگ ہو اگر ایسا نہیں ہے اور آپ اپنی طرح سے کریں نہیں اس کا مطلب یہ ہے آپ کی اس انٹرپیٹیشن کو ہم کیسے آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ لوگ جو بولتے کہ اسلام میں لکھا آیا کی نان مسلم کو کل کر نا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے جتنی مرتب بیان کر چکے ہیں سورہ ممتہینہ کی آیت پڑھیں گے نا آپ جی خوران چاپٹر سکسٹی ورس ایک خوران چاپٹر فائن ورس تھٹی ٹو خوران چاپٹر ٹو ورس ٹو خوران چاپٹر ٹو ورس ٹو 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 ساکیب بھئی اس کے اوپر بخاعدہ ایک اسکریم ہو چکی ہے اب تو غیر مسلموں کو بھی پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے پہلے جب تک کہ ان کو بنائیں سمجھ کر بتایا جاتا رہا اور یہ ایکس مسلم جو ان کے کوٹھے چل رہے ہیں اس کے اوپر یہ سب مجرے چلتے رہے تو یہ بیچارے سمجھتے تے غیر مسلم کے شاید ایسا ہی ہوگا لیکن جو الحمدلللہ ہماری اسیم شریع اور ہم نے قرآن کی آیتیں کھول کھول کر بتائیں تو اب سب کو پتہ چل گیا ہے تو چلیں شکریہ بہت جی محمد حسن جاوید صاحب اچھا بیکسٹیج خالی کرتے رہے ہیں ساکیب خان صاحب آپ ذرا بیکسٹیج چھوڑ دیں جی محمد حسن صاحب اچھے تھوڑا سا آف مسلمان غیر مسلم ہیں مسلم 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 چلیں صحیح سے پوچھا تھا چونکہ آپ نے سلام کلام نہیں کیا تو ہم سمجھے کہ بتا نہیں کون ہے چلیں انشاءاللہ پھر آجائی جب ہم اوپن کیو اینے رکھیں گے میں اس لے کر رہا تھا کہ مسلم کوئی کوئی بات نہیں چکریہ سلام علیک اچھا یہ ہیں کیرا یا کائرہ خان اسلام علیکم مولانا صاحب میرا یہ سوال تھا کہ قرآن کا سورہ نمبر 26 آیت نمبر 3 اس میں جو ہے لعال اللہ کا جس میں شاید پروبائیبیلٹی ہے اس سے میرے متعلق سوال تھا آیت پڑھ لیجئے اصل میں آیت میں نے پڑھا ہے مگر یاد نادلہ ایسا کچھ ہے نہیں جب آیت نہیں پڑھیں گے کس ہمیں کہہ پڑھا چلے گا آیت پڑھیں آیت پڑھیں ابھی فیلال میں یاد نہیں سورہ نمبر یہ سٹریم سے یہ سٹریم سے ریلیٹیڈ کوششن ہے خان بھئی آپ کا یا کچھ اور سبجیک پہ بات کرنا چاہ رہے نہیں بس میرا اتنا کوششن میں بہت دنوں سے ڈھونڈ رہا ہوں تو اس کے بارے میں مجھے کچھ ملا نہیں جیسے سٹیسفائیڈ آنس نہیں آج ٹھیک ہے آج 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 کے سٹریم سے ریلیٹیڈ اگر آپ کے پاس کچھ کوششن ہے تو آپ پلیز وہ کریے نہیں تو پھر اپن اینڈ کوششن رہتا ہے آپ جب آئیے مفتی صاحب سے یا پھر میرا ایمیل میل کریے مجھے انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں مختصر میں بتا دیتا ہوں کہ لا اللہ کے معنی صرف ایکسپیکٹیشن کے نہیں ہیں بلکہ لا اللہ کے کئی سارے معنی ہوتے ہیں اس میں ایک کوششن بھی آتا ہے مثال کے طور پر سور عباسہ میں آیت نمبر تین میں ہے تو یہاں لا اللہ کے معنی کوششن کے ہیں کہ تمہیں کیا پتا تم کیا جانتے ہو کیا تم لا اللہ یز زکا کہ وہ زیادہ بہتر ہو تو یہاں لا اللہ کوششن کے لیے آیا ہے تو الگ الگ معنی کہیں معنی کہیں کہیں معنی کہیں تو دیپین کرتا ہے وہ کون سی آیا تھے اس کی روشنی میں آپ اس کو سمجھ لیں انشاءاللہ اوپن کیو اے نہ ہو تو اس میں آ جائیں تو میں آج دکھا دوں گا شکریہ اچھا ہمارے ساتھ ہیں چھتر پتی کہاں گے بھائی کیے رہے چھتر پتی کیسے آپ بتائیے میرے آواز آ رہی ہے بس بہت بڑی بہت بڑی آپ کیسے جی جناب ایک منٹ ہو جائیے آمیر بھائی آمیر بھائی آواز آ رہی ہے جی اسلام علیکم حضرت آپ کو آواز آ رہی ہے آپ نے منع کیا اور اس لئے میں نے جو ہے زیادہ کارپیٹ وارپیٹ نہیں بچھا یا اصل میں یہ ہے کہ کچھ دوست آگے آپ کے لائف میں میں حاضری درور لگوال ماشاءاللہ آپ تو بیٹھے ہیں خیر سیم بھائی 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 کارپیٹ بچھانے کیلئے کارپیٹ کشنا بھی پڑتا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے تو بس یہ کہ میں بڑا ریلیکس تھا آج سنوں گا کافی چیز بڑی مزی کی بات چل رہی ہیں میں کچھ ایک چیز رکھوں گا بھی تو پہلے کر لے لیں جی پانڈے جی ہاں آواز آرہی سر میری بلکل آرہی تو میں سر تھوڑا سا دیکھیں میں دھرم کو مانتا ہوں میرے کہنے کا مطلب میرا کہنے کہ جی آپ کرییٹر کے بارے میں بات کر رہے تھے میں تھوڑا اس کو اور کھل کر کے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جسے ویدوں کے بارے بات کر رہے تھے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو آپ سکریپچر ہے جو آپ کو بولتے ہیں میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو ویدوں میں پریکلبنا کی گئی ہے یا اس کی ویاد کی گئی ہے اور جو کر یا اس ور کہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو کری ایٹر ویدوں میں جس کری ایٹر کی بات کی گئی ہے اور جس کری ایٹر کی بات پران میں کرتے ہیں وہ دونوں ندی کے کنارے جیسے ہیں پانڈی جی میری بات جواب دینے آپ نے بھی کہ میں دھرم میں مانتا ہوں تو میں سمجھ جانتا ہوں کہ وہ دھرم کی دیفنیشن میں کچھ چیزوں سے آپ کی کرتا ہوں میں کچھ چیزوں سے آپ کے اگری کرتا ہوں اگری ایسے کرتا ہوں سید آپ اس مطلب میں اس کو بولتا ہی نہیں دوسرے کو سمجھ کر گفتگو کر تو بڑا مزا آئے گا میں صرف یہ جان چاہ رہا کہ میں دھرم میں بلیو کرتا ہوں دھرم کی ڈیفنیشن آپ کے نزدیک کیا ہے کس کو آپ دھرم کہتے سر میں آپ دھرم کی ڈیفنیشن بتاؤ گا تو آپ یہ چیز سرسٹی کے نرماتا کے ہو سکتے ہیں جس طرح کے مطلب قرآن بتا جاتے ہیں اور جو اسور کا چریتر دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں سنسکرط میں ویدو کا ادھیان نہیں کیا میں ایک student اور جوب کرتا ہوں میں ایک گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں ایک ادھکاری ہوں تو جو بھی ادھیان کیا ہوا ہے جو بھی میں اپنے لائف میں جو چیز study کی ہوئی ہے وہ جس بھاسم میں جانتا ہوں ہندی انگریجی میں میں اس کو پڑھا ہوا ہوا ہوتا کیا ہے ویدن سبد آج yes to the creator no to the rastra تو کیا آپ rastra کو خدا کے برابر بات بات ہے یہ سبجیکٹ ہے آپ اس کے اوپر کوئیشن کریے ہیں پھر آپ یوازہ دیجئے اس کا میں اتنی چھوٹی بہت میں پڑھوں گا ہی نہیں میں اتنی چھوٹی بہت میں پڑھوں گا یہ راستر کو اور نہیں نہیں میں اس لئے نہیں پڑھوں گا دیکھیں جو ایک کریٹر ہے اس رسٹی کا جو نرماتا ہے اس کی طولنا ہم کس سے کر رہے ہیں بھائی ملکہ کیا مجاگ لگا رہا ہے آپ لوگوں نے آ رہا ہے وہ کیا ہے آپ اس کی احمیت کو سمجھئے پہلے آپ آپ کس سے ملکہ یہ بہت چھوٹے بچے جو ملکہ جو ملکہ جن کو پڑھانا لکھنا نہیں آتا ہے جو امکوٹا چھاپ ہیں یہ اس طرح کی بہت ہے پانڈے جی پانڈے جی سنی ہمیں بھی سنیے تھوڑا یہ اس طرح کی بہت ہے آپ اس کے چریتر کو سمجھئے ساہب میں دھرم کا مطلب میں کیا مانتا ہوں میں پرکرتی کے کانون دھرمت ہے وہ سب کا ایک ہے دھرمت پانڈے جی بریک لگا لیں بریک لگا لیں ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے بہت دکت ہو رہی ہمیں پتا ہے بہت دکت ہے ہمیں پتا ہے تو سن تو لیں سر وہ حضرت بات کرنا چاہ رہے ہیں سہم پر کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں پانڈے جی آپ نے جو بات کہی ہے کہ آپ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچوں کا بچوں نے تماشا لگایا ہوا ہے مسئلہ آپ نے بات بلکل ٹھیک کی ہے اور آئی اگری ویڈیو اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آپ کے ساتھ اتفاق کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن پرابلم یہاں آتی ہے کہ بچوں کے اس تماشے نے اگر ملک کی دشاعتیں کرنی ہو تو پھر آپ کو اس تماشے کے بارے میں بات کرنی پڑے گی اگر کچھ لوگوں کو اس بنیاد پر لویل یا ڈس لویل قرار دیا جا رہا ہو کہ وہ اس راشتر کی پوجہ کر رہے ہیں یا نہیں تو پھر آپ کو اس موضوع کے اوپر بات کرنی پڑے گی یہ سوال اٹھے گا کہ پھر راشتر کو جن لوگوں نے کریٹر کے برابر لاکر کھڑا کیا ہے وہ کتنے ریشنل ہیں یہ بات تو آئے گی اس لیے آپ ہم ہم اس سے اس قویشن کو اس لیے ڈوج نہیں کر سکتے کہ یار یہ تو بچوں کا کھیل ہے کیا خیال ہے پانڈے جی آپ میوٹ پر ہیں اس لیے آپ اس کے چریتر کو خود بھی نہیں جان پائے ہیں ابھی تک اگر آپ اس کے چریتر کو جو لوگوں نے جانا ہے سنیے میری بات آپ جس نے اس کے چریتر کو جانا ہے نہیں جانا ہے اس لیے ہم نے اس لیے ہماری اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے کریٹر کے آگے لکھا یس اور راشتر کے آگے لکھا نو اور یہ ہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ جس کو ہم کریٹر مانتے ہیں اور کریٹر ہے وہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے وہاں بھی نو لگا ہوا ہے سر میں اب وہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کے جیسے جہاں کریٹر کو جاننے کے لئے جب آپ ایک کو یس اور دوسرے کو نو کرتے ہیں تو دونوں ایکویٹ نہیں ہوتے تو یہ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس چریت کو جانا ہی نہیں ہے ہم نے تو بہت اچھی طرح جانا ہے ایک کو یس کیا دوسرے کو آپ جانا تو چھوڑیے آپ اگر کہیں کریٹر ہے تو ایک ادھارن کے طور پر جانا اس کے بغل کے گاؤ میں بھی نہیں پہنچے ہیں آپ اگر کہeting کریٹر ہے سر اس کے بغل کے گاؤ میں بھی نہیں پہنچا نہیں میں بتا رہا ہوں اگر کریٹر کے بغل میں کوئیگاؤں ہیں تو وہ شر نہیں 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 اس کو ایک ادھارن کے طور پر پھر میں نے ایک ادھارن کے طور پر میں نے کہا میں نے اس پہلی sor patterns یہ ادھارن کے چکر میں ہی آپ نے اتنی مورتیاں بنا دیں یہ ادھارن ہی ہوں给تا جی ہم تو ان ت کے ادھارن کہ کیا ٹھیک رہی لئے ہم تو یہاں ٹھیک نہیں �oisلیں شایم کو ادھارن بھی ایسا نہیں دیتے سر میں آپ سے میری باپ کرنے دیکھیں میں جو چیز کو کہنا چاہ رہا ہوں آپ مجھے اگر کہنے دیں گے لوگوں کو یہ سمجھ میں اور دوسری بات سر آپ مجھے نہیں بولنے نہیں مجھے پتا ہے کیونکہ آپ سر آپ نہیں بولنے نہیں نہیں میں مادرے چاہتا ہوں بڑی زبردست آپ لوگوں کی گفتگو چل رہی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ جو اس طریقے کا آپ کا اکیڈمیک انٹیلیکچول ہے جس طریقے سے پریزنٹیشن ہے اس سے ریلیٹڈ آئیں یہ وہی کمانڈو ہیں جن کی ٹریننگ کی ویڈیوز میں اپنی سٹریم میں دکھاتا ہوں بہت شکریہ ایک آج آپ کا ایک جبلا بڑا میزائل کا پانڈے جی دیکھئے آپ سے میں چاہ رہا تھا کہ گفتگو بہت ہی انٹیلیکچول انداز میں ہو لیکن گفتگو ایسے نہیں ہوتی کہ ایک آدمی بس بولتا چلے جائے بلا تکان سامنے والے کو نہ سنیں تو اور موضوع سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے آپ موضوع پر بات نہیں کر رہے ہیں تو تو بتائیں آمیر بھائی کیا ویسے بھی ویسے بھی پانڈے جی ایکسپ کر چکے ہیں کہ راشترہ کچھ نہیں ہے کریٹر ہی سب سے بڑا ہوتا ہے وہ خود مان گئے یہ بولے کہ بچوں کا کھیلے یہ بچوں کی جیسی بات کر رہے ہیں تو وہ ایکسپ کر گئے انگری کر گئے بس بات ختم اب یہ کہ حضرت بات بات ان سے ہو سکتی تھی اگر یہ آپ لوگوں کو بولنے دیں وہ آپ لوگوں کا مددہ ہی نہیں آنے دے رہے وہ کہہ آپ کو پہلے سے غلط کہہ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سارے غلط ہو میں بتاتا ہوں کیا ہے علاقہ خود وید کو انگلیش میں کہتے ہیں پڑھ رہے ہیں یہ ایک گیانی ہے نہیں اور دوسری یہ کہہ رہے کہ اس کے بغل میں کوئی گاؤں یعنی یہی بات یہی اسی سے پتہ چل گیا کہ ان کا جو خدا کا کونسٹ ہے وہ کیا ہے ہم جو ہے بھول کے بھی ایک عام مسلمان جو تم پڑھا لکھا مسلمان ہے جس کو زیادہ مذہب کا نہیں بتانا وہ بھی یہ الفاظ اللہ کے بارے میں نہیں گئے رہے گا کہ اللہ کے اللہ کے بغل کا گاؤں بھی تب بھی نہیں تم پہنچے اس کو بنیاد یعنی بچپن سے اس کو یہ ٹرین کیا گیا ہے کہ لئیسا کم اس لیش ہے تو اس کی کوئی مثال دین ہی نہیں ہے بیش بیش جی ہاں پرنف صاحب نمستے بولیے جناب آدھا پرنف بھائی اچھا یہ میرا کہنا ہے کہ یہ جو آپ کا جو آج کا سبجکٹ ہے جو ٹوپک ہے وہ ٹوپک کی غلط ہے ٹھیک ہے بتائیے کیسے آپ کہہ رہے کی یس ٹو کریٹر اینڈ نو ٹو راستہ میں کہہ رہا ہوں یس ٹو کریٹر اینڈ نو ٹو راستہ ٹھیک بہت اچھا تو آپ نے ہم یس ٹو کریٹر ہی نہیں یس ٹو دا کریٹر کہہ رہے ہیں اور نو ٹو راشٹر نہیں نو ٹو دا راشٹر کہہ رہے ہیں تو اس کو جو ہے اگر آپ کوئی کریٹر کو مان رہے ہیں تو راستہ کو نہیں ماننا ہے مطلب یہ دونوں میں کوئی انتر ویروت نہیں ہے مطلب تو کوئی اگر کریٹر کو مان رہے ہیں تو آپ نے یہ کنڈیشن رکھ دیگی یہ دونوں ایک دوسرا کیا آمنے سامنے ہیں میں جو ٹاپک ہے اس کا پریمیس کو ہی کوششت کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے جب یہ بات کہی کہ yes to the creator no to the raster ہم اس mindset کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں کہ جو creator کے ساتھ راشتر کو پوجنی ہے یہ راشتر کی پوجا کرتے ہیں ٹھیک ہے کیا آپ راشتر کی پوجا کرتے ہیں دیکھیں پہلے تو آپ کو پوجا کیا ہے یہ سمجھنا ہوگا نہیں ہم سمجھے ہوگا یہ پوجا کے معنی ہے عزت اور احترام کے نہیں ہیں عبادت اور پوجا پوجا کو چھوڑ دیجئے آپ worship کرتے ہیں راشتر کی worship کرتے ہیں دیکھیں ہماری جو بھارت میں جو سنسکرتی ہے وہاں teacher کی بھی پوجا ہوتی سنسکرتی انسان نے بنائی ہے rationality کی بنیاد پر بات کیجئے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ راشتر کی worship کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں سمپل سا جواب دیجئے راشتر کی جیسے ہم کرتے ہیں بھارت ماتا تو بھارت ماتا کو ایک ایک کالپنک سوروک دیا گیا اس سوروک میں بھارت ماتا کوئی ایک ہماری سمپل سا جواب دیجئے ہاں یہ نامیں ہم ایک ہشور کی ایک ہشور کی worship کرتے ہیں جو creator ہے آپ راشتر کی نہیں کرتے مختی صاحب آپ بھی اللہ کی نہیں کرتے بھائی آپ راشتر کی کرتے یا نہیں کرتے ہاں یہ نامیں جواب دیدے کیوں اتنا تقیہ بازی ہو رہی ہے ہاں یا نامیں جواب دیجئے ریسپیکٹ بھی ہے ایک طریقہ راشتر کی آپ پوجا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں آپ نے کہا ہم ایک creator کی پوجا کرتے ہیں راشتر کی کرتے ہیں یا نہیں کرتے worship ہاں یا نام کیوں اتنا مسئلہ ہے confusion کیوں جس سنس میں راشتر کی کرتے ہیں ورشپ نہیں کرتے راشتر کی آپ بھی کسی بھی سنس میں راشتر کی worship کرتے ہیں یا نہیں کرتے نہیں worship نہیں respect تو ٹھیک ہے جب آپ راشتر کی worship نہیں کرتے اور creator کی worship کرتے ہیں تو ہو گیا yes to the creator not to the راشتر آپ بھی تو وہ ہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں ہم نے تب کہا راشتر کی ریسپیکٹ نہیں ہونی چاہیے زندگی میں آپ کے اوپر جن جن چیزوں کا احسان ہے اس کی آپ رسکت کر سکتے ہیں ہم بھی رسکت کرتے ہیں ہم مکہ اور مدینہ لیکن ہم پوجا نہیں کرتے ہم کابت نے رسکت کرتے ہیں پوجا نہیں کرتے ہم جو ہے رسول اللہ والاس لیوہ کی اپنی جان اور اپنے مال سے زیادہ رسکت کرتے ہیں لیکن شکم نہیں کرتے دیشن دیشن بلکل لکھ سکتے ہیں شرک یہ ہے شرک یہ ہے کہ کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتے ہوں تو ہم لکھیں گے کیا بات ہے کیا بات ہے چونکہ آپ راشتر کو کریئیٹر کے برابر مانتے ہیں اس لیے ہم نے لکھا کہ آپ ان لوگوں آپ ان مسلمانوں کو سامنے لے کر آئیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں اور وہ یہ کہیں کہ ہم محمد کی پوچھا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہی کہیں گے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیئے لا الہ الا اللہ یہ تعلیم ہم نے اپنے دیکھا ہے مفتی صاحب ابھی جو آپ نے یہ جو آپ کا ٹاپک ہے اس کے ساتھ ایک سیمیلیٹی کریئٹ کر دی کہ لا الہ الا اللہ یہ لا الہ الا اللہ تو آپ کا عدورہ ہے یہ ٹاپک آپ جب تک محمد رسول اللہ جب تک نہ بولے تو وہ آپ کا یہ انکمپلیٹ ہے آپ نے اللہ کو پوجا کرنا ہے آپ نے محمد کی بھی پوجا کرنا ہے کیسے کیسے کیسی لوجک آپ لوگوں کی ہوتی یہ کون سکھاتا ہے آپ کو حضرت یہ غلط فہمی پرام بھائی پرام بھائی ایک منٹ حضرت یہ غلط فہمی نا بیسیکلی یہ محمد عظم جو لفظ جب کوئن ہوا تھا نا اورینٹلیس نے ٹرم کوئن تو انہوں نے بیسیکلی یہ بتایا کہ محمد نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بت تھا مسلمان جن کی پوجا کرتے ہیں حالانکہ سری طور پر یہ ہمارے پاس حدیثیں اللہ کے رسول نے آخری زندگی کے اندر اپنی دعائیں فرمائیں کہ میں کوئی بھت نہیں ہوں میری پوجا کی جائے اور اللہ کے رسول بعض جگہ پر یہ لوگوں کی نفی فرماتے تھے جب وہ کہتے تھے یہ کل کی بات انہوں نے کہا نہیں اللہ کے طرف یہ چیز منصوب کروا مقصد کہنے کہ یہ غلط فہمی غلط یہاں سے ہے آپ کو تو علمی ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اچھا اور یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور جس کا حوالہ پڑھنوزی دے رہے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کریئیٹر کے برابر کھڑا کر دیا اگر اس کلمہ کا ترجمہ ان کو پتا چل جائے لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے محمد اللہ کے میسنجر ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں تو بھائی اللہ کا جو رسول ہوگا جو میسنجر ہوگا وہ اللہ کے برابر کیسے ہو جائے گا یہ کلمہ تو خود یہ کہہ رہا ہے کہ محمد اللہ کے برابر نہیں ہے اگر اس کے برابر بتائیں قرآن یا حدیث میں کہیں یہ ایک ساتھ لکھا ہوا کہیں لکھا ہوا کسی بھی جگہ میں یہ ایک ساتھ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ مہد رسول اللہ کہیں بھی ایک ساتھ لکھا ہوا کیا کسی پروپوزیشن کے ایکسپٹ ہونے کے لیے اس کے تمام اورگنز کا یا اس کے تمام کمپوننٹس کا ایک ساتھ لکھا ہونا ضروری ہے یا اصول کہاں سے لائے آپ مجھے بتائیں یہ کسی کے دماغ کی ہے نا یہ ٹی ویٹی کے سنیے سنیے لا الہ الا اللہ لکھا ہے قرآن میں یا نہیں لکھا لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ قرآن میں لکھا ہے یا نہیں لکھا الگ جگہ لکھا ہوا ایک ساتھ نہیں لکھا لکھا ہے کہ نہیں لکھا اچھا تو کوئی مسلم اگر چاہے کہ لا الہ الا اللہ بول کا بسٹو پہ جلسہ ہے چلے گا اگر کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ ہی بول کر چھو بجائے بلکل چلے گا نو ٹینشن اگر وہ یہ کہے وہ مسلمانی اس بنیاد پر ہے اگر وہ یہ کہے کہ محمد تصور کرتا ہو یا بلیو کرتا ہو کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے تو اب وہ قرآن کا منکر ہو گیا اب وہ مسلمان کہا رہا اچھا اچھا تو یہ بتائی یہ جو بھارت میں جو دردہ اسے بات کرنے کے لیے آپ کو مذہب کی ای بی سی ڈی پتہ ہونی چاہیے اے بی سی ڈی پتہ ہونی چاہیے وہ میں کہہ رہا ہوں ایک میٹھوں گا یہ ریلیجن میں ہمیتہ ایبولیشن ہوتے رہتا ہے تو ابھی جیسے بھارت میں جو درگاہ اگر ہے یہ قرآن کی حساب سے ہے اب آپ ٹاپک سے بڑھ گئے بلکل آگے بڑھو گئے ٹاپک سے اس کا درگاہوں کی عبادت اور پوجا کرنے کے ہم فنڈمنٹلی خلاقوں اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے خلاف ورزی تثبت کرتے ہیں جو آدمی درگاہوں کی عبادت کرتا ہے ہم اس کو شرک مانتے ہیں اور اس کو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں ٹھیک ہے لہٰذا آپ آپ اپنی پوزیشن کلیئر کر چکے ہیں کہ راشتر ورشپ کے عبادت کے لائق نہیں ہے ورزی اف ورشپ نہیں ہے جب آپ کا یہ عقیدہ ہے تو پھر آپ آپ راشتر کی پوجا کرتے کیوں ہیں راشتر کی عبادت کرتے کیوں ہیں آپ نے راشتر کو کریئیٹر کے برابر کیوں کھڑا کر دیا اور جو راشتر کو وہ مقام نہ دے آپ اس کو غدار کیوں کہتے ہیں یہ دو غلاپن کیوں ہیں ہمارا سوال یہ ہے اصلا میں کیسے کہا غدار یہ تو میں تو نہیں کر رہا ہوں کہ بھئی راست کی جو پوجا آپ لوگوں کا یہ ہے کہ جہاں آپ پھز جاتے ہیں وہاں آپ انڈیویزولیزم کا شکار ہو جاتے ہیں میں یہ نہیں مانتا میں یہ نہیں کہتا آپ یہ دیکھیں کہ سوسائٹی کا کیا نورم جیسے گیتہ میں پھسے گا تو فوراں ویت کے سہارہ لے گا ویت میں پھسے گا تو گیتہ کا سہارہ لے گا گیتہ میں پھسے گا اور ویت میں دونوں جگہ پھسے گا تو زتیار پرکاش کا سہارہ لے گا مفتی صاحب مفتی صاحب مسلم میں بھی بہت سارے جو بلتے کہ پران کو مانیں گے عزیز کو نہیں مانیں گے اسی لیے پرانب بھائی اسی لیے ہم آپ کو آج سے ایک نیا نام دیتے ہیں منکرین پراناز اور اہلے چوائز آپ منکرین پراناز ہیں ٹھیک ہے یہ نیا نام اس کے اوپر میں مسلموں میں سے نہیں ہے بکاری کو بھی نہیں مانتے ہیں اسکرین پر کس نے مسلمان ہے اس وقت ابھی میں آپ سے پوش رہا ہوں مسلم نہیں ہے بکاری کو نہیں مانتا میں اس وقت کتنے مسلمان دکھ رہے ہیں آپ کو تین مسلمان تینوں میں سے نہیں ہے کہ یہ کہتا ہو کہ حدیث کو نہیں مانتا تینوں حدیث کو مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں قرآن کے بعد حدیث کا درجہ رکھتے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک آیا تھا جو منکر حدیث تھا ایک منٹ نہیں لگا میں اس کو باہر نکالنے میں ایک منٹ نہیں لگا یہ مسلمان اسکرین سے باہر سے بھی تو ہے آپ نے ایسے مسلمانوں کو بے شعور مانتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہوں کہ حدیث کو نہیں ماننا چاہیے صرف قرآن کو ماننا چاہیے حدیث کو ریجرٹ کر دینا چاہیے ہم ایسے مسلمانوں کو بے شعور سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو ممون نہیں لگا مجھے صاحب آپ کے سلم میں کون کیا ہے مجھے صاحب آپ کے سلم میں کون کیا ہے کیا کہہ رہے آپ کے سلم میں کون کیا ہے مسلمان ہے کیا نہیں ہے ہماری پوری ٹیم کا ایک چینل اسلامی کی ویکنی پر کل ہم دو بیٹھے تھے مفتی صاحب کے وہاں پڑھے ہوئے ہیں وہ اہل تشہیو فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں کہاں سو رہے ہیں پرانا بھائی یہ گیم نہیں چلے ہماری سٹریم میں کیا ہے ہم ان کی سٹریم میں جا چکے ہیں وہ آ چکے ہوئے ہیں مفتی صاحب کے چینل پر پڑھا ہوئے پروگرام اب ان سے تو پوچھے ابھی تو قیسر بھائی بھی نہیں تو قیسر بھائی ہمارے دشمن ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ سارے ایک جگہ پر ہوں گے پرانا بھائی ایک بات مجھے بتائیں آپ کو پتہ ہے کہ جو انکار حدیث کا فتنہ ہے اس پر علماء امت کے فتاوہ جات موجود ہیں انسیکلوپیڈیات موجود ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مسلمان ان کو آپ علماء اسلام کے متفقہ طور پر فتاوہ تو پڑھیں کہ جو انکار حدیث کے قائل ہیں جن کو آپ ان کو صافت مانتے ہیں بلکل جو پوری پور متلکن حجیت حدیث کا انکار کرتا ہے علماء اسلام کے فتاوہ جات موجود ہیں آپ کدھر سو رہے ہیں مطلکن آپ نے جو ٹرم بولی ہے آپ کو نہیں سمجھ آئی ہو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو نا آپ سمجھ لو کہ مسلمانوں کا موقف گیا کیونکہ آپ جو مس انڈرسٹینڈنگ آپ کو پڑھ رہی ہے نا آپ ہو بندے ٹھیک میری آپ سے بات ہوئی ہوئی ہے مگر آپ کو مس انڈرسٹینڈ جو مس کنسپشن آپ کے اندر ہے وہ پتہ کیا ہے انکار حدیث جو ہے اس کے بارے میں علماء کے کال کیا ہے حضرت بیٹھے ہیں پی ایچ ڈی کی ہے انہوں نے حدیث کے ٹاپک کے اوپر وہ آپ کے سامن رکھ انکار حدیث حجیت حدیث کیا ہے حجیت حدیث کا مقام کیا ہے یہ پورا ایک پوری سائنس ہے میرے بھائی ایسے نہیں آپ اٹھ کے کہہ حجیت حدیث حجیت حدیث علماء اسلام مطلقا ان کو اسلام سے خارج کرتے ہیں ٹھیک ہے آمیر بھائی انہوں نے ہماری اور آپ کی بات مان لی ہے آمیر بھائی آمیر بھائی گاڑی اردو ان کے اوپر سے باؤنس جا رہی ہے نہیں نہیں میں آپ کی بات مان لیا پھر آپ موضوع کے اوپر اور وہ موضوع کے اوپر جب تک آپ نہیں ٹھکیں گے ہمیں ماف کیجئے گا آپ کو بیک اسٹیج بھیجنا پڑے گا موضوع آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ راشتر کی ورشپ نہیں ہوگی لہٰذا جو لوگ راشتر کی ورشپ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں کوئی بھی ایسا سلوگن کہ جس سے یہ لگے کہ راشتر کی پوجہ ہو رہی ہے اس کی ورشپ ہو رہی ہے اور وہی سلوگن مثلا آپ اپنے بھگوانوں کے لیے استعمال کرتے ہوں تو اس سے یہ لگے گا کہ پھر آپ کے اندر دبل اسٹینڈرڈ ہے ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم راشتر کی ورشپ نہیں کریں گے سلوگن آپ سیم استعمال کرتے ہیں تو یہ اصل میں ہندووں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم لے رہے ہیں کوئیکلی اسمان اب یہ ایک بات ہے یہ جو لوگ بولتے ہیں کہ ہم ہندو راشترہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں السلام علیکم اسمان بھئی تو یہ جو بھارت ماتا بھارت ماتا بول کے رٹ لگاتے ہیں نا اس کی نام کا مندر بنا چکے ہے اسمان بھئی ایک منٹ رکی ہے بھارت ماتا کے نام سے ایک سپیسیفک مندر ہے وہاں اس کی مورتی بنائے گئی ہے بھارت ماتا کی بخائدہ ایک لیڈی کی شکل میں اس کو ساری پنا کر بھارت ماتا کا لباس پنا کر اس کی عبادت کرتے مندر بنائے گئی ہے اب یہ لوگ آ کر بول رہے ہیں کہ ہم بھارت ماتا کی عبادت نہیں کرتے اس کی پریس کرتے ہیں بھارت ماتا کی جو مورتی ہے آپ اگر گوگل کریں گے پورا سامنے آ جائے گا جب آپ بھارت ماتا کی جے بولتے ہیں اور پھر جے شری رام بولتے ہیں تو آپ نے بھارت کو جو راشتر ہے اور رام کو جو آپ کے نزدیک خدا کے اوتار ہیں ان دونوں کو آپ نے ایکویٹ کر دیا جو سلوگن آپ رام جی کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور کرشن کی کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہی سلوگن آپ نے اس زمین کے خطے کے لیے استعمال کیا ہے کہ جس کے اوپر آپ دن رات چلتے پھرتے ہیں اور جس کو آپ اپنے استعمال میں لے کر آتے ہیں یعنی it is serving you you're not serving it یہ زمین آپ کو serve کر رہی ہے آپ اس کو serve نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہے logical fallacy جی quickly اسمان صاحب جی السلام علیکم اور السلام quickly خیرت سے مفتی صاحب الحمدللہ جی جی میرا کوئی سوال نہیں ہے الحمدللہ مجھے بس تھوڑا دوسرا ٹوپک پہ سوال یہ ہے کہ مجھے بس بس بہت زیادہ آتے ہیں میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں سوڑا اس کے بعد اللہ کے ذکر سے قلوب کو اتمنان ہوتا ہے تو آپ جتنا بھی پڑتے ہیں مرحانے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے چلیں شکریہ بہت اچھا ہمارے ساتھ روحن ہے جی روحن صاحب سلام علیکم میں روحن سکسے نہ ہوں ہاں جی اچھا ہے میں ایسی ٹوپک اور دوسرے سٹیم بھی آپ کے آتا ہے سیولیزیشن کے بارے میں یہ دونوں آلماست سیم ہے دونوں کے بارے میں ملا کے بات کروں گا پہلے بات یہ راشتر کے بات یہ جو راشتر جو کانسپٹ ہے it is only a response to ای امہ کانسپٹ جو ہے نا امہ کانسپٹ ہے اور کلونیالیزم جو بریٹیش لے کے آ گیا اور ایکسپینشنیزم جو رشیا سارے چائنا لے کے آ رہا ہے ایک ری ایکشنری ہے ایکزیکٹی ایکزیکٹی اس کا ریلیجن سے پھر کوئی تعلق نہیں ہوا نا جب یہ ایک ری ایکشنری کانسپٹ ہے اور اس پر آؤں گا کیوں یہ راشتر کا ریسپانس اس پر اسی پر آجائیں بھی آؤں گا نہیں آپ نے کہا کہ یہ ری ایکشن ہے تو جب یہ ری ایکشن ہے ری ایکشن سے تو کوئی تعلق نہ ہوا نا آپ نے دیا ہے ری ایکشن نے تو نہیں دیا ری ایکشن ہم کو یہ کہتا ہے you have to respond to attacks اسی لئے چلو ٹھیک ہے ری ایکشن آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ attack کو respond کریں یہ تو نہیں کہتا کہ اگر سامنے والے نے امہ کا concept پیدا کیا تو تم لیے لو میری طرف سے راشتر کا concept راشتر کا concept آپ ہی نے create کیا نا ہوئی ہے جب وہ فر ایکسامپل یہ آپ نے کیا ہے نا کھائنا آپ نے کیا ہے ہنڈڈ پرسنٹ ہم ہی نے کیا اور کیوں کیا آپ نے کیا ہے hold on جب یہ man made ہے تو ایک man made چیز کی عبادت ہونی چاہیے صاحب میری حساب سے the whole of quran is man made i will explain to you please hold on ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود مانا کہ راشتر کا جو concept ہے وہ man made ہے تو آپ راشتر کی مرتے ہیں چاروں کونے میں وہ لگے رہتا ہے اس کو اس سے تھوڑا expand کرنے کا ہے تھوڑا community کے بارے میں سوچو society کے بارے میں سوچو society کے بارے میں جو سوچتے ہیں اس کو اور بڑا کرنے کاfruitہ ہے اس کا سوچ کتنے تک راشتر کے بارے میں سوچ سو جو راشتر کے بارے میں سوچتے ہیں اس کو اور بھی بڑھانے کا ہے پورا طرح بڑا ڈیپ ہم نے سوچا اور سوچنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ راشتر کی ورشپ نہیں ہونی چاہیے آپ راشتر کی ورشپ کرتے ہیں یہ مانتنے کے باوجود کہ یہ مین میڈ ہے کیوں کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے یہ سیپل دیکھیں میں میرا پیرنٹس کو بھی ورشپ کرتا ہوں کیوں بکوز بھائی یہ مین میڈ چیزوں کی ورشپ کیوں کرتے ہیں میں بھائی بتا رہا میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کس کس کی کرتے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مین میڈ کسی بھی چیز کی ورشپ کیوں کرتے ہیں کس بنیاد پر وہ کیا وہ کیا صفات ہیں وہ کیا کریکٹریسٹکس ہیں کہ جن جو آپ نے دیکھی کہ ہاں بھائی چلو مین میڈ چیزوں کی ورشپ ہونی چاہیے جی it's not about man-made agenda is to remove selfishness selfishness جو پیدا ہوتا ہے individual میں اس کو اٹھانے کا ہے صرف میں بولتا ہوں میرے وجہ سے مجھے یہ سب کار بار سب مل گیا بولتا ہے لیکن میرے وجہ سے نہیں ملا ہے یہ میری ancestors جو تیاغ کیا ہے میرے وجہ سے جو بغیت سنگھ نے اتنا تیا کیا ماتما گاندھی جی تیا کیا مان لیجے آپ jobless رہے اور آپ کا جو ہے وہ پڑھ کر جوان ہو جائے اور آپ کو گاڑی لا کے دے تو آپ فوراں اپنے بیٹے کی ورشپ کریں گے definitely میں اس کو بھی thank you بولوں گا کیونکہ اور یہ بھی بولوں گا نہیں 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 بولنا ہے thank you کی بات لگے thank you کہ ہم بھی بولتے ہیں دنیا جہاں کو worship کی بات ہو رہی ہے آپ thank you بولنے اور worship کرنے کو ایک نہ کہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنی اولاد کی worship کریں گے worship میں نے کیا پہلے وہ defend کر دیجئے یعنی اتنا clear concept ہے کہ جس کو ہم اردو میں عبادت کہتے ہیں یا ہندی میں اس کے لیے close لفظ جو ہے وہ پوجہ ہے احترام کی بات نہیں ہو رہی ہے شکر ادا کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے ہم یہ مان کر چلے ہیں کہ تمام تعریفوں کے لائق جو ذات ہے وہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے کوئی deficiency نہیں ہے کوئی نقص نہیں ہے اور جس طریقے سے اس نے پتایا ہے جھکنے کو ہم اس کے سامنے جھکیں اور اپنی تمام تر جو dedication اور loyalty ہے وہ ہم اس کو dedicate کر دیں یہ دراصل سمجھ لیں کہ ایک loose concept ہے worship کا تو کیا آپ اس اعتبار سے اپنی اولاد کی worship کریں گے اپنی اولاد کی worship کریں گے اپنی اولاد کی worship کریں گے اپنی اولاد کی اگر وہ آپ کو گاڑی لا کر دے اور آپ کو دفورٹ نہ کر پا رہے ہوں تو آپ اپنی اولاد کی worship کریں گے ایفیس of the standards of shri raam i don't know آپ مجھے بتائیں نا آپ کے نظی کو بھئے ہر چیز manmade ہے نا یہ concept manmade ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس سے concept کی بنیاد پر worship کریں گے یا نہیں کریں میں وہی بول رہا ہوں میری standards رون بھائی رون بھائی آپ جو standard تے کر رہے ہیں نا جو بھارت ماتا کا standard ہے وہ ہم سے match کرتا ہے گیا 100% بھارت ماتا کا جو standard بھی وہی ہے کیونکہ شری رام چندر جی رام چندر جی رام چندر جی جو بول رہے نا وہ ایک hero ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں والمکی رامانہ میں آیا ہے ٹھیک ہے بھارت ماتا کا ذکر کہاں پر آیا ہے جس کے آپ اب ابادت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر مانتے ہیں equally ہاں simply wherever we see the same standards of shri rama وہا پہ we go down saying worshipable کیا ہے وہ رام چندر جی میں وہ character اتنا absolute truthfulness 14 years forest پہ چلے جاتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتے آپ کے ساتھ احسان کرنا کیا اس کو ہم یہ کہیں گے کہ absolute truthfulness ہے احسان کرنا تو میں نے اسی پہ آپ کو پوچھا کہ آپ کے بچے بھی آپ کے اوپر احسان کرتے ہیں کیا آپ اپنے بچوں کی worship کریں گے اب آپ یہاں پھس گئے یہاں ہوتی نہیں ہیں نہیں میں وہی بل رہا ہوں میں وہی بل رہا ہوں then why is the quran not saying that you worship your son also because he has rared you no صرف مدر اور فادر کی بات ہو رہا ہے قرآن میں بھی کیوں ہو رہا ہے نہیں کسی کی عبادت نہیں ہے قرآن میں کسی کی عبادت سوائے اللہ کی قرآن میں قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنی ہے نہیں نہیں for example 13.14 قرآن میں ہے کہتا ہے you respect you respect me and your parents بول رہا ہے 13.14 میں کیوں بول رہا ہے تو بھائیہ رسپیکٹ کرنے سے کون انکار کر رہا ہے respect me respect me and your parents بول رہا ہے means they are bringing it on the same platform کیوں بھی same platform پہ لے کیا رہا ہے 13 14 number 13 sorry 31.14 31 chapter number 31 Luqman اچھا سورِ Luqman میں ریعیہ قرآن.com یہ بڑا خراب website ہے آج مرتبہ چلتی نہیں ہے اب دیکھیجے چلتی نہیں ہے 13.14 کہہ رہے ہیں ترٹی ون ترٹی ون ترٹی ون ترٹی ون ترٹی ون ترٹی ون یہ آگئی ہے میرے سامنے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے میں شیئر کر رہا ہوں ایک منٹ حالت کہ قرآن تو آپ کے نزبی غلط ہے اس کا ریکنس دینا ہی غلط ہے لیکن چلو میں بہت سے آپ کو احسان کر دیتا ہوں میں اس میں میں غلط نہیں میں غلط نہیں بول رہا ہوں بس یہ man made ہے بول رہا ہوں ہاں جو جو بھی ہے قرآن آپ کے نزبی میں سندر نہیں ہے نا یہ ہے اب آپ دیکھیں ترٹی ون فورٹین آگئی قرآن یہ کہتا ہے ووسعن الانسان ابی والدئی and we have commanded people to honor their parents اس میں بتائیے کہہ لکھائے کہ میرے اور والدین دونوں کی تن Hubça کرو کہیںPower سو بی گریٹسول اور بی آنے والیولی مسئلہ پر اپنی جو حیثیت خدا کی ہے وہ اس نے وہی بتا دی کہ والدین کی طرف فائنل ریٹن نہیں ہے فائنل لیٹن میری طرف ہے پوجہ میری ہوگی آیت نمبر پانچ پندرہ بھی پڑھ لیجئے گا پول کھول جائے گا میں وہی کہہ رہا تھا میں وہی کہہ رہا تھا میں وہی جا رہا تھا میں وہی جا رہا تھا کہ آیت نمبر پندرہ میں خدا کیا کہتا ہے وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ اللَّهَ كَبِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتِعُمًا but if they pressure you to associate with me what you have no knowledge of do not obey them do not obey them yes I have knowledge of I have knowledge of my parents I have knowledge of example deita ہوں my example deita ہوں Prophet صاحب نے یہ بات بولا do not worship other gods وہ خریش لوگ میں کیا پروچا قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے وہ پوچھتے ہیں Prophet صاحب please bring us to bring us to us ایک evidence میں کیا ہے وہ ایک evidence میں کیا ہے سب I don't want to discuss on the Quran اور حدیث کے Prophet نے کیا والا کیونکہ آپ اس کو believe نہیں کرتے اگر ہم اگر ہم یہ اپن Q&A کر رہے ہوتے تو آپ یہ کہ قرآن میں لکھا ہے حدیث میں لکھا ہے اوکے فائن we are here to respond ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک man made چیز کی عبادت اور worship کی جانی چاہیے اس کی logical دلیل کیا ہے سمپل مجھے آپ رام جی اور کشن جی کا حوالہ نہیں دیں میں rational اور logical آپ سے پوچھ رہوں کہ اچھا ٹھیک ہے نہیں آپ logical explanation پوچھا میں دیکھ رہا ہوں تو رہا سنیے بعد میں ریسپانڈ کر سکتا ہے دنیا میں دو طریقے کے worship ہوتا ہے one ہوتا ہے جو tangible ہے آپ feel کر سکتا ہے اس کو knowledge سے سمجھ سکتا ہے دوسرا طریقہ ہوتا ہے جو اسلام کا طریقہ وہاں پہ you have no idea you get more evidence آپ کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے but you say worship that یہ تو آپ کی understanding ہے نا ہمیں تو مکمل سمجھ آتا ہے and we have full idea what we are doing اور جو پہلا طریقہ ہم اس کو غلط کہتے ہیں میں یہ کہ رہا ہوں کہ logically آپ رہا ہوں made چیز کی عبادت ہونی چاہیے this our worship it is worthy of worship آپ اس کو logically اور rationally ثابت کریں i don't care کہ دنیا میں سو طرح کی پوجا ہوتی ہے سو طرح کی عبادت ہوتی ہے ہوتی رہے اس سے کیا فرپ پڑتا ہے ان سو طرح میں ایک صحیح 99 طرح غلط ہے کو ثابت کریں دیکھیں پہلا is worship requirement of individual دیکھیں میں ساس لے رہا ہوں یہ requirement ہے worship requirement ہے کیا worship requirement نہیں ہے آدمی کو صرف دنیا کیا ہے نہیں ہے is not a requirement ٹھیک ہے yes تو پھر ابھی تک آپ اس چیز کو defend کہ کو کر رہے تھے کہ man میں چیز کی کر کر سکتے ہیں کی جانی چاہیے کی جانی چاہیے آپ اس کو defend نہیں نہیں میں کہاں بولا کی جانی چاہیے میں صرف یہ بول رہا تھا میں بار بار بول لاؤں کہ man made is worthy of worship worthy of worship کا مطلب کیا ہے کہ لائق عبادت وہی ہے اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ابھی نہیں صاحب میری فرسٹ سٹیٹمنٹ کیا تھا اس ایسی ریکوارمنٹ بولا اور میں بولا ایسی ریاکشن بولا ایسی ریاکشن فر وات ہپنڈ بھارت ماتا کیا کرتے جیسے کی کرنا چاہیے سمپل کرتے ہاں یا نا مہاتمہ گاندی جی نے بھارت مات مندر نرمان کیا مجھے 100% مجھے ایک منٹ ایک منٹ دے دیجے رون بھائی اسی وجہ سے آپ سے پروبلم ہوتی ہے بات کرنے میں آپ سوال کا جواب نہیں دیتے ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ بھارت مات کی جس کو آپ کریٹر بنا کر بیٹھے مندر بنایا ہے اس کی عبادت کرتے کریٹر کے جیسے ہاں یا نہ کریٹر اس نہ اس نہ بھارت مات دیکھا یہ ایک جگہ جہا پہ ہو گیا ہے دیکھا یہ ایک جگہ ہمارا اپنے کہا نا کہ مجھے آپ کی اپنے پر لکھا مجھے اس پر objection ہے اور یہ ہی کہہ کر آپ اس ٹیم میں جگہ گول گول بل کر ذکر کیا کیوں کیا گول بل بھارت کی مندر کیوں بنی پھر اگر یہ کچھ اور ہے تو مندر کیوں بنائی گئی ہے اور اس کی مورتی کیوں بنائی گئی ہے سیمی پلو بات ہے صاحب جس ٹو آرگنیز تارٹس آف پیپل بس اتنا ہی ہے کیوں پولیٹکس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو ریلیجن منپلیٹ کرنا پڑتا ہے ریلیجن کی پڑتا ہے تو آپ لوگوں کی مندر بنا ہے مسلمانوں میں جہاں امت کی بات کر رہا ہوں میں امت کی بات کر رہا ہوں امت کی مسلمانوں پاکستان got created and created a country where hindus were made the second class citizens امت کے نام سے مسجد ہے یا temple جہاں امت کی پویا ہوتی امت کی اوکی اوکی ایک پورا راشتہ کا نرمان ہوا صرف اللہ کے لیے وہ temple نہیں ہے نا وہ temple نہیں ہے نہیں temple بل کی جو آپ نے انڈیا میں بھارت مات کے مندر بنا رکھے ہیں ریلیجیس کارڈ کھیلا ہوا ہے just to organize the thoughts یہ آپ نے بولا اور یہ راشتر امت کا ریاکشن ہے تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا امت کے نام سے مسلمان کہ امت کی پوچھا کرتے ہیں راشتر کا نرمان ہی ہو گئے نا راشتر میرے خیال سے کافی بات کچکے ہیں یہ ہاں یہ آپ کچھ نہیں ریشنل کی نہیں ریشنل ریشنل سنیئے رون بھائی سنیئے لاس ورڈ میں بولتا ہوں ایک ایرونی بتاتا ہوں میں آپ کو بھارت مات بھارت 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 بھولتے نا یہ ورڈ کیوں پر بھارت جو مائی تھوڑ آس قریب کریں تاکہ آپ کی آواز زور سے آئے اور دیکھ سب میں میرے بات بولتا ہوں یہ آئی روحن بھائی آپ اور مکتی صاحب دیکھئے کہ یہ جو بھارت مات بولتے نا جو بھارت نام ہیں یہ ورڈ کیوں پر اگر کونس سنٹ کریں گے تو آدمی کا میل کا نام ہے بھارت اور مات بولتے رہے اس کو بھارت بھارت ورش جو ہے پران میں آتا ہے اور اس کے جو بہت واست ہے پاکستان بنگلہ دیش بھی بھارت کرتے رہے دو اوکے بھارت سوچے ایٹیمالوجیکل میننگ آف بھارت سوچے ایس کا ایٹیمالوجی کیا ہے بھارت بھارت ایٹیمالوجی بھارت ایٹیمالوجی کیا ہے کبھی آپ سوچے کیا پوڑا کرتے ہیں کنی کرتے ہیں میں پوڑا کرتا ہوں سچا ایٹیمالوجی سمپلی بتائیے مان لیجے کل کو کل کو مان لیں ہائیپوتھیکلی سپیکنگ جائنا آخر ڈلڈی کے اوپر قبضہ کر لے لیجے 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 جو اب آپ کیا کریں گے اب آپ اس کی پوڑا چھوڑ دیں گے روحان بھائی ایک سوال میرا ہے نہیں اس سوال کو آپ کافی ٹائم دے دیا ایک سوال مجھے بھی روحان بھائی سفر کیا ٹرین کے اوپر یا کبھی گاڑی میں باہر نکلیں سفر کیا روحان بھائی کبھی سفر کیا آپ نے پہاڑوں والی سائٹ پہ گئے ہیں وک کرنے کے لیے اور اگر آپ کو سوسو کیا بھائی کبھی وائل میں open in the woods of course ماتا جی کے اوپر سوسو کرنا یہ کوئی دیکھے ساپ دیکھے نو 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 دیکھے اوکی 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 ون سیکنڈ لیکنی آم سری سو طرح جانور کو بائر لے کر نکلتے اس کے پیچھے شاپر بانتے ہیں تاکہ وہ پی کرے سوسو پوپ کرے اس کے اندر گیرے یہ کیا کریں ھوکی اوکی سیکنڈ ساہب اوکی 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 ریپلی to یوں ساہب لائنگوڑج تکیو اوکی بایر رسپاند پیس اللہ می ترسپاند اس ورڈ دیکھ میں بھی بول سکتا ہے ہر چیز میں کریٹر کا ہاتھ ہے اور وہ کریٹر کا نام کیا ہے جب سوسو کرتے کرتے کریٹر کا ہاتھ میں کرتے کیا سکتا ہے بہت یوں بکنس بیری میسی بھولنے سے بھرک نہیں پڑھتا نا ہم اس کو مانتے ہی نہیں کہ مانتے موجود ہے نہیں نہیں اب یہ روان بھائی روان دیکھئے اب یہ لوجک دیکھئے اب بھارت بھارت بھولتے 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 میرا سوال آپ جب کبھی آئیں تو اس کا لوجیکل ریشنل ایسا لوجیکل ریشنل جو اگدم ہمارے آڈینس کی ذہن میں اتر جائے لے کر آئیں کہ ایک مین میڈ ورزی اپ ورشیپ کیوں ہیں وہ کیا صفات اور قوالیٹیز ہیں جس کی بنیاد پر ایک مین میڈ چیز کو سکتا لیکن اچھا سوچ کرا ہم بات کر سکیں ورنہ کیا فائدہ ہے لا لیکن آپ آئے تو اچھا لگا لیکن تھوڑا سا بات یار کومن سینسیکل کرنی چاہیے نا کومن سینسیکل بات نہیں ہوتی اب آپ یہ کہے جس کی وجہ سے بلیٹ شیڈ ہو رہا ہے کتنی مرتبہ ہم نے یہ بات کہہ دی کہ گزشتہ دو سو سال میں سارا بلیٹ شیڈ نیشن اسٹیٹ کی وجہ سے ہوا ہے اس میں مذہب کہاں سے آگیا جی ہاں نیتیش نیتیش جی جی گوڑی ایونی جی گوڑی ایونی روحن بھائی زرہ بیک سٹیج خالی کرنے تاکہ دوسرے آ سکنے جی نیتیش صاحب کیا حال چاہ لیں جی سر بولیے ہاں میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے لکھا ہے yes to the creator and no to the rastra تو یہ no کیا ہے ابھی میں سن رہا تھا سارا چیز لیکن میں اپنے پوائنٹ کے لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ no to the rastra کیا ہے آپ نے ابھی تک جو سنا اس سے کیا سمجھا میں نے یہ سمجھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ creator کو worship کر رہے ہو ایسے آپ rastra کو نہ کرو میں یہ سمجھا جی ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں اور ہم یہی کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں سمجھا اس میں کوئی ایتر آتا ہے آپ کو ہاں نہیں تو کون کر رہا ہے ایسا rastra کو as a creator پوچھا میں یہ جانا چاہ رہا تھا آپ سبھی لوگوں کے یہاں rastra کی اچھا ایک منٹ میں آگے بڑھنے سے پہلے دوبارہ آپ اپنا جو sentences وہ دھوڑائیں گے آپ کیا سمجھے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھے میں یہ سمجھا ابھی کے stream کو میں سنتے ہوئے کہ آپ جیسے creator کو worship کر رہے ہو ویسے rastra کو worship نہ کرو نہیں نہیں I'm sorry میں نے غلط بولا ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ صرف creator کو worship کرو راشتر کی worship نہ کرو یہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں ہم ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ راشتر کی worship کرو ہی نہ worship کرو تو تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کون کر رہا ہے راشتر کی worship ابھی سام بھائی نے بتایا سام بھائی بتائیے بھائی کون کر رہا ہے جی بھارت ماتا کا مندر بنا ہوا ہے مندر بنی ہوا ہے حریدوار میں کئی لوگ ہے عبادت کرتے اس کی worship کرتے ہیں بھارت ماتا ماتا بولتے ہیں تو یہ عبادت ہی ہے مندر جب بنا ہے وہ تو غلط ہے جیسے آپ لوگ ہاں نہیں وہ تو غلط ہی ہے کیونکہ جیسے آپ کہتے ہوں ابھی میں نے سنا کہ آپ مزار کو غلط کہتے ہو ٹھیک ہے ابھی تو اسی حساب سے وہ مندر بھی غلط ہے نیتیش بھائی بیساکھی کی صورت کیوں پڑھ رہی ہے بیساکھی نہیں میں کمپیر کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ کہہ رہے ہو جب ہم کرنے لگتے ہیں آپ کہتے ہیں بیساکھی ہے anyways continue آپ بھارت ماتا مندر ایک منٹ آپ مجھے دکھائیں میں غلط اسے کہہ ہی نہیں رہا میں یہ کہہ رہا کی کیا کوئی ایسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہل مکتی صاحب آپ images پر click کریے آپ مندر آپ کو سامنے آ جائے گی صرف images پر click کریں گے تو آپ اچھا اچھا یہ دیجے یہ جناب یہ رہی سامنے ٹھیک ہے یہ بھارت ماتا mother india is the deity at this یہاں پر at this temple ہو گئے یہ deity ہے mother india کیونکہ اس کو جو ہے آپ نے معبود مانا ہے deity کا مطلب ہے کہ جس کی عبادت کی جائے ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے بھارت ماتا کے temples ہیں ٹھیک ہے بھارت ماتا مندر ہیں پورے ایک اک اچھا دیکھئے آپ نے ابھی یہ کہا کہ میں کہاں منع کر رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے کی کہ آپ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کہنے کے غلط ہے لیکن ابھی آپ نے یہ سوال نہیں کون کر رہا ہے ہم نے جب بتایا کر رہے ہیں تو آپ نے کہا یہ غلط ہے آپ کو یہ سوال نہیں آپ کو آتے یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں میرا یہ نظریہ نہیں ہے آپ نے ہم سے cross question یہ کیا کہ کون کر رہا ہے بھئی کوئی بھی نہیں کر رہا ہے نہیں اب جو کر رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں کارن میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی رام جی کا پوجا کر رہے ہیں یا سنکر جی کا پوجا کر رہے ہیں یا even اللہ کا بھی وہ عبادت کر رہے ہیں تو سب کے لئے بکس ہے اللہ کی کیسی عبادت کرنی چاہیے وہ آپ بہتر جانتے ہیں یا رام جی کی کیسی عبادت کرنی چاہیے اس کے لئے بکس ہم دکھا دیں گے یا پھر ہندوز دکھا دیں گے کہ رامائن میں یہ لکھایا گیا ہے یا کرشن جی کے لئے مہابارت یا گیتہ دکھا دیں گے مجھے نہیں لگتا ہے کہ بھارت ماتا کی پوجا کے لئے کوئی بک ایسی بنی ہوگی اور اگر کوئی اپنے مرجی سے تو کسی بھی چیز کی پوجا کر لے ایک پہار کی بھی پوجا کر لے نیتیش بھائی یہی تو ہمارا سوال ہے کہ جس چیز کی کوئی ریشنل لوجیکل ٹیکچوال گراؤنڈنگ نہیں ہے اس کی پوجا ملک میں چل کیسے رہی ہے دنیا میں چل کیسے رہی ہے that's what I'm trying to ask دیکھیں میں پھر سے میں کمپیار ایکچولی کرنا نہیں چاہ رہا لیکن میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے جیسے آپ کہتے ہو نا کہ یہ مزار والا سین ہے ہی نہیں تو اسی طریقے سے یہ بھی کر رہے ہیں میں کیا کروں یا پھر کوئی بھی کیا کر لے اگر میں مان لیجے کسی سٹریم میں جاؤں جہاں لکھا وہ ہو کہ yes to Allah no to مزار میں وہاں جاؤں اور میں جا کر پہلا یہ سوال کروں کہ تم لوگ کیا بات کر رہے ہو مزار کی تو کوئی پوجا کریں نہیں رہا ہے تو وہ مجھے فوراں مجھ سے مزاروں کے پوجا کرتے ہوئے تصویریں دکھا دیں گے میرا یہ سوال غلط ہوگا آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کوئی پوجا نہیں کر رہا راشتر کی پرابلم یہ ہے آپ آ کر یہ اکنالیش کرتے کہ ہاں جی کچھ لوگ ہیں ایسے کہ جو راشتر کی پوجا کر رہے ہیں اور وہ غلط ہیں چونکہ ان کے پاس کوئی logical rational basis نہیں ہے آپ اگر یہ بات آ کر وہ میں اب کہہ دے رہا ہوں ٹھیک ہے میں اس سمیں نہیں کہا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کر بھی رہے ہیں تو وہ کس بیسس پہ کر رہے ہیں وہ بھی مجھے نہیں پتا لیکن مجھے یہاں تک پتا ہے کہ کوئی book نہیں ہے جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ آپ ایسے بیٹھیں گے یا ایسے جھکیں گے یا ایسے سورے نمسکار کریں گے یہ کہیں مجھے ایسا نہیں لگتا کہ کہیں لکھا ہوئے زبردہ سنتیش بھائی میں حضرت یہاں غریمت سمجھتے ہو ایک فارمولا ٹھیک کرنا چاہتا ہوں اچھا نتیش بھائی آپ نے ایک جملہ بولا آپ نے کہا کہ میں پھر ایک example دینے لگا ہوں اور میں مجبور ہوں کہ آپ کو explain کرنے کے لیے comparative example دینی پڑ رہی ہے ایسے ہی ہے نا ہاں ہاں بالکل جب مسلمان سناتنی سے یا ایکس مسلم سے یا کرسٹن سے ان کی آڈیا ایتیس سے بات کرنے کے لیے بائبل سے یا سناتن دھرم سے مثال دینے لگتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں آپ دوسرے اسلام کو defend کرنے کے لیے بیساکھیوں کی ضرورت پڑتی ہے یہ وجہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ بیساکھی کیوں اب آپ نے ایک بات کی ہے نا جب کہ میں مجبور ہوں سمجھانے کے لیے بالکل یہی طریقہ کار کسی بھی ریشنل اور اکیڈمک کے لیے مجبوری ہوتا ہے اپنے مدد مقابل کو اپنے اپننٹ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ جن کرائٹیریہ کے اوپر چیزوں کو پرکتے ہیں ہمیں اس کو دلیل کے طور پر دینا ہے تو آپ کی وجہ سے میں یہ فارمولا بھی ٹھیک کرنا چاہتا تھا سمجھ کے اب یہ سارے سناتنی جو سن رہے ہیں دیکھ لیں کہ جب آپ لوگ defensive mode میں آئے ہیں تو آپ وہی فارمولا استعمال کر رہے ہیں تو this is a common sense بہت شکریہ جی ہاں اچھا اسی طریقے سے مثلا رام جی کی میں نتیش بھائی آپ سے پوچھتا ہوں رام جی کی پوجا کچھ لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یا آپ اس کا بھی انکار کرتے ہیں نہیں وہ کرتے ہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو رام جی کی پوجا کرنے کے کوئی بیسیز ہیں یعنی ریلیجیز بیسیز کچھ کچھ بکس ہیں جس میں لکھی ہوئی ہے کہ ایسے کرنا چاہیے تو رام جی کی جو پوجا کرتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں تو اس طریقے سے کرتے ہیں ہم سنتے ہیں دن رات یہ سلوگن جے شری رام تو جے شری رام انہوں نے رام جی کو سمجھ لیجے کہ پوجھ نہیں ہے انہوں نے قرار دیا am I right or wrong نہیں نہیں آپ صحیح ہے اچھا لیکن ساتھ میں جب وہ یہ کہتے ہیں بھارت ماتا کی جے تو وہی سلوگن وہ استعمال کرتے ہیں بھارت ماتا کے لیے تو بھارت ماتا کی جے جو ہے ایک بہت کومن اس وقت سلوگن ہے جو دنیا کا ہندوستان کا تقریبا ہر دوسرا تیسرا بندہ اور ہندووں میں تو بالکل کومن سی بات ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اب یا تو آپ یہ مانکے چلیں کہ اس وقت 90% جو ہندو سناتنی ہیں وہ ایک غلط طریقے پر چلنے ہیں اور راشتر کی پوجا کرنا ہے جبکہ راشتر کی پوجا نہیں کرنی چاہیے اور راشتر کو انہوں نے رام جی کے برابر کا درجہ دے دیا کیا آپ نے کبھی کسی مسلمان کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ اکبر بھی کہتا ہو اور محمد اکبر بھی کہتا ہو یا السعودیتو اکبر بھی کہتا ہو یا مکہ اکبر کہتا ہو یا مدینہ اکبر کہتا ہو کیا کسی مسلمان کو سنا ہے نہیں ایسا تو نہیں سنا ہے لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھارت ماتا کی جے تو کیا جے مطلب یہ ہو گیا اس لیے بولتا ہے کیونکہ رام جی پوجنی ہیں کیونکہ آپ نے جب ہی کہا کہ ہاں اس کے بعد میں نے آپ سے پوچھا کہ پھر آپ وہی سلوگن سین سلوگن آپ بھارت ماتا کے لئے استعمال کرتے ہیں تو جس طرح ہم سین سلوگن جو ہم ایک اللہ کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ کسی غیر کے لئے استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہی سلوگن ہم غیر کے لئے استعمال کریں گے تو ہم نے دونوں کا اکویٹ کر دیا لیکن جب ہندو رام جی کے لیے جے شری رام بولیں گے اور بھارت ماتا کی جے بولیں گے تو ایکویٹ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے دیکھیں ایک ٹرم میں آپ کہہ رہے ہیں ایکویٹ ہو گئے تو ٹھیک ہے لیکن میں بھارت ماتا کی جے کو ورشپ نہیں سمجھتا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت ماتا کی جے جیسے کہ ہم لوگ بولتے ہیں اکثر کہ دھرم کی جے ہو تو جو ہمارا دھرم ہے اس کی ویجائے ہو جے means میری حساب سے وین والی سیچویشن ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میری دوست کی جے اگر کوئی میرا فرینڈ ہے جے hold on میں سمجھنا چاہ رہا ہوں میں زیادہ ہندی اسنس کی دنی جانتا ہوں جے اور ویجائے میں کیسے فرق ہے ویجائے کا مطلب وین ہے مطلب زندہ زندہ باد جسے کہتے ہیں زندہ باد مطلب وہ مطلب ہمیشہ زندہ رہے ہاں ایسا کہہ سکتے ہیں ایسا کہہ سکتے ہیں آپ ایک ایٹرنل لائف کی دعا مانگ رہے ہیں یا آپ ہوپ کر رہے ہیں جب آپ کسی کے بارے میں جے کہتے ہیں ہاں کہہ سکتے ہیں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ میں اس میں ماسٹری نہیں ہے لیکن پھر بھی ہاں چلیے بات کے لیے اب آپ نے رام جی چونکہ آپ کی میتھولوجی کے اعتبار سے کیریٹر کے اوتار ہیں آپ نے ان کے لیے ایٹرنیٹی کی بات کی تھوڑی دیر کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس کی کا شاید کوئی ٹیکسچول بیکنگ ہو سکتی ہے لیکن آپ خود ہی یہ مان کر چلنے ہیں کہ راشتر کی پوجا کی کوئی ٹیکسچول یا لوجیکل بیکنگ نہیں ہے تو آپ اسے ایٹرنیٹی کی ہوپ کیسے کر سکتے ہیں بھارت ماتا کیجئے ہاں یہ یہ ایک پوائنٹ ہے لیکن یہ ہے کہ ہم صرف ایک لینڈ کو مطلب جیسے ہم لوگ ٹرکٹ کھیلتے ہیں تھوڑا سا میں یہ جا رہا ہوں سمجھانے کے لیے اپنے پچھلے کولر کو بھی یہ بتایا ہوا تھا کہ کیا آپ پاکستان میں ایسا کروگے پاکستان کی جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں تو ہم کبھی اپنے دیکھا ہوگا کہ کرکٹ ہم کھیلتے ہیں یا جو کوئی نہیں دیکھتے ہیں الگ بات ہے تو ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں بیٹنگ کرنے کے لیے تو اب گراؤنڈ کو ٹیچ کرتے ہیں means what کہ ہم وہ جسٹ وہی فیلنگ آتی ہے کہ یہ ہماری ماتہ ہے ہم نے یہاں سے جنرل لیا ہے تو ایک بلیس لے رہے ہیں ایسا کچھ ہمارا ہندو ہندو ایسے سوچتے ہیں تو ہم پاکستان ہو یا افغانستان ہو ہم ایسا کریں گے وہ ہمارے ڈی این اے میں ہے ایک چلی میں آپ سے نہیں وہ ٹھیک ہے آپ نے اپنی ایک فیت کو ایکسپلین کر دیا that's okay آپ اس فیت کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ لوجیکل اپیلنگ کرتا ہے یا نہیں کرتا that's what I'm trying to say جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھارت ماتا کیجئے مجھے اس سلوگن پر اعتراض ہیں کیونکہ یہی سلوگن ہم نہیں آپ لوگ رام جی کے لیے استعمال کر رہے ہیں شنجلی کے لیے دھرم کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو آپ میں سمپلی یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم اللہ اکبر کے ساسنات مدینہ یا مکہ اکبر نہیں کہہ سکتے possible نہیں ہم کہیں گے تو یہ کہ ہم فوراں مذہب سے بعد مگل جائیں گے تو کہ آپ یہ سیم سلوگن دونوں کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں دیکھئے آپ جیسے کہتے ہیں کہ worship اور پوجہ ایک ورڈ نہیں ہو سکتا ہے ایک similar ہو سکتا ہے کیونکہ آپ پوجہ اگر گوگل پر کریں گے تو آدھر دینا بھی آ جاتا ہے سممان دینا بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن worship یا جو آپ لوگ اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں وہ اس میں پتہ نہیں respect والا ہے کی نہیں جائے کا یہاں پہ جو meaning ہے ہاں ٹھیک ہے آتا ہوگا جائے کا جو meaning ہے اگر گوگل کریں گے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مہتوپرن ویجے اور شفالتا ایکچولی آپ کر کے دیکھ سکتے ہیں مہتوپرن ویجے یا شفالتا نتیج بھائی وندے ماترم کا کیا میننگ آتا ہے سر ایک کتو بول لے دیجے پہلے چلیے میں بول چکا اس کا جواب دے دیجے سرم بھائی کا وندے ماترم کیا ماترم نہیں تو وہ تھوڑا سا رہ گیا میرا جیسے جائے کا مطلب آپ نے پوچھا کہ کیا ہوتا ہے تو مہتوپرن ویجے اور شفالتا ہم کام نہ کرتے ہیں میں اسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرا دوست ہے تو بھائی تمہاری جائے ہو جائے ملس تم جس کام کے لیے بھی جا آ رہے ہو کھیلنے کے لیے اگزام دینے کے لیے تو تمہاری جائے ہو ملس تم جیتو تو ہم ایز اینڈیاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھارت ماتا کیجے مطلب ہمارا دیش آگے بڑھے اور جیتے آپ گوگل کر سکتے ہیں اگر ایسا اچھا وندے ماترم تو ہاں وندے ماترم میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ ہو جے بتائیں میں اس پر پھر کچھ اپنا بولوں گا میننگ کیا ہے وندے ماترم کا مطلب کیا ہوتا ہے اگزیکلی میں نہیں بتا پاؤں گا نہیں مطلب یہ تو ایک ایسا سلوگن ہے کہ بھئی جا آپ مووی تھیٹر جاتے ہیں تو اس کے بغیر تو آپ کو مووی نہیں دیکھنے دیکھتے ہو ہاں وندے نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہے آپ جاتے ہیں مووی دیکھنے بہت کم بلیکن کبھی کبھی تو جاتا ہی ہوں ٹائم کب گئے تھے ٹوئیئرز اگو مطلب دو سال ہو گئے ہوں گے دو سال ہو گئے ہوں گے میرے خال سے وہ تھیٹر میں تھیٹر میں موبائل میں وہ ایسے دیکھتے رہتے ہیں نہیں میں تھیٹر ہی کی بات کر رہا ہوں نہیں تھیٹر میں بہت دن ہو گئے کافی دن ہو گئے یہ اصلہ آیا تھا کہ تھیٹر میں جب مووی شروع ہوگی تو وندے ماترم وغیرہ کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا نہیں وہ میری سب سے راشتگان پہ نیسنل انثم وندے ماترم نیسنل انثم نیسنل انثم تو نیتیج بھائی وندے یا پھر وندنا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہاں وندنا مطلب کسی کی ہم پوجہ ارچنا میں وندنا بھی کرتے ہیں مطلب ان کا اچھا گنگان کرنا آپ کہہ سکتے ہیں ان کا گنگان کرنا ورشب وندنا کا مطلب ہوتا ہے ورشب یہ وندے جو نکلا ہے نا وندنا کا روٹ ورڈ ہے یہ وندے وہاں سے آیا وندے ماترم مطلب ورشپنگ دا مدر لینڈ دا گوڈیس یہ جس نے لکھا ہے نا بمکن چٹر جی انہوں نے اس کی تشریح کی ہے اس کے بارے میں ایکسپلین کیا گیا ہے کومنٹری دیئے کی میں نے کیوں لکھا یہ اور کیا آئیڈیا تھا اس کے پیچھے لکھنے کا تو یہ مدر لینڈ مدر لینڈ کو گوڈیس بنا کر ہی رکھا گیا ہے اور اس کے اوپر گانا لکھا ہے انہوں نے ایک طرف سے یہ ورشپ بھی بول رہے ہیں اور مدر لینڈ کو گوڈیس بھی بنایا ہے تو یہ دونوں طرف سے ورشپ بھی ہو گئی ہے اچھا نتیب بھائی اگر آپ کو دو دکشنری میں چیک کریں گے یہ بات سام بھائی نے بلکل صحیح کہی ہے کہ وندنا کے معنی جو دیئے گئے ہیں وہ ہیں definitely نیٹلی ونرےٹ ورشپ دوڑ تو اس میں ورشپ کا لفظ آ گیا ہے تو اگر بھارت ماتا کو گوڈیسس مان کر اس کی ورشپ کی جارہی ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ کون کر رہا ہے اس کا مطلب ایک ایک بہت بڑی تعداد ہے تھی ہے جو بھارت کو ماتا مان کر اس کی ورشپ کر رہی ہے راشتر کی ورشپ ہو رہی ہے نہیں تو چلی کچھ لوگ کر رہے وہ میں مان گیا اب میں کہہ رہا ہوں کہ چلی وہ میں مان رہا ہوں لیکن کیا وہ authentic book ہے جیسے کوئی بھی book دکھا دے تو آپ اس کو authentic تو نہیں مانیں گے ہاں کوئی ہمارے respectable بھائی ہمارا تو پوری streamی سی بات پر ہے کہ یہ authentic book نہیں ہے ہم آپ سے اختلاف نہیں کر رہے ہیں ہم نے آپ کی مذہبی کتابوں کا حوالہ دے کر یہ بتایا ہے کہ آپ کی مذہبی کتابوں میں راشتر کی پوجا نہیں ہے creator کی پوجا ہے that's what we're trying to say لیکن ہم ان کو یہ بھارت ماتا کی جائے پہ بھی آپ ابھی سوال اٹھ رہا تھا مجھ پہ یا وندے ماترم پہ تو چلی وندے ماترم پہ ہم discussion نہیں کر پائیں گے کہ اس میں میں depth میں نہیں جا پاؤں گا لیکن بھارت ماتا کی جائے پہ تو ہم ہمیں کوئی اپتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھارت ماتا نیتیج بھائی میں میں بھارت ماتا کا بھی آپ کو ایکزیمپل ابھی دیا ہوں جیسے کہ مدر لینڈ جو بول رہا ہے نا وندے ماترم یہ مدر لینڈ بھارت ماتا ایک ہی ورڈ ہو گیا اور یہ بمکین شٹر جی جو لکھے یہ گانا یہ کانسپ انہوں یہی سوچ کے لکھے کہ یہ اس کو گوڈیس کی طرح پریفر کیے ہیں مدر لینڈ کو جس کو آپ بھارت ماتا بولتے ہیں وہ ایکشلی ان کی نظر میں گوڈیس تھی تو وہاں سے یہ کانسپ نکلا گیا ہے اور یہ ورڈ جو ہے بھارت ماتا یا پھر مدر لینڈ آپ نے وہاں سے ہی پک کیا ہے اور اس کا روٹ یہ کاؤز یہ ہے کہ یہ گوڈیسی ہی ہے جس کی مندر بنی ہوئی ہے تو ایسے شخص کی یا پھر ایسے ہی ایسے ایک چیز کی آپ عبادت کیوں کرتے ہیں بندے ماترم میں بھی آرہا ہے اور اس کو گوڈیسز بول رہے ہیں تو اب اس کی جے بھی بول رہے ہیں تو یہ دونوں طرف سے آپ کو ہی کاؤنٹر کر رہا ہے یہ گئی نہیں سام بھائی یہ کہہ کر رہے ہیں کہ آپ کے یہاں بھارت ماتا ایسے ڈیٹی ایڈ گوڈیسز اس کا ریکنیشن ہے چاہے وہ ان لوگوں کے نزدیک ہو جن کو آپ غلط کہہ رہے ہیں لیکن اس کو ریکنیز کیا جا رہا ہے انہوں نے یہ سلوگن چلایا بھارت ماتا کی جس طریقے سے جے شریف نام بولا جاتا ہے تو اور سب لوگوں نے اس کو لے لیا لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت ماتا کی یہ بولنے میں کچھ برا ہی نہیں ہے جبکہ وہ سلوگن آیا کہاں سے ہے اس کو دیکھنا چاہئے میرے خیال سے کافی بات ہو گئی ہے اب بگھلے دوسروں کو موقع دیتے ہیں میں یہ چیز کہوں گا آپ سے ایک بات کہوں گا اسلام ہمیں پتا ہے کہ میں تھوڑا سا اسلامی پوائنٹ کیونکہ آپ بڑے دھیرج اور اچھے انداز میں بات کر رہے ہیں تو میں اسلامی پوائنٹ کو تھوڑا دینا گو کے ٹاپک نہیں ہے یہ جو احتیاط حضرت مفتی صاحب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں سیم بھائی رکھ رہے ہیں یہ جو احتیاط یعنی پریکوشن کرنا پرو ایکٹیولی ان چیزوں کو لینا کہ آپ ایک عشور کے علاوہ کسی کی پوجہ یہ اسلام نے سکھائی ہے یہ منٹیلٹی یہ بہیویر اسلام بناتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر اس چیز سے آپ اپنے آپ کو دور کر لو ڈس آن کرو ڈس کریڈٹ کرو ڈس کنیکٹ کرو جو آپ کو کسی بھی ایسی چیز کی طرف لے کے جاتی ہے جس کی ٹیچنگز کا عشور نے نہیں کہا ہوا ٹھیک ہے مثال کے طور پر قرآن میں شرق کے بارے میں جب پولیٹسزم کے بارے میں بات آئی کہ ایک سے زیادہ خدا کی پوجہ وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا لَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَان یہ ان چیزوں کی پوجہ میں لگ گئے ہیں وَمَا لَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ سُلْطَان جن کے لیے ان کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے ان چیزوں کی پوجہ میں لگ گئے ہیں بلکل میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ بھارت ماتا کی جے اور وندے ماترم کے حوالے سے جو سوچیشن بنی ہے کہ کوئی دلیل نہیں کوئی گراؤنڈ نہیں کوئی بک نہیں کوئی ریفرنس نہیں کوئی ایویڈنس نہیں مگر پوجہ کے لیے بات اب یہ جو جے ہو سے آپ کو دور رہنے کی بات وہ کر رہے ہیں کہ جے ہو اس میں آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ شرق پتا ہے یعنی برائی میں کیسے بندہ پڑھتا ہے ایویڈ کے اندر حیبٹ میں کیسے بندہ ڈیویلپ ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے آپ نے کسی ڈرگی کو دیکھا ہے جو ڈرگ کا اڈکٹ ہو نزیش بھائی بلکل ہاں اس سے آپ کبھی اس کی سٹوری پوچھے گا وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں ڈرگ کا اڈکٹ ہو ہوں وہ کہے گا گریجوال مثال کے طور پر سٹارٹ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اس نے سگرٹ کا ایک کش لگایا سادہ سگرٹ سمپل نارمل پھر ایستہ ایستہ اس نے ڈبی خریدی پھر ایک اس کی حیبٹ بن گئی پھر ایستہ ایستہ ایسے دوستوں کے پاس بیٹھا جو شراب پیتے تھے پھر ان شراب والے دوستوں کے اندر بیٹھ کر وہ ڈرگ اڈکٹ بن گیا اور اپنی زندیز کی تباہ کر لی تو وہ یہ نصیت کرتا ہوا میں نے ایسے کانسلنگ جو سرکل میں بیٹھا ہوں میں نے سنیا ان کی بات کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بچوں کو سگرٹ پینے ہی نہیں دینا چاہیے کیونکہ جب یہ شروع کرتے ہیں تو ان چیزوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں یہی اسلام کا طریقہ کا اور یہی جو اس وقت ٹاپک ہے وہ یہ ہے ہم ایسی چیزوں کی طرف جائے کیوں رہے ہیں جہاں ایشور کی ٹیچنگ ہی نہیں ہے وما لہم بھی ہن سلطان جب ہے ہی نہیں کو دلی بھائی یہ گزارشت اچھا ہاں کہیے میں چاہیں گے اس کا نہیں نہیں وہ صحیح تھا میں نے سن لیا انہوں نے جو کہا اور میں اسے اتفاق رکھتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر اس میں میں آرگیو کروں گا تو باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اسٹریم پہ دو منٹ میں ہاں جی 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 آپ اپنی بات ہاں میں جلدی سے جلدی سے میں مکمل کر لے رہا ہوں یہ ابھی رینڈم قوششن ہم نہیں لے سکتے ہیں اس لئے سوال میرا کچھ اور تھا لیکن آج میں ٹاپک پہ اسے ہٹ کے نہیں بات کرنا چاہ رہا تھا اس لئے میں نے اس ٹاپک پہ بولا کچھ اور کوششن سا ہے تو میں یہ جانا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ کب رینڈم سوال لیتے ہیں کچھ بھی قرآن یا حدیث یا ویداز گیتاز میں بول سکوں یہ نہ بولنے کی کمپیر کیوں کر رہے ہو آمیر حق صاحب کی بھی پرسو ہوئی تھی فرائیڈے کو اور میری سنڈے کو ہوتی ہے تو اگر کبھی کوئی ٹاپک نہ ہو صرف میں لائیو کیو اینے لکھوں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اوپنگ قویشن آنسر سیشن تو آپ دیکھ رہی جگہ نیکس ویک انشاءاللہ ہم لائیو کیو اینے رکھ لیں گے آپ اس میں آئیے اور اپنا رکھ بھی سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا لگا آپ سے بات کر کے ایسے اس طرح گفتگ ہو نہیں شہیئے نا ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کے ساتھ سن رہے ہیں بات ہم آپ کی سن رہے ہیں ہم صرف سنانے آئیں گے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر میں بولوں گا تو میں وہی بولوں گا جو مجھے ناللج ہے لیکن اگر میں سنوں گا تو میں کچھ اکسٹا ضرور میرے دماغ میں آئے گا کہ ہاں کچھ نئی انفرمیشن اور میں بولوں گا وہی جو مجھے پتا ہے نہیں اچھا لگا بات کر کے اچھا لگا تینکیو شکریہ شکریہ چھے جناب اگلے کالر کو لے لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں کوئیکلی ساگر بھائی کیا کہنا چاہیں گے کیا بڑا السلام علیکم مفتی صاحب مفتی صاحب بس میں یہ کہنا چاہوں گا یہ جو آئیڈیلوجی ہے نا نیشنلز نمیس کا میں شکار ہو چکا ہوں سوچ کے دیکھیں ایک مسلمان ہو کے بندہ شکار ہو چکا ہے اور مفتی صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اپنے باپ سے بہت بات نمیسی سے بات کیتی اس آئیڈیلوجی کی ورد سے یہ آئیڈیلوجی آپ کی سوچنے سمجھنے کی پوری شکتی کھیچ لیتی ہے میں مزاق نہیں کر رہا ہوں میں نے مکہ مدینہ کی بہت بیزتی کی اور رسول اللہ کے شریعت کی بیزتی کی میں جھوٹ نہیں بولا ہوں مفتی صاحب اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں میں نے کیے کہتا ہوں آپ لوگ شریعت 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 جب میں مفتی صاحب ان سب سے دور تھا کیونکہ مفتی صاحب یہ آپ کو اتنا کر دیتی کہ آپ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اگر آپ کا دیش کچھ برا بھی کر رہا کسی کے ساتھ you won't even consider it کہ سچ میں کچھ ہوا بھی ہے برا کہ آپ بس اپنے دیش کے لئے ایک دم بلینڈ ہو جاتے ہو تو یہ راشتراواد آپ کو ایسا ہی بلینڈ کرتی اور میں اس کا شکار اس کو میں بس یہ ہی آپ کو بتانے آئے تھا کہ مفتی صاحب یہ ہی ایک مین پرابلم ہے ہم اسی لئے تو وطن پرست نہیں ہوں کہ نا مفتی صاحب آج یہ سمجھ میں آیا کہ آج میں ایک دم نیوٹرل دیکھ پاتا ہوں دنیا کو صرف کریٹر کو اگر ہم سوچ کر کے دیکھیں اسی لئے ہمارے یہاں سے وطن پرست ایک ہے وطن پسندی اور ایک ہے وطن پسندی دونوں میں وطن پسندی وطن پسندی وطن پسندی وطن پسندی اور برائی کو بھی اچھائی سمجھنے لگے تو یہ وطن پرستی ہے کیونکہ میں اس کا وکٹم رہ چکا ہوں مفتی صاحب میں نے آج بہت بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اگر ہمارے اندر اتنی اخلاقی یا اتنی مورالیٹی ہو کہ ہم اپنے آپ کو پریٹیسائز کریں تو پھر ہم اپنے وطن کو بھی پریٹیسائز کر سکتے ہیں اس میں اگر کوئی برائی ہے اور یہ ایک اچھائی والی بات ہے کہ ہم اپنے وطن کو پریٹیسائز کر رہے ہیں تو یہ برائی ہاں موجود ہے یاد ہے برائی کو ختم ہونا چاہیے مفتی صاحب اس میں جاننے سے پہلے ایک چیز کہنا چاہوں گا بطن پرستی آپ سے کرٹیسزم جو آپ نے بولا دیش کے لئے کرٹیسزم کچھ بھی دیش میں برا ہو رہا وہ چھین لیتی ہے آپ سے آپ سن نہیں پاتے اور اتنا کی مفتی صاحب آپ کسی کی جان تک لے سکتے ہو یہ اتنی ختم نہ کہ اتنا غصہ میرے اندر پڑ دے اگر میں کسی کو کسی بھی کو بھی چاہے اپنا دیش والا ہی کیوں نے کچھ چلیں اچھا ہوا آپ آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی اور آپ کو صحیح راستے پر لگایا یہ اس کی بڑی مہبانی بس اللہ تعالیٰ ماف کر دے اور میرے پاپا ماف کر دے جو بھی میں نے ان سے میں نے ان سے معافی مانگی تھی سب کے لئے چلیں اچھا جناب ٹونی سٹارک ہیمن صاحب ابھی جڑے ہیں بھائی آپ کیا ڈیوائز ذرا کنیکٹ کر دیجے اور انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہو جائے گی ابھی آپ کا ڈیوائز کنیکٹڈ نہیں ہے ٹونی سٹارک صاحب سب کو ہلو سر آج تو میں اتنا خوش ہو گیا ہوں اتنے عالم لوگ کو میں ایک ساتھ دیکھ رہا ہوں امیرک صاحب ہے آپ ہے اور ہمارے شام بھائی ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے میرا فیوریٹ ہے اور میں تھوڑی باتیں کرنا چاہوں گا اور آپ سے کچھ پرشن بھی لینا چاہوں گا ماب کریے آمیرک صاحب جی جی حضرت حکم حاضر ہو جی جی پاچی تُسی پنجابی ہو بس میں آئرن آلی شوٹ نہ مارے آج باکی ٹھیک ہے ٹونی سٹارک صاحب تڑی تڑی گلیاں جو گلناں ہوتی ہے نا بڑی کمال دی ہوتی بازی سر زندہ بات مو بت آپ کی مو بت آپ کی تو تھوڑا میں نے محول بنایا ہسی کا محول ہی رہے گا اور تھوڑی سی باتیں اچھی ہوگی اس کے لئے میں نے محول بنایا تو میں یہاں رہتا ہوں نا انڈیا میں رہتا ہوں میں اور یہاں پر یہ بولا جاتا ہے کہ جو ہمارے مومین بھائی لوگ وہ بھی بولتے ہیں بھارت ماتا اور ہم بھی دیش بھکتے لیکن یہاں پر دیش بھکتی اور یہ جو آپ کا جو مذہب ہے وہ دونوں میں پنگے ہے سر کیونکہ دیش بھکتی اور جب آپ اسلام کو لوگ ہے تو آپ آپ کے اوپر اسلام ہی آئے گا تو یہ جو بول بچان سر دیش بھکتے یہ مجھے نہیں لگتا کہ کلیر ہے آپ یہ کلیر کر سکتے ہو جو میں بول رہا ہوں گلت بھی ہو سکتے یا آپ کو ایسا لگ رہا ہی کہ میں گلت بول رہا ہوں میرے حساب سے ایک مومین کو اپنا اسلام سب سے اوپر ہے باقی چیزیں انکلوڈنگ ہمارے ماباب بلکہ اس سے پہلے رسول اللہ سلام وہ بھی باد میں آتے ہیں پہلے خدا آتا ہے جی بڑیا سر یہ کلیر ہی کرنا تھا مینو تو ابھی ایک تھوڑی سی بات تھوڑی آگے بڑھی گی تو ابھی سمجھے کہ رسول صاحب ملتا ہے اللہ کی رسول فرماتے آگے اللہ شیطان رجی وَقُل مَا كُنْتُ بِدْعَم مِن الرسول مِن رسول مِن کوئی نئی بات کوئی نیا رسول مجھ سے پہلے بھی یہی پیغام آتا رہے جی تو قرآن قرآن تو اس بارے میں بلکل کلیر ہے جی اب بولی آپ تو ویسے ٹونی بھائی میں بھائی میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ آپ راشتر کو پہلے رکھتے ہے یا پھر آپ کے گرانت کو یا پھر آپ مذہب کو یا پھر خدا کو گرانت یہ تو میں بولوں گا لیکن جو راشتر اپلی جو جو میں یہاں پر کیا بول سکتے ہے اب ان سیف ہے اور سمجھ سکتے ہو نا سر کہ کوئی نہیں ہو رہے کچھ نہیں ہو رہے سوال کا جواب نہیں دیا سام سر میں ایک یہ ہے آپ پہلے ہے بھائی تو نہیں بھائی آپ کے گوڑ پہلے ہے آپ پہلے یا پھر آپ کا راشترہ پہلے ہے بیلکل سر اس کا جواب میں دوں لیکن مبتی صاحب میرے آنسر جو انہوں نے question کیا مبتی صاحب وہ اس کا یہ دے رہا ہوں حوالا ڈائپ ہے کتب کوبہ تک ابن ساتھ ویلیوم ون ہے اور پیج نمبر جو ہے وہ دو سو دو دکھر آرہا طبقات کر دی انہوں نے آج طبقات ایم سام اوکے دیا حدیث پڑھ دیں جی یہ لیکھا ہے کہ جو شروعاتی کے دور تھے تین سال وہ بڑے نورمل سے نکلے اور چپ چپ کے تبلیغ کرنی پڑی حضور کو بھی اور نماز پڑھنے پڑی چپ چپ کے تین سال یہ پوائنٹ نہیں یہ پوائنٹ نہیں پوائنٹ یہ پوائنٹ نہیں پوائنٹ یہاں پر یہ ہے میرے سوال پر آ جائیے پہلے آپ اپنے گوڈ کو پریفرنس دیتے یا پھر اپنے راشٹر کو گوڈ کو یا راشٹر کو آپ کا گوڈ بڑا ہے آپ کے نظر میں یا پھر راشٹر بڑا ہے آپ گوڈ سے بڑا نہیں بلکہ پہلے کہیے میرے سب سے تو راشٹر تو ابھی رہنا چاہئے کیونکہ راشٹر اگر نہیں رہے گا تو ادھر گوڈ بھی نہیں رہے گوڈ بھی نہیں رہے گا اچھا تو اس کا مطلب اقبال نے ٹھیک کہا تھا کہ میرے گل سمجھ گا ان کے حساب سے پھر جو راشٹر تھا نا وہ کٹ 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 بہت چھوٹا ہو گیا خدا کٹ 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 چھوٹا ہو گیا جب یہ رہے گیا سمجھ خدا بھی نہیں رہے گا یہ 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 تو کٹ کے چلے گئے تو اس کا ریزن کیا ہے اس کا ریزن کچھ بھی ہو چلو ریزن بہت خراب ہے میں آپ کے ساتھ بہت خراب لوگ سے چلے گئے بیشارے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ راشتر بڑا ہے خدا سے راشتر کے پاس اتنی پاور ہونی چاہیے تھی کہ وہ اپنے آپ کو کٹ نہ دیتا کیوں کٹ نے دیا پولیٹی ٹائپ کے بندے بیچ بیچ میں منافرک بولتے نہیں گیا جو ادھر کے نہ رہتے منافر 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 بھائی راشتر کے اوپر چھا گئے راشتر کونوں نے کنٹرول میں کر لیا بتائیے جو راشتر خدا سے کرییٹر سے بڑھ دیا دو گلے ہیں وہ دو گلے جیسی کہ آپ یہ راشتر دو گلہ ہوا سنی ہوا کہ آپ مان رہے ہیں کہ وہ سب سے بڑھا ہے اوپر سے وہ ڈھیر بھی ہو رہا ہوں ادھر کے مسلمان بول رہے کہ یہ ہے ماحول بناتے ہیں امیر پاچی ہے پاکستان سے اور امیر پاچی اپنے نبی کو مانتے ہوگے رسول کو مانتے ہوں گے رسول مانتے میں گیارنٹی دیتا ہوں کہ پورے جو کائنات پورا جو ورڈ اس میں اسلامی رہنا چاہیے ٹونی بھائی یہ جو سٹیٹمنٹ تسی نہ بولیے مخاطب مخاطب آپ بھائی کو کر رہے کیلئے تسی نہ بولی مخاطب مجھے نبی کے بارے میں بات کر رہے ہیں پنجابی سٹیل میں بات مجھے مخاطب مخاطب یہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ بولی ہے نبی پاک صلی اللہ یہ بولا کہ اپنا دین پھلانے ہے پورے قرآن سے 114 صورتے ہیں زخیرہ حدیث سے یہ سٹیٹمنٹ نبی پاک صلی اللہ نکال کے دکھا دیں کہ اپنا دین پھلانے کے لئے ایک جگہ سے بھی یہ سٹیٹمنٹ نکال دیں حدیث دکھا دوں کیا ہو یہ دکھانا ہے کہ اپنا دین پھلانے کے لئے میں لڑنا ہے ایسا کہا تا پا جو جملا اس طرح ٹائم ویس دیکھیں یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے آدیث نمبر ایک کون تیس تھرٹی سوری تھرٹی نائن ٹوئنٹی نکال کرا دھوڑا پڑھ لیجی ایبنے ماجا ایبنے ماجا دعا بولنے تھرٹی نائن ٹوئنٹی نائن آ تھرٹی نائن ٹوئنٹی نائن میننو تو لڑنا ہے جب تک کوئی بندہ جو بھی بچا ہے اس کو ارے بھائی اس میں یہ کہا لکھا ہوا ہے کہ میں اپنا دین پھیلانے کے لئے آیا ہوں اپنا دین کی ہوتا ہے دین کی ہوتا ہے ایک منا سنو سٹیٹمنٹ آپ کی ہے ہم اس وقت ریسرچ کرنے کے لئے بیٹھے ہیں ہمیں میرے بھائی آپ نے بتانا ہے جو سٹیٹمنٹ دی میری بات سنو آپ س جو سٹیٹمنٹ تھی اس سٹیٹمنٹ پہ ریفرنس چاہیے دین اللہ کا ہے تمام امبیاء اس ایک دین کو پھلانے آئے تھے اپنا کسی کا دین نہیں تھا کسی نے نہیں کہا میرا دین پھلاؤں گا تو کیا میرا دین پھلاؤں گا آپ نہیں بول سکتے نا آپ یہ بولی نہیں سکتے یہ تو کہہ رہے ہیں آپ بول نہیں سکتے میں کہہ رہا ہوں نبی نے یہ بولا نہیں ہے کسی ایک نبی نے نہیں بولا حدیث آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمر تو نقاتل النا ساتھ آئے غور لا الہ اللہ وہ تو حدیث ہے موجود لیکن اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں اپنا دین پھلانے کے لیے ہوں پکڑ لیو پکڑ لیو ایک جب راشتر کے پاس ایشور سے زیادہ احترام عزت طاقت قدرت سب چیزیں ہیں تو ہم سوال یہ کر رہے ہیں کہ راشتر کو اپنے آپ کو مل گیا ہے دوگلے جو تھے ان کے وجہ سے بڑھ گیا ہے آگے بڑھیں گے اب چلے ٹھیک ہے ان کے وجہ سے بڑھیں گے دوگلے سے بڑھیں گے یہ ثابت ہو گیا کہ راشتر بیچ میں بڑھا نہیں ہے یہ فیلسی ہے چونکہ ایشور نہیں بڑھا دوگلے جو ہوتے نا اس کو بیچ میں لاؤ اگر بھائی آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہاں آپ چھوٹی سے logic نہیں سمجھ بارے ہیں اگر مان لے دوگلے لوگ ایشور کے خلاف سازش کر رہے ہوتے تو کیا ایشور ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ایشور ایشور دی نہیں راشتر میں ایشور بڑھ بڑھ گیا چلو ٹھیک بڑھ گیا اگر وہ ہی دوگلے ایشور کے خلاف کانسپیریسی کر رہے ہوتے تو کیا ایشور ٹکڑے ٹکڑوں میں بڑھ جاتا ایشور ہاں جو دوگلے وہ کون ہے آرے وہ کوئی بھی ہو میں یہ کہ رہا ہوں کہ کوئی بھائی آمیر بھائی میں آج جانے دو میرے کو لگ رہا ہے میں میں لگ رہا ہیں ٹھیک ہے ان کے سوٹ میں ان کے سوٹ میں شور سا گی ہو گیا آمیر بھائی ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اچھے بھائی سے آ کر ماحول اچھا کیا انہوں نے صحیح مسلم صاحب چال چال لے بھائی اچھا یہ اپنے صحیح مسلم بھائی ہیں ٹھیک بھائی 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 بڑا مشکل ہوتا ہے جیل اچھا مجھے تھوڑی شکایت تھوڑی سی شکایت ہے شکایت یہ کہ مطلب کوفین میں آخری کیل ڈھوکی نہیں جا رہی ہے ایک اسٹریم ایسی ہو جس میں ان سے پوچھا جائے کبھی راشتر واد سے آپ کیا کیا سیکھیں آپ نے دیش کی لئے کیا کام کیا کیا فائدہ ہوگا کیونکہ مثال کے طور پر 8 چیتر آئے گئے ہمارے دیش میں تو ٹرینڈ چل رہا تھا کہ وہ جو 8 7 CR جو پیسے لے کے بھاگ گئے جب ان کی باری آتی ہے کوئی راشترواد نہیں مکھا راشترواد صرف پروپیگنڈ لئے تو اس کے اوپر آپ ایک اس کوئی کریں کہ اس میں یہ کچھ نہیں بلکل 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 ہونا چیز آئینہ بھی دکھائے جائے بلکل بلکل ٹھیک ہے بہت بلکل اچھا شیخ میں چاہ رہا تھا نظم ابھی اس کا ایک شیر آیا تھا جی جی کچھ بولنا چاہ میں سمجھا کہ آپ اجازت دے رہے اجازت نہیں ہے مجھے اس پہ یاد آگیا میں نے مسلمانوں کی اصلاح کا بھی سلسلہ ہے تو علامہ اکبال فرماتے ہیں علیہ الرحمن وہ کہتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ترکیب میں قوم رسول حاشمی ان کی جمعیت کا ہے حسب و نصب پر انحصار قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری اور یہ نظم جو انہوں نے نیشنلزم پہلے نیشنلزم کی بات کرتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہے تو بلا 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 اور اس کے بعد جب ان کو سمجھ پڑی کہ یہ کیا ہوا ہے اور دیا گیا گیا ہے ہمیں کیا یہ پلایا گیا تو اس میں وہ جو نظم ہے جس کا میں نے ایک شیر تو پہلے پڑھ دیا تھا میں چاہ رہا ہوں اس کو میں تھوڑا سا تیزی سے پڑھ دوں وہ کہتے ہیں اس دور میں میں اور ہے جام اور جم اور اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہزیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور تہزیب کے تہزیب کے آذر نے انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یہ بدھ کے تراشیدہ تہزیب نوی ہے غارتگر کا شانہ دین نبوی ہے بازو تیرا توہید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیوی ہے نظارہ درینہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفیوی خاک میں اس بدھ کو ملا دے ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی کیا بات ہے ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی رہے بہر میں آزاد وطن سورت ماہی کیا کہنے کیا بات ہے ترک شیر کی توڑی تھی اس کا ترجمہ ہونا چاہیے یہ جو آپ نے کہا نا کہ قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی یعنی اگر آپ اپنے آپ کو کسی خاص باکس میں بند کر لیں گے کسی بورڈر سے اپنے آپ کو لیمٹ کر لیں گے اپنے آپ کو محدود کر لیں گے تو اس کا نتیجہ تباہی ہے اس کے بعد اگلا کیا ہے کوئی بورڈر نہیں ہے اور کتنی آزادی کے ساتھ وہ پھرتی ہے اس نے اپنے آپ کو لیمٹ نہیں کیا کہ بس وہ اسی جگہ رہے گی ایسے ہی انسان کو رہنا چاہیے آگے کیا بات بڑی خوبصورت ہے ترک وطن سنت محبوب الہی ماشاءاللہ سلام کیا ماشاءاللہ ایتر کے وطن سنت محبوب الہی دے تو بھی نبوت کی صدا قط پہ گواہی گفتار سیاست میں گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے اقوام جہاں میں رکابت تو اسی سے یہ گلوبل جو ایک ٹسل چل رہی ہے جس کا کہا کہ جنگ لڑی جا رہی ہیں بھائی نے ذکر کیا اقوام جہاں میں ہے رکابت تو اسی سے تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے بلکل خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے کمزور کمزور یہ جب صحیح مسلم سامنے کہا نا وہ جو لے کے بھاگ گئے تھے سوال نہیں ہوتا خالی ہے صداقت تو سیاست کیا ہے خالی خالی ہے خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے بلو دا پاورٹی لائن رہیں گے لیکن کوئی اسے جو بھاگ گئے ہیں سارے الگ الگ نام سے ان پر کوئی سوال نہیں کرے گا اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے کیا ہی بہترین اشعار ہیں واقعی اس طرح کی جو اشعار ہیں ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اقبال کو اللہ تعالی نے ان کے ذہن میں جو افکار ڈالے ہیں اور جس انداز سے انہوں نے ان افکار کو پیش کیا ہے بس وہ ہی یہ کام کر سکتے تھے اردو شائری اور فارسی میں بھی ان کا زبدہ نام ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کو اعلی اللہ مقام عطا فرمائے زبدہ شخصیت ہے بلکل بلکل صحیح میری ریکویسٹ ہے اگلی سٹریم آپ اس ٹاپک پر کر لیجئے کہ آپ کیا کیا سیکھا ان بات سے آپ کی لائف میں کیا چینجز آیا ہمیں جان لائف تو یہ بس بہت بہت اچھا جی نیکس کولر ہے جے جی جے بھائی جی بولی 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 جی بہت کرنے سے پہلے میں رس جی سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک دو لائن اس دن ہماری بات ہو دیا امیر بھائی 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 میں شما چاہتا ہوں ٹاپک پہ آجائیے بھائی بھائی مجھے مجھے جو دیا تھا وہ ہمور کر آیا ہوں تو اس بارے دیکھیں میری کلاس افتے لگتی ہے بیگ پہن کے جمعہ کو آئیے گا آج تو آپ دوس آئی نا بھائی 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 اوہ سبجیکٹ ہے بھائی بھائی میں شما چاہتا ہوں بھائی شما چاہتا بھائی مجھے زوبیر کے بھائی منصور کے بھائی بھائی مجھے دیکھ آنا کنسا 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 بھائی سپکر آج ٹاپک پہ آجائیے وہ میں نے تو نہیں بھائی آرے آپ نے آپ نے کہا تھا چلیں ٹاپک پر آجائی آجائی آج آج کا ٹاپک پہ تو کہاں سے شروع کرتے آج کا ٹاپک پہ جہاں سے دل آئی دل آپ کو چاہے وہاں سے شروع کر دیجے ہمیں یہ بتا دیجے کہ راشتر بڑا ہے کی کتنے سارے مسلمان مزاروں پہ جاتے ہیں تو آپ لوگ کئی سارے جو ہے یہ ہو گیا جے بھائی یہ ہو گیا سبجک نہیں ہے نا آرے لیکن میں کیا بولتا ہوں آپ یہ بتائیں بھارت ماتا کا مندل غلط ہے آپ مجھے بتائیے بھائی سن تو نہیں جے بھائی 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 یا عیش بھائی اصل میں آمیر بھائی یہ بولنے نہیں سنانے کی آئے ہیں اور جب یہ آئے تھے نا تو ان کا جو نام تھا وہ تھا ban the evil book انہوں نے بھائی آپ ہمیں یہ جواب نہیں دیں گے راشتر بڑھا ہے یا عیش پر بڑھا ہے آپ پاس جواب نہیں ہے تو آپ چلے جائیں بڑھا چھوٹا ہو گیا نا کچھ بھی بنا دو گے آرے واہ اچھی بات ہے راشتر یعنی جی بھائی جی بھائی جی بھائی بھائی آمیر بھائی اس لیول کے لوگ سے بھائی بھائی آبی بھائی 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 مجھے یہ بتائیے گا جی بھائی ایک سوال ہے بیٹا مجھے نہیں سنوگے تو میں اٹھا دیتا ہوتا ہوں اچھا یہ حضرت کہہ رہے ہیں جی راشتر نہیں ہوگا جو دھرم نہیں ہوگا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آرینز آئے کہاں سے ہیں یہ جو سناتنی تکے لنگیاں پہن کر جس کو ماتا کہتے آئے آئے ہیں سببت کے پیچھے بلکت ادھر سے سارے دوڑ کر یہ ماتا جی اچھا ماتا جی پہ بعد میں آئے ہیں ادھر رکشہ کر رہے ہیں اس ماتا جی کی مگر اس کی نہیں کی جہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں عجیب بات ہے اس وقت وہ ماتا نہیں تھی اس ماتا سے غدداری اور دوسرے کی ماتا سے یاری یہ تو جی بات ہے یہ جی بات ہے حضرت کمال یار یہ تو آپ نے ایک میم دی ریا ہے اس ماتا سے غدداری دوسرے کی ماتا سے یاری کمال ہے بھئی یہ تو ایسا ہی ہے کہ بچے اپنے اور بیویس دوسرے کی پسند دو تسلی کر سنتے سنتے نہیں نا یہ بھئی کیا کہیے گا کیا نولیج ہے جبردست جبردست ارے یہ چھوڑ کے گئے سنو سنو مزا نہیں آرہی آپ کے نولیج پر ہسی آرہی ہے ہسی کے آرہی 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 آرہ تو آپ کے نولیج کے پر مجھے بہت ہسی آئی آرہ 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 آیا تھا اس نے ویدوں کا انکار کا دکھا تھا میں ویدوں کو نہیں مانتا اب کریں تو کریں کیا یہ ہے تکیہ ان سناتنیاں کہ آپ کو کس کا ریفرنس دکھائیں کس جگہ سے دکھائیں ٹھیک ہے اچھا چھوڑیں گوروں کی چھوڑیں ابھی تو ریپورٹ آئی ہے کہ ڈین نے جو سرویس کیے گئے ہیں اس کے مطابق پتہ چل رہا ہے کہ یہ یورپ کے ایریا سے جنابے ڈرین کر کے آئے تھا یورپین ڈین ایٹ میچ کر رہا ہے ان کا آرینز تو ریجنل ہے ہی کوئی نہیں اچھا پھر وہ جو جنگ جس کا رگ ویدہ کے اندر ذکر ہے میں نے اس دن سیم بھائی بیٹھے تھے میں نے ذکر کیا تھا رگ ویدہ بک نمبر ایٹ کے اندر جو ذکر پوری ہم نمبر دو کے اندر بقاعدہ اگر میں غلط نہیں ہوں جو یاد پڑھا اپنی سوچ سے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ صداس جو کنگ تھا دس دس رجنیاں جس کی جنگ ہوئی دس بادشاہ کے ساتھ وہ یورپ کے بارڈر پہ ہوئی رگ ویدہ کے اندر دکھا رہا ہے کہ وہاں آرینز وہ بھی اندرہ اور جو ہے نا ان کی اگنی کی پوجہ کرتے تھے وہاں پراتنائیں کرتے تھے آرینز یہ آدھے یہاں آگئے آدھے وہاں رہ گئے اور لڑتے تھے آپس میں یہ رگ ویدہ کے اندر لکھا ہوا ہے کمال ہے یہ اس کے لیے میں نے شیئر کی ہے اس میں بھی حوالہ ہے کہ بلکہ بات دیکھی ہوئی ہے کہ انڈو آریانز وارد برانچ آفیان ارانیان گا بھائی ایمی افغانستان بائی فیفٹین ہندر بی سی ای ہی دہ انڈو آریان راڈیاں ہے کرییٹی سمال ہرڈنگ اینڈو آریان کبیوٹی کوئیٹی سنگی ناکرام ای ڈی ای غیرین آپ سب لوگ ایران و ایران سے آئیوں بھائی اور ایران میں کہاں سہ آئے وہ سب منگولیا سے آئے ہیں اب اب تو یہ سائنٹیفک کریسٹر سے ثابت ہو چکا ڈی آنے میں نے میچ کر رہا ہے بلکل جی 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 بقیدہ یورپیانز کے انہوں نے بتایا کہ یورپیانز کا ٹریس مل رہا ہے آپ کو وہاں سے یہ لوگ ملتیا ہے اس لیے ملتا ہے کہ وہاں پر بھی تو وہی لوگ پہنچے اب آپ یہ دیکھیں کہ جو یورو ایزیان لینگویجز ہیں اس میں سنسکریٹ بھی آتی ہے اور ساتھ میں لیٹن بھی آتی ہے یعنی جو لینگویج کا جو ایک گروپ ہے اس میں ایک ہی گروپ میں اس کو رکھا گیا ہے سنسکریٹ کو بھی رکھا گیا اس کی وجہ یہ کہ جو اوریجن ہے وہ ایک ہی ہے ہم ہم ایسے یہ اور انڈیا کا پہلے نام سب سے پہلے نام بھارت ورش تھا اس کے بعد جب یہ آریانز جو آئے نا اس کے بعد یہ لوگ نام چینج کر دی اور بھارت کا نام چینج ہو کر آریہ ورشتہ ہو گیا تھا جی 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 ان کی مائیگریشن سے ہی ہوا تھا اس سے پہلے بھارت بلکل یہ بڑی زبردست اردر پھر انہوں نے گاؤں بھی بنایا بقاعدہ کہ جو نئے مائیگریٹ کر کے آ رہے تھے ان کو سٹارٹ کے اندر رکھتے تھے باقیوں کو ساؤت کی طرف پوش کیا گیا ایسی وجہ سے ساؤت میں اور اسی طریقے سے جس کو ہم دلیت سماج بولتے ہیں یہی لوگ بولتے ہیں ہم کیا بولتے ہیں وہ ستارے اپنے آپ کو مولنیوازی بولتے ہیں مولنیوازی کو مطلب ایک اصل باشندے ہم ہیں بلکل بلکل سر یہ بات نہیں کر رہے تھے انہوں نے حضرت ان کو سکیپٹ کر دیتے ہیں چلیں آپ ان کو جے ساپ نکلیں آپ ان کو سپرائیڈے کو ڈیل کریں گے چلیں ٹھیک ہے اچھا اب ہمیں اگلے کالر ہیں محمد دانیال بہت دیر سے انتظار کر رہا ہے جی دانیال صاحب کی حال چالیں آپ کی آواز نہیں آرہی ہے دانیال صاحب آواز باقی نہیں آرہی آواز نہیں آرہی مائک کا پروبلم ہے دانیال بھائی آپ کے آواز نہیں آرہی ہے ندیم صاحب اسلام علیکم کافی دیر انتظار کیا پہلے بھی کئی بار میں نے ٹرائی کیا ہے مگر بات نہیں ہو رہا ہی لاسٹ ٹائم آمیر بھائی سے بات ہوا تھا جی میرے تو جو آپ کا ٹوپک ہے اس پہ اگر بات کروں تو نیشن اور سیٹیزن کا کنسیپٹی سمجھ نہیں آتا ہے کیونکہ ہر کنٹری کے بورڈرز پہ دوسرے کنٹری کے ساتھ وہ ہوتا ہے بس اگریمنٹ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ایریا ہے کہ یہ ہمارا ایریا ہے تو جو ادھر کا رہنے والا ہے وہ کبھی مالکہ وہ اس کو اکپائی کر لیتا ہے یا یہ اس کو اکپائی کر لیتا ہے تو وہ سیٹیزن کا کنسیپٹی نہیں سمجھ میں آتا ہے اس نیشن جو نیشن اکپائی کر رہا ہے اس کے ساتھ میں رہے یا وہ پرانے والے کے ساتھ ہے یہ ہمیشہ سیٹیزن بنی رہتی ہے سیٹیزن کے لیے کہ کس نیشن کے ساتھ وہ غداری کرے اور کس کا فیور کرے صحیح بلکل وہ نیشن کا وہ کنسیپٹی غلط ہے بیسکلی تو دیکھا جائے وہ اپنے راجعہ جو جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقریبا آج سے چار سو پانس سو سال پہلے جب نیشن اسٹیٹ کا جو کنسیپٹ یورپ نے دیا اور پھر اس کے بعد دوسری ورلڈ وار کے بعد یورپ نے اپنی غلطیوں سے سیکھا کہ بھئی اتنے سال تک کہ ہم نے نیشن ہوتو یا نیشن اسٹیٹ کو ہم نے جو پرموٹ کیا ہے اس سے صرف ہم اپنے اوپر تباہی لے کر آئے ہیں ہم نے دوسرے کو مارا کاتا ہے تو اب ٹھیک ہے چونکہ جیوگرافی کے لیے تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھے کلچر لینگویج الگ الگ چیزیں تھیں تو انہوں نے یہ تو نہیں کیا کہ پورے یورپ کو ایک کنٹری مان لیا بلکہ یہ کیا کہ ٹھیک ہے چلو اپنی الگ الگ لینگویج ہے لیکن ہم اس کو یورپن یونین کا موڈل لے کر آتے ہیں اور اس میں ہماری ایک معیشت ہوگی تو وہ خود اس کانسپٹ سے آجیز آ کر یہاں تک پہنچے ہیں اچھا ندیم بھائی کی بات میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہ نیشنلزم کا یا بورڈر سسٹم کا ایک نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ اس کے سیکیورٹی اور نیشنل انٹریسٹ کے نام کے اوپر بفر زون کریئیٹ کیے گئے ہیں جہاں پر جو بڑی بڑی جو آرمری کی اور ویپنز کی جو ایجنسیز تھیں ان کے اس کا اس میں انٹریسٹ تھا مثال کے طور پر بفر زون کریئیٹ کیا گیا ہمارے اردگید افغانستان کی شکل کے اندر بفر زون کریئیٹ کیا گیا اعراق کے اندر یعنی اس سائٹ کے اوپر میڈل اسٹ کے اندر بفر زون کریئیٹ کیا گیا پلسطین کی شکل کے اندر اور آرمری میں مختلف علاقوں کے اندر ادھر آپ آجائیں امریکہ میں ساؤتھ امریکہ کے جو بورڈر ہے اس کے اندر امیمنٹ ٹرافکنگ کے نام ایسے بفر زونز رشیہ والی سائٹ پہ آجائیں ترکی کے ساتھ آپ آجائیں یورپ میں ایسے بفر زونز کریئٹ کیے گئے ہیں جن بفر زونز کے اندر وہ جو بڑے بڑے کیپٹلسٹ جائنٹس تھے جنہوں نے یہ بندوقوں کے نام گولہ باری کے نام کے اوپر پیسہ بنانا تھا وہ بنا ہی نیشنلزم کے نام کے اوپر سکتے تھے بنا ہی تب سکتے تھے تو وہ بنانا بڑا ضروری تھا اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بفر سٹیٹس جب سے بنی ہیں اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں مائیگریشن کرنے کی ضرورت پڑی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں مائیگریٹ کرتے ہیں تو ایک سیکنڈ کٹیگری سٹیزنشپ اور یہ اور فارنرز اور امیگرینٹس اور آوٹسائیڈرز اور ریسیزم یہ ساری چیزیں پر اس سے جنم لی ہیں بہت شکریہ میسیج آیا تھا کمنٹ یہ کیا تھا میں نہیں پڑھتا وہ علینا سسٹر یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو آج سے علینا ماتا کہا جائے موکی صاحب ایک سجیشن تھا اگر آپ کریں کہ آج کل ملہدین جو ہیں وہ نیکی اور اچھائی اچھائی کی اوپر بہت بات کرتے ہیں تو میں یہ سجیسٹ کر رہا تھا کہ ایک آپ کی اسٹریم جو ہے قرآن میں جتنے بھی کنسیپٹ آئے ہیں نیکی کے جو الگ ہیں اعواد اب کرو تو پورا کرو یا جو باقی آباد اس آیت دو پر ویسے ایک اسٹریم ہونا چاہیے ملہد پوری ٹوٹل قرآن میں جتنی بھی آیت ہیں چاہے وہ زیادہ ٹائم کی ہو مگر یہ انہیں پتا تو چلے کہ بھی قرآن میں کیا کیا نیکی کا ذکر ہے جو جی 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 میں حضرت ایک سجیسٹ کرتا ہوں سورہ اسرا کے آخر میں کچھ قریباً اٹھارہ کے قریب بڑے بڑے معاملات پانچ کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے کچھ چھے کا تعلق معاشر اور چھے کا سسائٹی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کبھی آپ اس پر سٹریم کریں اور اس کے بعد کہا حاضر سراتی مستقیم کہ سرات مستقیم کیا ہے اگر ان پوائنٹس کو اگر آپ رکھیں بڑے مزے کا وہ ہے کہ اسلام کا اوورال کانسپٹ کیا ہے انڈویجول کی اللہ کے ساتھ تعلق اور سوسائٹی کے ساتھ اس میں حاضر سرات مستقیم جو کہا گیا ہے زبادست آپ نے اچھے اچھے ٹاپکس دیئے ہیں ٹھیک انشاءاللہ ندیم صاحب ضلور اس پر ایک سجیشن اور تھا میں نے آمیر بھائی سے بھی بولا تھا آپ کی بہت ایس پی میں یہ ایتھیزم ایکس پوٹ کے نام سے ہیں اس کو جو اگر الگ الگ جو کوششن بیسٹ اگر ایک کوششن جتنے بھی ایتھیزم کے کوششن بیسٹ اگر اس پہ چھوٹے چھوٹے کلپس ہوں تاکہ وہ آجائیں میں نے ایک کتاب کو سامنے رکھ کر جو آرمین نوابی کی کتاب تھی اس کو سامنے رکھ کر وہ میں نے ویڈیوز بنا دی تھی آپ الگ نہ کریں مگر اسی والے کو چھوڑا سا توڑ کے کوششن آنسر کے طرح سے اگر اس کو بریک اپ اگر ہو جائے ایک ایک چھوٹا سا سوال اس کے جواب تو اس میں بہت ساری بن جائیں گے اور سب کے جو جو لمبی ہماری وہ ہوتی ہیں اس میں سوال بہت سارے ہوتے ہیں اور جواب بہت سارے ہوتے ہیں تو چھپ جاتے ہیں اگر کسی کا کوئی پرٹیکولر سوال ہے تو اس سے وہ مجھ سکتا ہے کسی اور بہتر شکریہ شکریہ ضرور جزاکم اللہ اسلام علیکم علیکم السلام اچھا ہمارے ساتھ ہیں حیمند حیمند بھائی آپ کا ڈیوائس کنیکٹ نہیں ہے آپ اگر کنیکٹ کریں تو پھر میں آپ کو لوں اور such is the best جی جناب تعریف کرائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ جی مفتی صاحب تینوں بھائیوں کو سلام ہیں اور میں اس کے پہلے 1,2 بھی ایکس مسلم نام سے بات کر چکا آمیرک صاحب سے سیم بھائی بھی تھے شہر روز جن آج یاسیر بھائی سے بھی بات ہو گئی جی آب الحمدللہ صرف ایک سلام میں باقی تو کیا کہوں گا اگر لائن میں بہت سارے نو نومنز ہوں گے تو مجھے ہٹا سکتے ہیں ویسے بس ایک دو باتیں جی ایک دو باتیں کہیں گے اگر ہے وقت تو ادر وائس کوئی بات نہیں چلے انشاءاللہ پھر کسیورت آ جائیں چونکہ پیچھے جو ہے ایک دو لوگ ہیں تو ہم ان کو لے لیتے ہیں انشاءاللہ اچھا بیک سٹیجھ چھوڑ دیجئے جن سے بات ہو رہی ہے ایک اور راکی آئے ہیں بھئی آپ وہی ہیں یا کوئی اتر ہیں ہاں جی سلام علیکم ہاں میں وہی ہوں سر ابھی میں قریب ایک گھنٹے سے بیٹ کر رہا تھا بٹ لگی نہیں رہا تھا اتنا زیادہ سٹوڈیو کھول تھا نہیں نہیں ابھی آپ سے بات ہو جی ہماری ہماری مددہ بات ہو رہی ہے ہو گی نہیں سر موسکیل سے بیس سکنڈ بات ہو گی تھی سر اس کے بعد کٹی گیا تھا آپ نے اسی وہ آیا گیا تھا سر موسکیل سے میرے سوال تھا ایک دو آپ سے سوال یہ تھا کہ جسے اب ابھی آپ نے کہا کہ کریٹر کو یہ ہے اور نیشن کو نو ہے تو میں سر یہ کہنا چاہوں گا جیسے کبھی مختی صاحب اگر باہر گئے یا میں بھی کبھی باہر جاتا ہوں ٹھیک ہے تو کوئی فلاں کوئی تھرڈ پرسن ہم سے ملا تو جسے مختی صاحب ہمارا وہ اسے انٹرو کیا کریں گے کہ یہ کریشن ہے نہ کہ یہ مطلب یہ بھی تو کسی آپ نے کہا کہ نوٹو نیشن تو جب میرا کوئی نیشن ہے ہی نہیں تو میں اپنے کوئی سر وہاں پہ کیا ریپیزنٹ کروں گا کہ میں کہاں سے ہوں میں پاکستان سے ہوں بنگلید سے ہوں انڈیا سے ہوں کہاں سے ہوں کہاں سے ہوں تو میں سر ہی اس کو کیسے بتاؤں گا کہ اگر نیشن کو نو ہے ٹھیک آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور رہی بات جواب دے بولے بولے اس کا دیکھیں جواب یہ ہے کہ ہم نیشن کا انکار نہیں کر رہے ہیں میں نے شروع میں آپ نے چونکہ شاید شروع سے نہیں سنا تھا میں نے بالکل پہلے پانچ منٹ گفتگو کی تھی اس کے سکریم میں آپ بعد میں دیکھتی جگہ اس میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ قرآن نے خود کو اکنالیج کیا ہے کہ لوگوں کو قبیلوں میں اور نیشن کے اندر تقسیم کیا ہے اور دو لفظ اس نے استعمال کیا ہے ایک کہ شروع بن پڑے قبائل کہ لوگوں کو شروع اور قبائل نیشن کے اندر تقسیم کیا خدا نے اور آگے اس کی حکمت بیان کر دی وہ حکمت یہ بیان کی تاکہ تمہارا تمہیں ریکنائز کیا جا سکے تو اگر آپ اپنے آپ کو انڈین پاکستانی بنگلے دیشی امریکن کنیڈین بول لے ہیں اور اس کا مقصد صرف یہ کہ آپ کا ایک ریکن ریکنیشن ہو جائے صرف یہ کہ آپ کی ایک ایڈنٹیٹی لوگوں کو پتہ چل جائے کبھی راکی بہت سارے ہیں لیکن ہم اس راکی کی بات کر رہے ہیں جو لکھنو سے آتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن آپ کا لکھنو سے ہونا کوئی آپ کو بہتر نہیں بناتا یعنی اگر ایک اور راکی دنیا میں ہو جو مثلا پنجاب سے ہو یا مثلا پٹنا سے ہو تو مہد اس لیے کہ آپ لکھنو سے ہیں آپ پٹنا والے راکی سے بہتر نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جب ہم راشتر کی بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ والا جو راشتر ہے یہ ماتا ہے اور ہم اس کی ورشپ کریں گے جب بات یہ یہاں آتی ہے تو پھر question ہوتا ہے کہ آپ راشتر کی ورشپ کیسے کر سکتے ہیں that's the point سر مجھے لگتا ہے mute کر دیا کیا تھا مجھے آپ کی نا سانس کی اور ہاں ہاں کی آواز سے مفتی صاحب کی آواز distort ہو رہی تھی اس لیے mute کیا میرا تھوڑا question یہ بھی تھا یہ تھوڑا ہٹ کے ہے جسے مان لیا جائے کہ مفتی صاحب میرے teacher رہے ہیں تو ایک teacher کے بھی concept میں ہیں تو ہم لوگ وہ سپٹیمبر کو یہ teacher سے منا دیں سچھے دیوز کے نام سے اس کو تو جیسے اس میں concept یہ آیا ہے کی بندے ماترم بندے ماترم کا جسے اردو اگر وہ لوگوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے تو وہ مسلم اسکولوری رہے ہیں تو اس کو انہوں نے بول دیا ہے کہ مادرے وطن مادرے وطن مطلب ہم جو مادر لینڈ ہے نا تو ہم وہ ہم اس کا اس کو دکھا دیتے ہیں کہ وہ پوجا کر رہے ہیں تو پوجا کرنے سے سر نہیں ہے وہ وہاں پہ اس کا رسپیٹ کرنے سے ہے اب آپ میرے میرے professor ہیں بولا جاتا ہے میرے سنو اس طرف درجہ دیا گیا ہے نا کی وہ وہ ہے سمجھنا صرف وہ وہ اسور نہیں ہے بس تیزر لیکن وہ اس کے لگ بھگ آپ جی میں بات آپ کی سمجھ گیا میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں کہ آپ اپنے ٹیچر کو وہ درجہ دیتے ہیں یہ آپ کہنے چاہ رہے ہیں نا ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہاں سے یہاں سے جو پرابلم ہوتی ہے راکی بھائی وہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے کو وہ درجہ دے دیا جو درجہ ہوتا نہیں ہے تو دراصل آپ نے سر تھوڑا تھوڑا انٹرپ چاہوں گا بیچ میں نہیں میں اپنی بات سر تھوڑا ایک منٹ بس دیجئے گا تھوڑی اپنی بات مکمل کر لوں آپ نے کہا کہ میں سر کو وہ درجہ دیتا ہوں اگرچہ وہ وہ نہیں ہے جب آپ نے ایک آدمی کو یا ایک شخص کو یا ایک کسی بھی چیز کو وہ درجہ دیا جو وہ نہیں ہے تو دراصل یہ اس بندے کے ساتھ ظلم ہے اور جس کا جس جو جس کو درجہ دینا چاہیئے تھا اس کو آپ دینی رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ظلم ہے تو آپ ڈبل ظلم کا شکار ہو رہے ہیں مثال کے طور پر میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ میں جو ہوں اپنے مالک کو اپنے پیتا جی کو وہ درجہ دیتا ہوں جو اپنے پیتا کو وہی درجہ دیتا ہوں جو راشتر پتی کا ہے تو راشتر پتی کا جو درجہ ہے انڈیا میں وہ یہ ہے کہ as long as he is in the office ان کو آپ prosecute نہیں کر سکتے ہیں یعنی آپ ان کے اوپر case نہیں کر سکتے ہیں ان کا ہاں یہ کہ وہ اپنی office سے ہٹیں گے اپنی position سے ہٹیں گے ان کو immunity حاصل ہے point a ان کو immunity حاصل ہے اب آپ یہ کہیں کہ نہیں میں اپنے پتا کو وہی درجہ دیتا ہوں جو راشتر پتی کا ہے تو میرے والد کو اور میرے پتا جی کو بھی immunity حاصل ہے تو یہ غلط ہوگا یہ آپ کے والد کے ساتھ بھی نائن صاحبی اور راشتر پتی کے ساتھ بھی نائن صاحبی یہ میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو تو اس لیے جو درجہ جس کا نہیں ہے آپ اس کو وہ دے ہی نہیں سکتے that's the point جی اب آپ بول سکتے ہیں آپ mute پر تھے میں نے آپ کو mute پر تھے چونکہ آپ کی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی میں mute پر تھا ہاں جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ دیکھیں دیکھیں وہاں پہ مفتی سر ہمارے teacher ہیں تو وہاں پہ دو چیزیں ہیں کہ میں نے کیا میں نے کیا کہا کہ میں نے مفتی سر کو ان کے بار برابر بتایا کہ وہ وہ ان کی طرح سے ہیں جبکہ مفتی صاحب بھی پرماتما کی وہ پوجہ کر رہے ہیں اور میں بھی ان کی پوجہ کر رہا ہوں تو وہاں پہ اس کا literal meaning یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ان کو اس طرح سے ریسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ہم بھاگوان کو کر دے نہ کہ ہم ان کی اس طرح سے ہم پوجہ کر رہے ہیں اور اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے اور بہت سورے لوگوں نے اس کو miss interpret کیا ہے تو یہ میں مانتا ہوں میں نے وہی آپ سے سوال کیا ہے کہ پریزیڈنٹ اف انڈیا کی رسپیکٹ کا حصہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کو immunity حاصل ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کے نزدیک آپ کے پتا جی جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں آپ کے نزدیک آپ کے پتا جی آپ کے دادا جی پریزیڈنٹ اف انڈیا سے زیادہ آپ کے لیے عزت عزت کے حق دار ہیں کہ آپ ان کی زیادہ عزت کرتے ہوں گا لیکن اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پریزیڈنٹ ہلف انڈیا کو جو ڤوکول حاصل ہیں کیا وہی پروٹکول آپ اپنے پیٹا جی اور ڈادا جی کو دیں گے تو وہ آپ نہیں دیں گے کیونکہ وہ اس کے مستحیق نہیں ہیں جی! تو جب آپ پروٹکولز پریزیڈنٹ کے جو کہ ایک انسان ہے اس کے پروٹکولز آپ اپنے پیٹا جی کو نہیں دے سکتے تو خدا کے جو پروٹکولز ہیں وہ آپ اپنے پیٹا جی کو کیسے دے سکتے ہاں جی نہیں دینا چاہیے that's the point ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ ایک کو آرہی ساتھ میں آپ کو معاف کیجئے گا وہ کر رہا ہوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کا ایک درجہ ہے جس کا جو درجہ ہے اس کو اس درجے پر رکھیں ایشور کا کریٹر کا جو درجہ ہے وہ درجہ کسی کو میں نہیں دیا جانا چاہیے نہ کسی کے ماں باپ کو نہ کسی وطن کو نہ کسی راشٹر کو نہ کسی شہر ملک کو اور نہ کسی کتاب کو جو کریٹر کا درجہ ہے وہ صرف اسی کے لیے ہے اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ راشٹر کی توہین کریں that's not the point point یہ کہ آپ راشٹر کو وہ درجہ اور وہ مقام نہ دیں جو مقام آپ نے کریٹر کو دیا ہوا اور جو کریٹر کو دینا چاہیے that's the point جی میں اب آپ کو unmute کر رہا ہوں ہاں ہاں جی میں agree کرتا ہوں اس چیزے لیکن سر دیکھیں جسے آپ کا جو دین ہے جو اسلام ہے دین اسلام ہے یا جو سناتن ہے تو جو ایسلی جو اسلام ہے وہ monotheism پہ بیزد ہے ایک کے سوروات پہ بیزد ہے اس میں ایک ہی خود ہے اور جسے صرف تناتن کی بات آتی ہے تو اس میں بہت بار یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ اگر ویدوں کو اٹھاتے ہیں تو اس میں ایک ایسر کی بات کی گئی ہے اس میں نتس پردیمات اس سے بہت سے کونسپٹ آتے ہیں اس میں کہ ان کی کوئی مابود نہیں ہے ان کا کوئی ان کی پرتیمہ نہیں ہے اس طرح سے لیکن بہت لوگ اس کو اس طرح سے مانتے ہیں کہ وہ اس میں ایک پینس یہ بھی ہے کہ وہ کروڑ نہیں ہے وہ کوٹی ہے کوٹی اور کروڑ میں فرق ہوتا ہے آپ لوگ بہت انٹیلیکچول ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے چیز تو یہ چیز ہو جا دی ہے تو اس میں آپ نے بات بلکل صحیح کی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک بات یہ ہے نا کہ وہ سر آپ کے حساب سے جی ہمارے حساب سے بولیں پلیس بولیں جی جی آپ مکمل کیجئے ہمارے حساب سے دیکھیں ہاں دیکھیں آپ کے وہ آپ کا جو وہ دین ہے وہ مونوثیزم پہ بیسٹ ٹھیک ہے تو وہ آپ کے حساب سے غلط ہو سکتا ہے اب جی یہاں کی ٹیچنگس یہ ہے نا کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو برابر درجہ دینا ہے تو وہ غلطیزم پہ جی نہیں میں آپ کیوں نہیں رکھتا وہ آپ نے کہا کہ یہ میرے اعتبار سے غلط ہو سکتا ہے بات آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں لیکن میں اگر کوئی بات کہہ رہا ہوں تو اس کو میں لوجیکلی اور ریشنلی ثابت بھی کر رہا ہوں آپ اگر کوئی آپ صرف یہ کہہ کر جسٹیفائی نہیں کر سکتے نا کہ نہیں جی یہ آپ کے اعتبار سے ٹھیک ہے لیکن چونکہ ہماری جو مان نتائیں ہیں یا ہماری جو ویلیوز ہیں وہ الگ ہیں فون میں یعنی اگر یہ کہوں کہ یہ فون ہے تو یہ میرے ہاتھ میں فون ہیں تو یہ ایک سچائی ہے لیکن اب یہی ایک سچائی ہے آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں تمہارے ہاتھ میں جو فون ہے وہ پانی ہے یہ سچائی نہیں ہوگا یہ جھوٹ ہوگا اسچائی ایک ہی ہے دنیا میں تو اسی طریقے سے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پروٹوکول ہم کرییٹر کو دیں گے وہ پروٹوکول ہم کسی ہم کریشن کو نہیں دے سکتے ایک سچائی ہے اور آپ نے ہم اس کو لوجیکلی ثابت کر رہے ہیں اب اس کے علاوہ جو ورزن ہے وہ سچائی نہیں ہو سکتی اور ہمیں ایس ایس ای ہیومن بیئنگ ایس ای ریشنل ہیومن بیئنگ ہمیں سچائی کا ساتھ دینا چاہیے یہ میرا پوائنٹ ہے جی بولی اب آپ ہاں جی صحیح بات بولی اور جب کریٹر کو لیکھے اتنا سیارا کیا بولتے ہیں اگر کبھی ان سے ملاقات ہی تو ان کے سامنے میں جو بہت ہیں میں ان کے سامنے بہت رکھوں گا بہت بندے پجاری ہوئے ہیں پادری سے تو بہت کم ملنا ہوا ہے تو ایسا کچھ ہو ہی نہیں پاتا کہ ان سے اپرنٹمنٹ کو فکس ہو جائے اور میں جس محلے میں رہتا ہوں اپنے چوک کا نام سنا ہوگا تو وہ مسلم باہولے ہے وہاں پہ سارے لوگ ہندو کی آبادی ہے کونسی چوک سر یہ جو پرانا لکنو ہے جو سر پرانے لکنو وہاں پہ سر بولتے ہیں چوک کی سام نہیں یہ سر تھاکور کا ایریا پڑتا ہے اچھا تو دیکھئے وہاں سے ندوہ کسی کسی دور ہے مجھے بتائیے کسی دور ہے ندوہ کالے لکنو ایسٹرک پاس ہے ہوگا قریب تین چار کلومیٹر ہے تین چار کلومیٹر ہے تو آپ تین چار کلومیٹر کا راستہ تیکھ لیں میرے صاحب آن لائن بات کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے ہم جیسے لوگوں سے آپ آن لائن چلی بھی بات کر سکتے ہیں آپ ندوہ آئیے ندوے میں ایک سے ایک سکولرز ہیں وہاں جا کر ان سے بات کیجئے ان سے گفتگو کریں اور ان سے آپ سنکھیں کہ گوڈ کا جو کونسپٹ ہے وہ کیا ہے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس طرح کی سٹریمز کرتے ہیں بعض مرتبہ جو ہے وہ بات بہت لمبی نکل جاتی ہے پھر سوچتے ہیں کہ شروع پھر کسی اور موقع پر بات کریں گے لیکن اگر آپ پرسنلی کسی سے ملیں گے تو گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ بھی وہ بات کرے گا تو آپ کے جو سارے پیشنز ہیں ان کا آنسر ہو جائے گا لیکن میں صرف آپ کے ذہن میں یہ آپ کے ذہن کو انوک کر رہا ہوں اور یہ بتانا آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ یا تو آپ یہ مانتے ہوں کہ کریٹر نہیں ہے تو ایک الگ ڈیبیٹ ہوگی یہ ایک الگ مسئلہ آئے گا لیکن اگر آپ یہ مان کر چل رہے ہیں کہ کریٹر ہے کوئی نہ کوئی کریٹر ہے تو پھر آپ کو جو سارے کے سارے کریٹر کے پروٹکولز ہیں وہ صرف اسی کو دینے پڑیں گے کسی اور کو آپ نہیں دے سکتے نہ آپ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے کسی آئیڈل کو دے سکتے نہ کسی دیش کو دے سکتے نہ کسی راشتر کو دے سکتے نہ کسی انسان کو دے سکتے جب آپ اس چیز اس پوائنٹ کے اوپر آپ غور کریں اور اس پر غور کرنے کے بعد آپ خود سے ریسرچ کریں سٹڈی کریں بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے لیکن بہت سے سوالات کے جوابات بھی خود ملیں گے میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں واقعہ کیا میں اپنا ایکسپیرینس کل ویڈن ٹوانٹی فور آورز کی بات ہے میں نے اور شاید وہ دونوں دوست میرے اس لائیو سٹریم کو دیکھ بھی رہے ہوں گے ابھی ان میں سے ایک تو دیکھ رہے تھے انہوں نے میسیج بھی کیا تھا وہ میسیج میں نے دیکھا اور اگر وہ دیکھ رہے ہوں تو پلیز کومنٹ کر کے بتا دیں یہ دونوں آپ ہی کی طرح کے نوجوان اور دونوں سناتری تھے لیکن دونوں نے خود سے سٹڈی کر کے کسی نے ان کو کہا نہیں کبھی ان کا کوئی اپوائنمنٹ کسی عالم سے نہیں ہوا شاید پہلی مرتبہ وہ انہوں نے مجھ سے بحیثیت ایک مفتی کے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کل اور دونوں سے میری بات ہوئی ہے ایک سے فون پر بات ہوئی ایک سے چیٹ ہوئی ہے تو دونوں نے اپنا مذہب چھوڑا یعنی جو اپنی بلیف مانتے آئے ہیں اور محض اپنے متعلقے سے اپنی سٹڈی سے ان کے ذہن میں یہ کوشن آیا کہ یار جب کریئیٹر ہے تو وہ کون ہے ان میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ اس نے تمام ہندو ریلیجنس اسکرپچر پڑھی اس نے بائبل پڑھی اس نے دورات پڑھی اس کے بعد اس نے قرآن کو بددلی سے کھولا کہ یار چلو اس میں کیا ملے کا اس کو بھی پڑھ لو جب کچھ لوگ مانتے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ میرے سارے سوالات کے جوابات مجھے ملتے چلے گئے تو یہ اس طریقے سے آپ بھی ریسرچ کریں لیکن یہ ذہن میں بٹھا لیں یہ اصول ذہن میں بٹھا کر آپ جب ریسرچ کریں گے تو آپ کو آپ کے سارے سوالات کے جواب ملتے چلے جائیں سر میرا پوائنٹ آپ کے بارے میں اس بس لیے ہے کہ ہر کوئی آپ کی طرح پولائٹ نہیں ہوتا میں آپ سے کیوں اس لیے امپریز ہوں کہ آپ اپنی بات بہت پولائٹ لے کہہ دیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے بتایا نا میں جس مہلے میں رہتا ہوں نا وہاں پہ سارا ملی جو لی بستی ہوئی ہے تو کیا میں نے کسی سے کوئیشن نہیں کیوں گے مسئلہ یہ ہو جاتا ہے نا کہ اگر ان سے کوئی بات پوچھو میں تو بہت اچھے من سے پوچھ رہا ہوں میں تو بہت ادب سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ جیسے محمد صاحب ہیں تو وہ کسی کے ڈیٹی ہیں ان کو لوگ بہت بہت بھائی رسپیٹ کرتے ہیں تو لڑکا سامنے جو میرا دوست ہوتا ہے وہ سامنے یہ بھی بول دیتا ہے کہ بھائی کوششن ایلا ہو نہیں ہے ان پہ کوششن نہیں ایلا ہو ہیں سب آپ کی طرح پولائٹ نہیں ہے نا میرا پوائنٹ یہ ہے ٹھیک آپ اس سے کریں جو کوششن کا جواب جانتا ہو ہر سڑک پر چلنے والا آدمی سوالات کے جوابات نہیں جانتا ٹھیک ہے میں نے اسی لئے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ گھر سے باہر نکلیں اور جو بھی آپ کو مسلمان ملا ہو اس سے سوال کر لیں میں نے آپ کو ندوے کالیج کا ایڈرز دیا چونکہ آپ وہاں رہتے ہیں تین چار کلومیٹر دو ایک مدرسہ ہے ایک پرومیننٹ سیمینری ہے وہاں آپ جائیں گے اور وہاں کے آپ تیچرز سے اگر ملیں گے تو آپ اس طرح کا روئیہ نہیں پائیں جن سے میں رابطہ کرتا ہوں وہ قریب ساتھ ستر سال کے ہیں یہی سے مسئلے آتے ہیں میں نے سوچا میں بہت دیر سے ویٹ کر رہا تھا سر آپ کا تو بڑی دیر سے میرا نمبر لگا میں ایک آپ کو اگر مان لیجئے مجھ سے بات کرنا چلتا ہے تو آپ مجھ سے پرائیویٹی بھی بات کر سکتے ہیں مجھے آپ ای میل کر دیں اور میرا ای میل ہے اسک مفتی وائی این ڈوی ایڈی میل ڈاٹھا اسک مفتی وائی این ڈوی تو یہ اس پر جو ہے آپ مجھے ای میل کر دیں اور مجھے آپ اپنا نمبر بھیج دیں میں انشاءاللہ آپ سے رابطہ کروں گا ووٹس ایپ پر یا زوم پر بات ہو جائے گی اور آپ کے جو قویشنز ہیں ہو سکتا ہے کہ آدھا پون گھنٹہ ایک گھنٹہ میں آپ کو دوں دیڈکیٹڈ اور آپ کے قویشنز کا کانسر کروں تو مجھے خوشی ہوگی کہ اگر میں آپ کے کام آیا یہ ای میل جو ہے وہ آپ کے سکرین پر آ گیا ہے اسک مفتی وائی این ڈوی ایڈی میل ڈاٹھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے راکی بھائی ہاں جی سر اور سر میں نے وہ ایشلی میں بس اپنی لاسٹ پاس میں ختم کروں گا جب پہلے جیسے میں سے سنتا تھا کہ وہ لوگ بولتے تھے اسلام علیکم اس کو بولتے تھے اسلام علیکم تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یار یہ تو عربک ورڈ ہے اس کو نہیں بولنا چاہیے لیکن وہی جو میں بتا رہا ہوں جو انکر ساٹھ ساٹھ سال کے رہتے ہیں میرے مولے میں تو انہوں نے یہ بتایا کہ اگر آپ بھی یہ بولتے ہو کہ جو سلام علیکم ہے تو اس کا مطلب ہے سامنے والا سیف رہے سرچت رہے سلامتی رہے اس پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس لئے میں جب آیا تھا تو میں نے تو آپ نے وہ جم میری قریبیس سیکنڈ بات ہوئی تھی تو آپ نے پوچھا تھا کہ آپ مسلمان ہیں کی نہیں ہیں تو میں بتانا چاہ رہا تھا ایک تائم کہ میں نہیں ہوں تو ایسا کہ مسئلہ ہوا تھا چلیں خیر کوئی نہیں آپ کی آواز نہیں آرہی تو آپ سے بات کر کے اور ہمارے بہت سارے دو سبزے میں ہیں ہمارے کومنٹ میں ایک چیز ایک چیز ہے رامر بھائی کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اردو عدب کی جبان ہے اردو بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں تو تھوڑا اپنا ٹیمپر تھوڑا ڈاؤن کر لیا کیجئے جیسے مفتی صاحب کی اتنے بڑے فین ہیں تو آپ اقدم کیا بھو دے روشٹ کر دیتے ہیں تو یہ وہی میں کہہ رہا ہوں سارا آپ کچھ اردو پی آ جائے گا ابھی دیکھیں آپ کو میرے لحظے میں کیا لگ رہا ہے میرا پیدائی سی لکنوں میں ہے تو ابھی وہ کیا بولتے ہیں تہجیب کا سیر بولا جاتا ہے تو اگر آپ نہ بولیں تو یہ تھوڑا صحیح نہیں لگتا ہے بس یہی روشٹ ہے میری باقی جیسا آپ کو صحیح لگی روکی بھائی جی روکی بھائی آمیر بھائی دیکھتے ایک ڈاکٹر ہے وہ پیشنٹ کو دیکھ کر دوا دیتے کوئی آپ جیسا پیشنٹ آ گیا تو میٹھی دوا دیتے کسی اکڑی بھی دوا دیتے کسی کا انجیشن لگا دیتے امیر بھائی ویسے ہے دیکھیں روکی بھائی آپ آئے آپ ایک تہذیب کے ترجمات بن کر آئے ایسی تہذیب کے جس کو ہم سب پسند کرتے ہیں آپ نے کہا لکھنا ایک تہذیب کا آپ نے حوالہ دیا اگر آپ یہی تہذیب لے کر آمیر بھائی کے چینل پر جائیں گے تو آپ کبھی بھی آپ کو میس ٹریٹ نہیں کیے جائے گا مجھے آمیر بھائی پر مکمل اعتماد و یقین ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب پانڈے جی جیسے لوگ آتے ہیں اور وہ بھی تھوڑی دیکھ پہلے تک کے بیک اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے کہ بھائی بندہ آیا یا بھی ملکہ آ کر کوئی بھی آ کر یہ کہنے لگے کہ آپ ایول بک میں بلیو کرتے ہیں شیطانی کتاب ہے یہ ہے وہ ہے جب آپ اس طرح کے جملے بازی کریں گے تو سامنے والے کو پھر تھوڑا سا یعنی وہ بھی پھر اپنا تمپڑ لوس کرے گا اور اس کو تمپڑ لوس کرنا اس کا حق ہے ٹھیک ہے یہ آپ اس چویز کو اس کو اکنولیج آپ کریں یعنی میں اگر آپ میرے میں آپ کے ساتھ بتتمیزی کروں گا آپ پلٹ کر جواب دیں گے آپ میرے ساتھ کریں گے میں پلٹ کر جواب دوں گا تو آمیر بھائی کے چینل پر ہوتا گیا ہے کہ ایک سے ایک آتا ہے تو اب آپ دیکھیں میرے پاس ابھی وہ آیا تھوڑی دیر پہلے کیا نام تھا اس کا میں نے کہا بھائی میں نہیں بات کر سکتا اس سے وہ میرے بس کا آئین اس لیے میں نے فورن سپیشل سرجن کو انوائٹ کیا کہ بھائی دیکھو میری جو انٹی بائیٹ دیگرنا وہ کام نہیں کر رہی اب آپ کو چیرہ لگانے ہی پڑے گا تو یہ ہی ہے مسئلہ میں ان سے بھائی سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ میرے پاس کبھی چیک مجھے نہیں پتا میری آپ سے کبھی بات ہوئی ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہوگی آپ آئیں میں بڑے غور توجہ میں بولا نہیں ہوں میں صرف یہ کر رہا تھا کہ جہاں آپ کا آواز آتی تھی میں میوٹ کر دیتا تھا مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا آپ سیم بھائی حضرت آپ کے ساتھ بات کر رہے تھے میں تسلی سے سن رہا تھا میں انجوائے کر رہا تھا کیونکہ اچھے تسلیکے سے بات ہو رہی تھی نیت پتا چل رہی تھی آپ کے انداز میں آپ کے جملوں میں آپ کے الفاظ میں سنسیریٹی تھی اب ایک بندہ بات ہی نہیں کرنے دے رہا نہ سیم بھائی کو کرنے دے رہا نہ مفتی صاحب کو کرنے دے رہا بھئی پنجابی کی مثال ہے وگڑیاں تگڑیاں دا ڈنڈا پیر ٹھیک ہے نا جی تو وہ پھر جو لائے لاج ہوتے ہیں ان کا پھر لاج تو پھر کرنا پڑتا ہے نا اچھا ویسے بھی آمیر بھائی کو لخنوی تہذیب سکھانا یہ تو نائنصافی ہے یعنی ان کو پنجابی ہی رہنے دے اور راکی بھائی اگلی مرتبہ جب آپ ٹنڈے کباب کھائیں تو ایک کباب ہماری نیت سے بھی کھائیں ٹھیک ہے چلے سہی اسالے سواب کی نیت سے او اسالے زائقہ کی نیت سے اسالے زائقہ اسالے زائقہ پارڈن پارڈن زی میں نے کہا کہ جب آپ اگلی مرتبہ ٹنڈے کباب کھائیں تو ہمارا بھی ہماری انٹینشن بھی کر لی جائے گا اچھا اچھا سر ہاں بلکل بلکل سر چلیے سر تینکیو اچھا جناب میں دو لوگوں کو اور ڈوں گا ایک ہمارے ساتھ ہیں نصار ناصر ساندھو صاحب اور اس کے بعد اسلامی سٹوڈنٹ اسلامی سٹوڈنٹ کی مختصر نات کے اوپر انشاءاللہ آج کا پروگرام نکھ رہیں گے جی ناصر اسلام علیکم مالیکم السلام مالیکم دیدار ہوا ماشاءاللہ مالیکم مادور سے اللہ حافظ آج 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 میری بات ہو یہ تو شور آتا ہے بہت شور ہے آپ اگر کہنا چاہیں تو مکنان تک ہے میں بس اتنے سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب انسان وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آسمان کی طرف چھوک پھیکتا ہے نا تو وہ چھوک آسمان کو نہیں جاتی یا چاند کو نہیں لگتی وہ اس کے موہ پر ہی گرتی ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہمیں بھی اپنی ایمانیات کی جو ہے وہ روزانہ اس اتبار سے جانچنا چاہیے تاکہ ہم ہمارے اندر ایمان پختہ رہ سکتے ہیں اس کے لیے ہم جو ہے ایڈوکیشن بھی حاصل کریں اور زیادہ تر جو ہے علمہ کی مجلس کو زیادہ اینڈ کریں ٹھیک ہے یہ گوگل ہے یوٹیوب ہے یہ بھی اچھی ہے ٹھیک ہے نولیج کے لیے اچھی ہے لیکن ہم کوشش کریں جو بھی سن رہے ہیں مسلمان میرے جیسے تو ہمیں چاہیے کہ ہم علمہ حضرات کی مجلس کو لیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام جب تشریف لے کے جاتے ہیں تو وہ نام نقصہ نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں بلکہ وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں اور وراست جو ہوتی ہے وہ علم جو وراست ہوتی وہ علمہ کی ہوتی ہے علمہ اس کو لے کر سلتے ہیں اور قیامت تک یہ لے کر سلے گے اور یہ ہمارے سرو کے تاج ہیں تو میں بس اتنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علمہ کی رسپیکٹ کرنی چاہیے جو بھی مسئلہ ہے ہماری ذاتی زندگی کا ہے ہمارے معاملات کا ہے معاشرت کا ہے اس ساری بسکس علمہ رسپیکٹ کرنی چاہیے اس سے انشاءاللہ رہنمائی بھی ملتی ہے اور ایمان میں ترکیت بھی قیدہ ہوتی ہے بہت شکریہ بارک اللہ میں لے لیتا ہوں کہ ہمیں کسوڑنے سے پہلے سلام نمستے جی کیا حال چالیں آدھا ہاں جی میں پہلے تو کہوں گا بھئی آپ میرے چیٹ سے میرے بلوک کیے میں کئی بار چیٹ کیا پتہ نہیں ساید آپ کو پہنچا آپ کو یسی بات کر رہے ہوں گے جس سے بلوک ہوئے ہماری میں کچھ کہا ہی لیے آپ کے چنر میں آتا بھی بہت کم لیے ان پہ عذاب آیا ہوئے آج کا رضی یہاں تک تو آئی گئے ہیں اگر بلوک ہوئے ہوتے کیسے پہنچتے بھائی میں دوسرے موبائل سے کر رہا ہوں جو میرا آئی ڈی ہے وہ بلوک ہے آپ دیکھئے گا خیر چھوڑی اچھا جو آپ کا ٹاپک ہے میں تو اس ٹاپک سے تڑھا اگری نہیں کرتا ہوں لیکن تو بھی میں اس پہ اپنا آرائے دیتا ہوں دیکھئے جو آپ گوڈ کی بات کرتے ہیں وہ ہمارا ایک لوجیکل ٹھنگ ہے ہمارا ورچولی کنیکٹ ہے پرائیویٹ ہے وہ ہمارا ہمارے جو ہم اسے کنیکٹ ہوتے ہیں پرائیویٹ لیکن آپ جہاں راشت کی بات کرتے ہیں وہ ہے فیجکل جو ہے کہ ہم اس کو اپنے فیجکلی اس کو ہم ایک طرح سے آپ سیو کرتے ہیں اس کے لیے ہم لڑتے ہیں فائٹ کرتے ہیں گوڈ کے لیے فیجکلی فائٹ نہیں کرتے ہیں وہ گوڈ خود ہمارے ہمارے فیوچرز کو ہمارے جو جسے ہمارے دعاوں میں ہم چاہتے ہیں ہمارا ساتھ اچھا ہو وہ سب چیز کے لیے ہمارے گوڈ ہو سکتے ہیں لیکن جو چیز کے لیے جسے ہمارے گوڈ نے کھانے کے لیے اگر گوڈ میں آپ سے آسان سا سوال کر رہا ہوں اور یہ سوال ہم سے یعنی انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان سے کیا جاتا ہے اور یہ سوال کس نیت سے کیا جاتا ہے وہ ہم سب کو بتا ہے اور بہت سے مسلمان اس کا جواب نہیں دیتے ہیں یا دیتے ہیں تو غلط دیتے ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے لیے عشور آگے پہلے ہے یا راشتر پہلے ہے ہمارے سکرپٹس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ راشت بڑھ کر ہے جسے کی ہمارے رامیر بلکہ دیکھیں آپ کو بالمکی رامیر میں آپ جائیں گے تو چھٹوے بک ہے موریا بھائی آج مجھے آج مجھے حیرت ہو رہی ہے میں آپ کو وید کا بھی ریفنس دیتا ہوں آپ بتائیے سیم بھائی راشت راشت مینس نہیں سن لیجے سن لیجے موریا بھائی سن لیجے موریا بھائی راشت مینس نہیں موریا بھائی دیکھیں آپ یہی کرتے ہیں اسی لئے ازاب آ جاتا ہے آپ سن لیجے بھائی ہائی نہ بتائے راشت میں بھائی ہمارا سبجک یہ نہیں کہ راشت اہلا کون ہے وہ پوچھ رہے ہم عبادت کی ہونا چاہیے راشت کی ہونا چاہیے یا گوڑ کی ہونا چاہیے عبادت گوڑ کی ہو چاہیے عبادت گوڑ بڑھنے کا مطلب یہ نہیں بڑھ کر یہ نہیں کہ آپ ہمارا جو پوجہ کر دیں بڑھنے مطلب یہ نہیں بڑھ کر یہ نہیں ہوتا کہ پہلی بات گوڑ گوڑ کو پوجہ کرتے ہیں سب کچھ ڈیسائیڈ کرتا ہے لیکن بڑھنے واری بات نہ کہ اس کو بڑھ کے مانا آتا ہے ہم راشت کو مان رہے ہیں یہ نہیں کہ راشت کی افاظت کرتا ہے نہیں کرتا ہے اگر گوڑ راشت کی افاظت کرتا ہے بھائی 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 اجرائیل آج آپ میں اگر اسوار میں طاقت ہوتی تو وہ خود کہتا بھائی چائنہ سا جمین بچاؤ بھارت بھائی چائنہ بچا لے کبلائے افغل کو جا کے فلسطینی اس کا مطلب ان کے نزدیک اسوار میں طاقت نہیں اسوار بہت کمزور سی انٹیٹی نہیں اسوار نے دیماغ دیا ہے اپنے خود ابھی ابھی آپ سے پہلے جو ایک اگزامپل سیٹ کر گئے کتنی اچھے طریقے سے بات ہوئی آپ بھی ان سے سیکھیں کچھ اپنے چھوٹوں سے بھی سیکھنا چاہیے تو ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کے نزدیک راشتر پہلے ہے اسوار باد میں ہے تو یہ کیا اسوار کی توہین کے قابل نہیں ہے آپ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں مفتی صاحب میں وہ پوچھ رہا ہوں ایک منٹ ابھی آپ کو روک کر میں پوچھتا ہوں کہ راشتر بڑھ کر ہے ایشوار سے بڑھ کر ہے نا ایشوار کوئی فیجکل ٹھنگ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے سن لیجے بڑھ میں جو آپ ایک جملے پر رہ نا آپ کا سٹیٹمنٹ ہی بدل بار بار چلے میں کلیر میں کہ رہا ہوں وہ بڑھ کر ہے چلے آپ نے کہا راشتر بڑھ کر ہے تو ریشوار کم تر ہوا نا کم تر کہ راشتر بڑھ کر پوچھا کی یوگ نہیں پوچھا کی کابل نہیں اس پوچھا میں نے کی راشت کی پوچھا کی میں نے کہا دور پوچھا کابل ہے ایک منٹ ایک تو آپ individualism بننا جائیں ابھی ہم نے بھارت ماتا مندر ایڈرس تک دکھا دیئے تھے ایڈرس تک دکھا دیئے تک لوکیشن شیئر کر دی تھی ان کی تو اس لیے آپ کی بات نہیں ہو رہی جو راشت کو پوچھا کر رہے ہیں میں جو بتا رہا ہوں ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کا راشت بڑھ کر ہے تو ایشوار کم تر ہے کیا میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں اگر میں کہوں کہ آمیر بھائی سے جیدہ knowledge آپ کے پاس ہے تو آپ پوچھا کے قابل ہو مفتی صاحب سناتری سوال کو میری بات سنو سوال سمجھو میں پبلک کیلئے بیسان کر دوں حضرت نے بہت جنون سوال پوچھ جب آپ یہ کہتے ہو کہ راشتر جو ہے ایشوار سے بڑھ کر ہے تو اس کا logical result automatic result آتا ہے کہ ایشوار راشتر سے کم تر ہے یعنی اس میں اب نقص ہے وہ کم تر ہے automatically آئے گا اگر آپ یہ کہیں کہ میرے پتا جی شریر رام سے بڑھ کر ہیں ٹھیک تو آپ نے شریر رام کو نیچہ کر دیا اور اپنے پتا جو آپ جو پروٹوکول کسی بھی طرح کے جو پروٹوکول آپ شریر رام جی کو دیتے ہیں اب وہ پروٹوکول آپ اپنے پتا جی کو دے رہے ہیں جیسے آپ نے بڑھ کر کہا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایشور ہر چیز میں نالج میں عزت میں عبادت میں احترام میں تقدس میں ہر چیز میں ایشور بڑھ کر ہے راشتر کم تر اگر ہمارا ایشور سب سے بڑا ہے اس سے بڑھ کچھ نہیں اگر ایشور ہمارا کہتا ہے راشتر سیوہ تم خود کرو تم خود لڑو تم ہاتھ دیا دیماغ دیا اپنے سو تیکنیک ڈیولپ کرو فائٹ کرو تو ایشور نہیں پھر ہمارا جو راشتر اس خود ایشور بلکہ اس ہاتھ کو بڑھا ہونا چاہیے جو شتریہ افادت ہاتھ کس نے دیا ہاتھ کس نے دیا ہاتھ کس نے دیا دیماغ کس نے دیا اس راشتر بڑھا رہا رہا راشتر راشتر بڑھا بڑھا رہا 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 اس میں فائٹ کرو ماریا بھائی ماریا سیمبل کر دے سنو درہ دیکھو تم نے یہ کہا سننا یہ فارمولا پبلک کے سامنے آنے دو فس گئے اس پیرڈاکس میں سنو ایشور 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 نے کہا راشتر کی رکشہ کرو میں نہیں اپنے ہاتھ سے کرو اپنے ہاتھ سے شتریہ کرے تو ایشور بڑھا راشتر کیسے ہاتھ کس نے دیا ایشور نے تو پھر واپس جانا پڑے گا ایشور بڑھا ہوا جس نے ہاتھ دیا ایشور ایشور ایڈ سب سے بڑھا ہے اب یہ تیہ کر لیں کہ راشتر کو بڑھا ماننا ہے یا ایشور کو بڑھا ماننا ہے یا ہاتھ کو بڑھا ماننا ہے بڑھ قرآن کی چاشنی میں بیان کرنے لگا قرآن نے آج سے چودہ سو سال پہلے کیا چاشنی بیان کی تھی محبت کے حوالے سے یہاں اللہ سے محبت اور راشتر سے محبت کی بات ہو رہی ہے سورہ بکرا کی آیت ہے 165 جمپٹر 2165 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن النَّاسِ مَنْ يَتَّخِدُوا مِن دُونِ اللَّهِ اندادا اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی بت بنا کر رکھتے ہیں يُحِبُّونَهُمْ کا حُبِّ اللَّهِ وہ ان سے ایسی ہی محبت کیے ہوئے ہیں کہ جیسے ایک عشور سے ایک اللہ سے محبت کرنی چاہیے مگر مگر ایمان والوں کا عالم محالت یہ ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی راشتر ماسٹر شاشتر کو نہیں مانتے صرف ایک اللہ کی محبت کو مانتے یہ سورہ بقرہ کی آیت ماشاءاللہ مان لیا جائے ایک موڑی مان لیا جائے تو کیونے ہو رہا ہے مجھے اس کا میری بات اپنی لوجک کو سابت کرنا آپ ایشور کے وجود کو مانے ایشور کے وجود کو ایشور کے وجود کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ راشتر بڑھا ہے کہ ایشور بڑھا ہے آپ نے راشتر بڑھ کر ہے تو آپ یہ مانے کہ ایشور کم تر ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں راشت فیجکل ہے گوڑ ورچول ہے لوجکل ہے آپ کو سمجھ میں فیجکل اور فیجکل اور ورچول کی آپ کیون اس میں وہ حالکہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ کے لئے بلکل ہے لیکن اگر میں اس کو آؤٹ آف آف کانٹیکس لوں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں تو مجھے مسئلہ ہوتا ہے کہ عذاب ناصل ہو جائے اسرائیل پہ کیجئے سر اللہ کو بولی اسرائیل پہ مادل کرے رول پامال ایک دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سکرپچرز لاؤسٹ ہو گئے ٹھیک ہے بھائی لاؤسٹ ہو گئے جو بچا اسی سے ہم بتا رہے ہمارے آئیے تھوڑی رہے بکری کھا جاتی ہو گیا ہو گیا کام آپ کے سامنے میں چاہتا ہوں یہ پبلک کے سامنے آپ اپنے الفاظ میں رکھیں کہ یہ پھس گنجل میں گئے تھے جب آپ تو اید کو چھوڑ کے شرک میں پڑتے ہو نا پھر یہ ہو جاتا ہے اچھا یہ بار بار ہے ہمارے بھائی جو ہے اسلام بڑھ بڑھ کر ہے ایشور کے مقابلے میں کیوں اس لیے کہ ایشور نے یہ کہا ہے کہ راشتر کی حفاظت کرو تو ہم راشتر کی حفاظت کرتے ہیں اس لیے راشتر بڑا ہو گیا تو پھر راشتر کی حفاظت کیسے کرتے ہو آپ اپنے ہاتھ سے پیر سے اپنے بدن جنابے والا راشتر چھوٹا ہو گیا اب سوال یہ کہ کہنے والا جس نے حکم دیا کہ حفاظت کرو یا تو وہ بڑا ہے اگر وہ بڑا نہیں ہے تو جس کے بارے میں حکم دیا گیا وہ بڑا ہے وہ اگر بڑا نہیں ہے تو جس چیز کے ذریعے حفاظت ہوگی وہ چیز بڑی ہے تو یہ تے کر لیں کہ بڑی کون سی چیز ہے بڑی ہوگی ایک چیز انہوں نے کہا کہ نہیں ایک فزیکل ہے اور ایک ورچول ہے دونوں الگ الگ ہیں ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں اس دیفنیشن کو ایک فزیکل ہے ایک ورچول ہے ہی نہیں سکتے کہ اشور بڑھ کر ہیں چونکہ جب دونوں چیزیں الگ الگ ہیں مثال کے طور پر آپ مجھ سے یہ سوال کریں اللہ کہاں ہے میں یہ جواب نہیں دوں گا کہ اللہ یہاں ہے وہاں ہے میں یہ کہیں کہ اللہ کس وقت میں ہے میں جیسے آپ کو یہ جواب دوں گا کہ فلا وقت میں دو بجے ہے تین بجے اس کا ملہ ہے کہ میں نے آپ کی پوزیشن کو مان لیا یہ پوزیشن ہی آپ کی غلط ہے کہ اللہ ٹائم میں ہے اللہ ٹائم لیس ہے تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ راشتر بڑا ہے تو آپ نے اس پوزیشن کو مان لیا کہ دونوں کے درمیان کمپیریشن کیا جا سکتا ہے اور اس کمپیریشن کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راشتر بڑا ہے جیسے ہی کمپیریشن آپ نے کیا تو اشور خود بخود چھوٹا ہو جاتا ہے بلکل اور مزے کی بات یہ ہے کہ قبلہ اول اور قبلہ ثانی کی مسالے دے رہے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے بساکھیوں پہ آگئے ہو آگئے ہو جی بھائی فردھان جی لاست کالر ہے جی بار بار آپ اشارہ کر رہے تھے اس لیے میں بیچ سٹریم کا تھا جس پہ انہوں نے بات نہیں پردان بھائی تو اگر یہ کسی دوسری سٹریم سے ریلیٹڈ تھا اور موریا چلے بھی گئے ہیں تو اگر آپ کوئی آج کے ٹاپکس ریلیٹڈ کچھ کہنا چاہتے تو بلکل کہی یہ شکریہ بہت بہت اچھا جناب اسلامی سٹورنٹ اور اب ہم ختام ہوں مسک کرنا چاہیں گے کھانگے بھائی یہ آگے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام کیا جو ہے الحمدللہ خیر اسے ملتظر دعا ہیں الحمدللہ سنانا شروع کرتا ہوں وقت بچانے کے لئے آج شریم پر کچھ کہنا تھا لیکن بار ہر انشاء اللہ سنا بجا تم نے کہا وہ گمبد اخزر میں رہتے ہیں مگر جلوے تو ان کے میری چشمیں تر میں رہتے ہیں شفق میں کہ کشا میں چاند میں سورج میں تار وں میں شفق میں کہ کشا میں چاند میں سورج میں تاروں میں نظر والے یہ کہتے ہیں وہ ہر منظر میں رہتے ہیں وجہ تم نے کہا وہ گمبد اخزر میں رہتے ہیں جہاں ہو رابط دل کے وہاں دھواری نہیں رہتی جہاں ہو رابط دل کے وہاں دوری نہیں رہتی اگرچہ وہ مدینے میں ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں اگرچہ مدینے ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں بجا تم نے کہا وہ گمبد اخزر میں رہتے ہیں مگر جلوے تو ان کے میری چشمے تر میں رہتے ہیں ماشاء اللہ محمد زبدس کلام تھا زبدس آواز اچھا جناب تو ہماری جو اسٹریم ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچی ہے کچھ لوگ ہمیشہ کی طرح بیک اسٹیج پڑھ ہیں ان کو نہیں لیا جا سکتا اور دیا جانا ممکن بلیں یہ سب تو سب سے پہلے آمیر بھائی آپ سب رہت کریں گے اختتامی کلمات کی جزاکاللہ حضرت میں نے جتنی گفتگو سنی الحمدللہ بڑی سیم بھائی نے ایک پریزنٹیشن پیش کی اس حوالے سے توحید کا جو درسائن کے ہاں بھی موجود ہے اور کس طریقے سے اسی کی اپاسنا اور پوجا اور اسی کی طرف لو لگانی چاہیے اس کا تذکرہ جس طریقے سے کیا گیا الحمدللہ میں سمجھ داؤں کہ سناتنی دوستوں کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کی وہ سکرپچرز جو ان کے پندت تک کھول کر نہیں بتاتے اور ان کو ایک فوکس سٹوریز میں اور کل قیامت کے دن شہدہ کے طور پر مخاطب کیا یہ بعد والے لوگوں کے لئے حجت پان جائیں گے کیونکہ یہ وہ کام کر رہے ہوں گے کہ جو عالمی سطح کے اوپر تمام امتوں کے لئے اگدعوت کا کام کریں گے تمام لوگوں کے عدیان کو بیان کریں گے کہ کیا گیا غلطی ہے یہ تھا وہ کونسپٹ عالمی سطح کا الحمدللہ اللہ آپ کو اس کی ذائق خیر دے اور میں سمجھتا ہوں یہ موضوع جہاں مسلمانوں کی غلط فہمیوں کو اور ایک سیکولر منٹالیٹی کو کافی حد تک ان کی صلاح کرے گا وہیں ہندو دھرم سراطن دھرم کے لوگوں کو بھی اگاہ کرے گا کہ کس طریقے سے راج نیتی کے طور پر ایک شریعنتر کے طور پر ان کو بہکایا گیا ہے اور اس خطے کی وجہ سے ہندو مسلم فساد کی ایک فضاء بنائی جا رہی ہے اور اس کونسپٹ کو اگر یہ سمجھ جائیں تو پتا چلے گا کہ اصل امن و راشتی اور اس معاشرے کے اندر اس دنیا کے اندر سب لوگ رہ سکتے ہیں امن کے ساتھ بجائے اس کے کہ یہ چیز کی لئے تو میں آپ کو اس پر مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک اہم حساس اور ایک بڑے ہی بنیادی موضوع کے اوپر آپ لوگوں نے سٹریم رکھی بگر انفورچنیٹلی جتنے بھی لوگ آئے انہوں نے یا تو تقیہ کیا جو ان کی عادت ہے مگر ان میں سے جن لوگوں نے اس چیز کو سمجھا بھی تو انہوں نے بہت یعنی ان اکویکویلی یا کرسل کلیرلی اس کو کنڈیم نہیں کیا بلکہ یہی لاعلمی اگنورنس کو اپنا ایکس کیوز بیان کرتے رہے نہیں نہیں ایسا ہوتا نہیں علاقہ ان کو دکھایا تو اس چیز سے یہ باہر نکلے اللہ ان کو رضا خیر دے غلط کو غلط کہیں ایک مومن کے بارے میں جو سور بکرہ کی آتما نے پڑی اگر آپ عشور پر ایمان رکھتے ہیں تو محبت میں بھی وہ یکتہ ہے وہ پوجہ میں بھی یکتہ ہے محبت میں بھی یکتہ ہے اچھا راشتر بھی اسی کا دیا ہے اس لیے سب سے اوپر وہ ہوگا راشتر نہیں کیونکہ یہ راشتر کا سربناش بھی کرنے والا وہی ہے اس کو ختم کرنے والا بھی وہی ہے بہت شکریہ اس لیے سب سے اوپر وہ ہے زبادہ آج کی سٹریم دیکھئے یہ تیہ ہو گیا ہے آج الحمدللہ یہ سٹریم سے کہ کریٹر کی ہی عبادت کرنا چاہیے مورتی پوجہ نہیں ہے اور کوئی لینڈ کی پوجہ نہیں کر سکتے آپ تو یہاں پر جتنے بھی سناتنی بھائی آئے تھے ہمارے جو گفتگو کرنے کے لیے وہ کریٹر کو تو مان گئے کہ بھئی ہاں ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے ان کا تھوڑا بہت کونسیپٹ بھارت ماتا کو لے کر ہے انشاءاللہ اللہ ان کو ہدایت دے گا تو یہ سٹریم کے بعد وہ کو سمجھنے میں پڑ جائے گے اور وہ انشاءاللہ ایکسیپ کریں گے کہ نہیں کریٹری سب سے آگے ہے بھارت ماتا نہیں ہے لینڈ کے لیے آپ عبادت نہیں کر سکتے لینڈ کی تو میں بھی مکتی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ بولتا ہوں کہ آپ نے ایسی بیٹرین سٹریم رکھی ہے اور مجھے اجازت دی آپ کے ساتھ سٹیج شیئر کرنے کی اور آمیر بھائی یہاں پر آ کر تو چار چند لگا دیئے ہیں آپ دونوں حضرات کا شکریہ پہلے اسلام صاحب کا شکریہ بہنال ریسرچ آپ نے زبدست کی ہے ان کتابوں تک حسین میں اس کے بعد پھر ان کتابوں سے مواد نکالا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور مقصد ان سٹریمز کا یہی ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ہندو اپنے مذہبی سکریپچرز کو جیسا کہ وہ ہیں اس پر چلنے لگیں تو انڈیا کی حد تک امن آ جائے گا ظاہر ہے کہ زیادہ تر انڈیا میں کیونکہ ہندو بستے ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کی حد تک امن آ جائے گا اور گفتگو لوجیکل ریشنل بنیادوں پر ہونی چاہیے اور جب آپ کو یہ لگ رہا ہے سامنے کہ سچائی کو ریشنلی ثابت کیا جا چکا تو محض اس لیے آپ اس سچائی کو مسترد نہ کریں کہ آپ ایسے گھر میں پیدا ہو گئے تھے کہ جہاں اس سچائی کو مانا نہیں جاتا تھا یہ کوئی بنیاد نہیں ہے آپ کہیں بھی پیدا ہو سکتے ہیں لیکن سچائی کو قبول کرنے کی آپ کے اندر جو ہے وہ ہمت ہونی چاہیے آمیرک بھائی آئے اور بہت اچھا لگا اور آخر تک آپ نے میرا ساتھ دیا تو اس کے لیے شکر گزار ہوں بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ